سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ 281 کئی ہفتے گزر گئے پروفیسر اب شہزادی جہاں بھی جاتی اس کے محافظ دستے کے سردار کی حیثیت سے میں اس کے ساتھ جاتا منجر بھی ہمارے ساتھ ہوتا لیکن اب اس کی حیثیت میرے نائب کیسی تھی اور اس کا کام میرے احکامات بجا لانا تھا جس وقت شہزادی سیرو تفریح کی غرصے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکلتی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں مجھے زیادہ اور شہزادی کو کم دیکھتی تھی سارے لوگ میری سجدچ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے راہ چلتی عورتیں مجھے دیکھ کر مسکر آتی مکانوں کی کھڑکیوں اور درینچوں میں سے جھانکتے ہوئے چہرے مجھ پر نگاہوں کے پھول برساتے لیکن میں ان ساری باتوں سے بے نیاز اپنی راہ چلا جاتا پھر ایک دن شہزادی نے شکار کا پروگرام بنایا شہزادی کا گھوڑا سواری کے علاوہ شمشیر زنی تیراندازی اور نیزہ بازی کے لیے بھی کام آتا تھا اور اکثر اس نے میرے سامنی ان فنون میں اپنی مہارت کا اظہار بھی کیا تھا شہزادی کو شکار کا بھی بہت شوق تھا الاس صبح ہم لوگوں کا قافلہ شکار کے لیے روانہ ہو گیا قافلے میں میرے اور شہزادی کے علاوہ منجر اور بہت سے محافظین بھی شامل تھی جو سب کے سب مختلف ہتیاروں سے لائس تھی شاہ مابطلس نے اپنے محل کے دروازے تک آ کر قافلے کو رخصت کر دیا اور ہم لوگ وہاں سے چل پڑے جنگل شہر سے زیادہ دور نہیں تھا کوئی ایک گھنٹے کے اندر ہم لوگ گھنے جنگل میں داخل ہو گئی تھی جنگل کافی گھنا تھا اور درختوں کے نیچے ہلکہ ہلکہ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا میں اور شہزادی آرینہ ایک ساتھ چل رہی تھی اور سب سے آگے آگے تھی ہمارے پیچھے منجر اور دوسرے سپاہی تھی اچانک ایک طرف سے ایک خوبصورت اور بھاری بھر کم ہرن نمودار ہوا شہزادی نے تیر کمان جوڑا اور چلا دیا لیکن نشانہ خطا گیا اور ہرن بھاگ نکلا شہزادی نے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا میں بھی شہزادی کے ساتھ ساتھ تھا اور ہم دونوں ہرن کے پیچھے گھوڑا بھگاتے ہوئے چلے جا رہی تھی اس دوران میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا منجر اور اس کے ساتھی ہم سے کافی پیچھے رہ گئے تھی میں نے محسوس کیا کہ منجر اپنے باقی ساتھیوں سے الگ الگ چل رہا تھا ہم ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑاتے کافی دور نکل گئے وہ تیر کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا لیکن شہزادی یہ فیصلہ کیے ہوئے تھی کہ اسے کسی قیمت پر چھوڑے گی نہیں بھاگتے بھاگتے ہم لوگ اتنی دور نکل گئی کہ راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ ہرن نجا نے کہاں سے کہاں نکل گیا اور گھنی جھاڑیوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا میں اور شہزادی آرینہ ایک جگہ پہنچ کر رک گئی اور وہ ہرن ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا اب وہ ہرن ہمیں نہ مل سکے گا شاید شہزادی آرینہ نے کہا مشکل ہی معلوم ہوتا ہے شہزادی صاحبہ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا وہ ہمارے گھوڑوں سے زیادہ تیز نکلا اور کہیں گھنی جھاڑیوں کے اندر جا کر غائب ہو گیا شاید اس کی قسمت اچھی تھی شہزادی نے کہا لیکن فروز میں تو بہت تھک گئی ہوں اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ راستہ بھی بھول گئے ہیں راستے کی آپ فکر نہ کریں شہزادی صاحبہ میں نے کہا راستہ تو میں ہر قیمت پر تلاش کر لوں گا لیکن اس وقت مسئلہ آپ کی پیاس کا ہے دیکھئے میں آپ کے لئے پانی کی تلاش میں جاتا ہوں اور شاید کہیں قریب ہی پانی مل جائے تب تک آپ اس جکیٹے ہریے اور تھوڑی دیر کے لئے گھوڑے سے نیچے آ کر آرام کر لیں تم ٹھیک کہتے ہو فروز شہزادی نے جواب دیا میں یہاں ذرا دیر تک رکھ کر آرام کرتی ہوں تم میرے لئے پانی تلاش کر لو شہزادی گھوڑے سے اتر کر ایک بڑے سے درخت کے تنے سے پیٹ لگا کر بیٹ گئی تھی اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور وہ سخت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی میں نے اپنے گھوڑے کی پیٹ سے بندی ہوئی پانی کی چھاگل کھولی جو کہ اب بالکل خالی ہو چکی تھی اور محض اندازی سے ایک طرف میں چل پڑا تھا مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہاں پانی کہاں دستیاب ہو سکے گا اس وقت مجھے افریقہ کے وہ وحشی قبائل یاد آئے جن کے اندازے اس قدر تیز ہوتے تھے کہ وہ دور دور سے پانی کے بہنے کی آوازیں سن لیتے تھے اور پانی کی خوشبو سونگ لیتے تھے اور ان کی یہ حیرتنگی صلحیت صرف انہی تک محدود تھی متمدن دنیا کے لوگ اس سے بلکل بے بہرا تھے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگردان رہا مجھے کہیں پانی کا خطرہ تک نظر نہ آ رہا تھا اچانک کوئی چیز زور سے میری پیٹ سے ٹکرائی تھی اور زمین پر گر پڑی میں نے فوراں پلٹ کر دیکھا وہ ایک نوکلہ اور سبک تیر تھا جو ایک مضبوط جسم والے انسان کو ہلا کر دینے کے لیے کافی تھا اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہ ہوتا میں نے اس طرف نظر ڈالی جدھر سے یہ تیر آیا تھا اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایک شخص کی پشت نظر آئی جو تیزی سے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا میں نے اس شخص کا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ میں نے اسے پہچان لیا تھا وہ منجر تھا بات صاف سمجھ میں آ رہی تھی منجر پہلے ہی دن سے میرا مخالف تھا اور جب شہنشاہ نے مجھے اس کی جگہ شہزادی آرینہ کی محافظ دستے کا سردار بنا دیا تھا تو پھر تو اس کے رشک حسد اور نفرت کی انتہا نہ رہی وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھے ہلا کر دے جب میں اور شہزادی ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے آگے چلے گئی تو وہ بھی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ایک خاص فاصلے سے ہمارا پیچھا کرنے لگا اور جب اس نے دیکھا کہ میں شہزادی کو چھوڑ کر ایک طرف روانہ ہو گیا ہوں تو اس نے میرا تاقب شروع کر دیا اور ایک جگہ مناسب موقع دیکھ کر مجھ پر تیر چلا دیا اس کا نشانہ بہت اچھا تھا اور تیک تیک جگہ لگا تھا اس لیے اس نے شاید پیچھے مر کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ میرا کیا حشر ہوا ہی بلکہ اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مر چکا ہوں میں منجر کی ذہنیت کو پورے طور پر سمجھ چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک چشمہ نظر آ گیا یہ میٹھے اور صاف پانی کا چشمہ تھا اور میں نے اسے چھاگل پوری بھر لی میں نے خود بھی اس چشمے سے خوب پانی پیا اور ہاتھ مدھویا اس کے بعد میں اس طرف روانہ ہو گیا جہاں میں نے شہزادی کو چھوڑا تھا تھوڑی دیر میں میں اس جگہ پہنچ گیا شہزادی آرینہ اسی طرح درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھی شاید اس پر غنورگی کی قیفیت تاری تھی میرے قدموں کی آہٹ پاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور میرے ہاتھوں میں پانی سے بھری ہوئی چھاگل دیکھ کر بولی تمہیں پانی مل گیا فروز ہاں شہزادی صاحبہ میں نے جواب دیا یہاں سے قریب ہی ایک تھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہی میں یہ پانی وہیں سے لائیا ہوں شہزادی نے چھاگل میرے ہاتھ سے لے لی اور اتمنان سے پانی پینے لگی کیا وہ چشمہ یہاں سے زیادہ دور ہے اس نے مجھ سے پوچھا نہیں شہزادی صاحبہ وہ یہاں سے قریب ہی ہے تو پھر مجھے اس چشمے تک لے چلو اس نے کہا میں اس کے تھنڈے پانی میں غصول کرنا چاہتی ہوں جیسی آپ کی مرضی شہزادی صاحبہ میں نے جواب دیا اور اسے ساتھ لے کر چشمے کی جانب چل دیا جلدی ہم لوگ چشمے کے کنارے جا پہنچے میں ادھر جھاڑیوں کی طرف چلا جاتا ہوں میں نے آرینہ سے کہا آپ اتمنان سے غصول کر لیجئے اس کی ضرورت نہیں ہے فروز آرینہ نے بھر رہی ہوئی آواز میں کہا تم میرے دلو جان کے مالک بن چکے ہو اور یہ حقیقت ہے کہ میں اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی یہ آپ کیا فرما رہی ہیں شہزادی صاحبہ میں نے گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا کہا سلطنت رومہ کی ایک عظیم المرتبت شہزادی اور کہا میں ایک معمولی سا محافظ دستے کا سردار بھلا میرا اور آپ کا کیا جھوڑ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو فروز شہزادی نے جوشیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تم اپنے حسن میں لا فانی ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تم غیر معمولی طور پر بہدر بھی ہو مجھے حسین اور بہدر مرد پسند ہیں بچصورتی اور بزدلی سے مجھے سخت نفرت ہے شہزادی صاحبہ اگر شہنشاہ ماربوت اس کو خبر ہو گئی تو میری لاش کا بھی پتا نہیں چلے گا تم اس کی فکر مت کرو شہزادی نے کہا انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی اور اگر انہیں اس بات کی خبر ہو بھی گئی تو میرے اندر اتنی جرت موجود ہے کہ میں ساری دنیا کے سامنے کھل کر یہ بات کر سکوں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں ایسا نہ کریں شہزادی صاحبہ میں نے کہا میری خاطر آپ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیے مجھے یہ مصیبت بخوشی منظور ہے شہزادی نے جواب دیا اور محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا نجانے کتنی دیر تک ہم لوگ اس خوابنا قیفیت سے دوچار رہے جب میں ہوش میں آیا تو کافی دیر ہو گئی تھی شہزادی نے نرم آواز میں کہا تم مجھے ہاتھ لگانے والے پہلے مرد ہو اور میں تمہارے ہاتھوں اپنا سب کچھ ہار چکی ہوں وعدہ کرو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دوگی اور مجھے چھوڑ کر کہیں اور بھاگ نہیں جاؤ گے آپ کئیسی باتیں کرتی ہیں شہزادی صاحبہ میں نے کہا یہ تو میری عزت افضائی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے قرب کے قابل سمجھا اور مجھے یہ عزت بخشی میں بھلا آپ کو دھوکہ کس طرح دے سکتا ہوں اچھا آؤ اب چلیں شہزادی نے کہا ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے اور ہمارے محافظ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے خاص طور سے منجر تو بہت بے چین ہو رہا ہوگا ہم دونوں چل پڑے پروفیسر میں نے آتے وقت راستے کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھا تھا اس لیے واپسی میں ہمیں کوئی دیقت نہیں ہوئی تھوڑی دیر میں ہم لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں ہمارے محافظ ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے تھی ان لوگوں میں منجر بھی شامل تھا منجر نے جب مجھے اور شہزادی کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ تو اپنی دانست میں مجھے ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے سبق اور نوکلے تیر نے میرا کام تمام کر دیا ہوگا لیکن اب وہ مجھے بالکل زندہ و سلامت اور چاک و چوبن دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ میری پیٹ کی طرف غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس نے میری پیٹ کا ہی نشانہ لے کر تیر چھوڑا تھا اور میں نے بھی جان بوجھ کر اپنی پشت اس کی طرف کر دی تاکہ وہ اچھی طرح اس کا جائزہ لے سکے ظاہر ہے کہ اسے سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑا میرے اور شہزادی آرینہ کے واپس آنے کے بعد جنگل ہی کے ایک چھوٹے سے قطے کو گاز پوس اور جھاڑیوں سے اچھی طرح ساف کر کے وہاں خیمے گار دیے گئی تھی شہزادی کا خیمہ سب سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی تھا اس کے بعد میرے خیمے کا نمبر آتا تھا پھر منجر کے خیمے کا اور اس کے بعد دوسرے محافظوں کی ذرا دیر بعد ہم لوگ آرام کرنے کی غر سے اپنے اپنی خیموں میں چلے گئی تھی شام ہو چلی تھی اس دوران بعض محافظوں نے ایک بڑے سے بارہ سنگھی کا شکار کر لیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بڑے بڑے جنگلی پرندے بھی مار لیے تھے محافظوں نے آگ روشن کی اور اس پر جانوروں کا صاف کیا ہوا گوشت بھونا جانے لگا اور چاروں طرف بھونے ہوئے گوشت کی اشتیاء لنگیز خوشبو پھائل گئی تھی سب سے پہلے شہزادی کی خدمت میں نرم نرم اور عمدہ بھونا ہوا گوشت پیش کیا گیا لیکن شہزادی اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک کہ مجھے بھی گوشت نہیں دے دیا گیا اس اسنا میں منجر نے کئی بار اس سے درخواست کی کہ وہ کھانا شروع کر دی لیکن شہزادی نے منجر کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اس وقت کھانا شروع کیا جب میرے سامنے بھی گوشت رکھ دیا گیا تھا گوشت کھانے کے بعد شہزادی نے مجھے تھوڑی دیر تک چہل قدمی کی دعوت دی جو میں نے فوراں قبول کر لی اب ہم دونوں کافی دیر تک اپنے قیام کے آس پاس ہی ٹہلتی رہی میں شہزادی کو زیادہ دور تک اس لیے نہیں لے گیا تھا کہ راستے میں جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا چہل قدمی کے دوران شہزادی نے صاف صاف مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنی بقیہ ساری عمر میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور پھر یہ کہ شاہ مار بوتس اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا لیکن وہ اپنی زید پر اڑی رہی اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی آرینہ نے افسردگی سے کہا وہ ماں سے زیادہ میری دوست تھی اور میں اپنی دل کی ہر بات بڑے اتمنان اور سکون کے ساتھ اس سے کہہ دیتی تھی افسوس کی آج سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا اب شاہ مار بوتس میرے لیے باپ کا بھی درجہ رکھتے ہیں اور ماں کا بھی انہیں مجھ سے بے انتہا محبت ہے میں جانتی ہوں کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں کہ جب میں ان سے اپنی پسند کا ذکر کروں گی تو وہ میری بات ٹالیں گے نہیں تم بہت بھولی اور نادان ہو آرینہ میں نے اس سے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ مار بوتس تمہارا باپ ہے اور تم سے محبت کرتا ہے لیکن یہ بات مت بھول جاؤ کہ وہ ایک شاہی شاہ پہلے ہے اور تمہارا باپ بعد میں اس کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ پیاری اور قابل حفاظت ہے وہ اس کا شفقت پدری کا جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک بادشاہ کی انہا ہے اور جب بادشاہوں کے لیے ان کی انہا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی وہ اولاد کی طرف سے اپنا دل پتھر کی طرح سخت کر لیتے ہیں اس لیے اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا باپ شاہ مار بوتس تمہیں ہسی خوشی اس بات کی اجازت دے دے گا کہ تم مجھ سے شادی کر کے اپنی منمانی کرو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے وہ تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا شاید تم ٹھیک کہتے ہو آرینہ نے کہا ویسے بھی میرے باپ کی یہ خواہش ہے کہ میری شادی اس کے بھائی کے بیٹے آزوب سے ہو جائے وہ آزوب کا بڑا مدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آزوب جدید فنون حرب سے جتنی اچھی طرح واقف ہے اس کی مثال پورے روما میں نہیں ملے گی شمشیر زنی اور نیزے بازی اور تیر اندازی میں وہ بہت ماہر سمجھا جاتا ہے وہ واقعی شجاعت اور حمد کا پتلا ہے اور اگر میری تم سے ملاقات نہ ہو گئی ہوتی تو یقین کرو کہ مجھے آزوب سے شادی کرنی پڑتی تو پھر جب تمہارے باپ نے تمہارے لیے پہلے ہی شوہر کا انتخاب کر لیا ہے تو تم کیوں یہ سمجھتی ہوگی وہ تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے میں اس سلسلے میں کوشش کروں گی آرینہ نے جواب دیا میں بابا سے بات کروں گی تمہیں اس بارے میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا وقت آنے دو ممکن ہے کہ خود ہی کوئی شکل نکل آئی میں اور شہزادی آرینہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ ہماری درمیان تمام فاصلے مٹ گئے تھی ہم لوگ دو ایک دن میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور نکال لیتی جب ہم ایک جا ہو جاتی اور ہماری ان خفیہ تعلقات کی کسی کو خبر نہیں تھی لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ منجر سائے کی طرح ہمارے گرد منڈلا رہا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ ہمیں ایسے عالم میں پکڑ لے گا کہ شاہ ماربودس سے ہماری شکایت کر سکے اسے اس بات کا خوب اچھی طرح اندازہ تھا کہ شہزادی آرینہ مجھے دل و جان سے پسند کرنے لگی ہے اور میں خود بھی شہزادی میں گہری دلچسپی لے رہا ہوں لیکن اب تک ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں لگا تھا کیونکہ میں اور آرینہ دھونوں خاصی احتیاط سے کام لے رہی تھی شہزادی آرینہ کا چچازاد بھائی آزوب اکثر و بیشتر اس سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا کئی مواقع ایسے بھی آئی کہ ان کی ملاقات کے دوران میں خود بھی موجود تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ آزوب میری موجودگی کو پسند نہیں کرتا تھا اور کسی نہ کسی بہانی مجھے وہاں سے ہٹا دینا چاہتا تھا آرینہ کی خواہش ہوتی تھی کہ میں وہاں کسی نہ کسی طرح موجود رہوں اور آزوب خود بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ آرینہ اس سے اب روز بروز کھیلتی جا رہی ہے ایک دن کا ذکر ہے کہ میں محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا دوپہر کا وقت تھا اور آرینہ اپنے محل کے اندر اپنی سہلیوں کی جھرمت میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی اچانک میں نے ایک طرف سے آزوب اور منجر کو آتے دیکھا ان لوگوں کا ایک ساتھ آنا دیکھ کر میرا ماتہ ڈھنگ گیا اور میں چوکن نہ ہو گیا میں باغ میں ہی قریب میں اگیہوی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا اور یہ دیکھنے لگا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہی آزوب اور منجر انہی جھاڑیوں کے قریب آ کر رک گئے سردار آزوب اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہی کہ تم لوگ اب عملی قدم اٹھاؤ منجر نے اسے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو منجر آزوب نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی صاف طور پر فروس میں دلچسپی لے رہی ہے اور ظاہر ہے کہ فروس جیسے ایک معمولی اور ادنا درجے کے غلام کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت افضائی کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ شہزادی آرینہ کا منظور نظر بن جائے میں کافی دینوں سے اس بات کو بغور دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آزوب نے غصے سے کہا شہزادی آرینہ میری منگیتر ہے اور اس کی شادی ہر صورت میں مجھ سے ہی ہوگی اس پر صرف میرا حق ہے اور کوئی دوسرا اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا اور پھر فروس جیسے اتنا غلام کی کیا حیثیت ہے کہ شہزادی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھی تمہارا کہنا ٹھیک ہے سردار آزوب منجر نے کہا لیکن میرے اور تمہارے کہنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دلچسپی لے رہے ہیں اور مجھے اندیشہ ہی کہ بات بہت آگے تک بڑھ جائے گی پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے آزوب نے پوچھا میرے خیال میں سب سے زیادہ محفوظ اور آسان راستہ ایک ہی ہے منجر نے آہستگی سے جواب دیا وہ کیا ہے آزوب نے پوچھا وہ یہ ہے کہ کسی طرح فروز کو قتل کروا دیا جائے اس کے قتل کے ساتھ ہی یہ قصہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا منجر نے مکاری سے کہا لیکن اسے کس طرح قتل کیا جائے گا آزوب نے پوچھا ہمیں اس کے لئے کوئی باقیدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سردار آزوب منجر نے جواب دیا شہزادی آرینہ ہر روز صبح اپنے محافظ کے ساتھ سیر کے لئے نکلتی ہے فروز اس میں شامل ہوتا ہی کوئی گھنٹے دیڑ گھنٹے کی تفریح کے بعد شہزادی واپس آ جاتی ہے اس کے بعد فروز کو دوپہر تک کے لئے چھٹی مل جاتی ہے کیونکہ شہزادی وہ وقت اپنے محل میں گزارتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ فروز اس وقت عموماً بندرگاہ کے علاقے میں سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اور سمندر میں نہانے کے بعد کافی دیر ساحل پر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے میں ایک نہایت ماہر غوتہ خور کو جانتا ہوں اسے اچھی خاصی رقم دینی ہوگی اس کا کام یہ ہوگا کہ جب فروز نہانے کے لئے سمندر میں اتری تو وہ نیچے سے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لے اور اس وقت تک اسے پانے میں ڈبوئے رکھی جب تک کہ اس کا سانس گھٹنا جائے اور وہ مرنا جائے وہ غوتہ خور بہت مضبوط اور طاقتور جسم ہونے کے علاوہ نہایت امدہ تیراک ہونا چاہیے کہ کافی دیر تک وہ پانی کے اندر سانس لیے بغیر رہ سکتا ہے تمہارا منصوبہ لا جواب ہے آزوب نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہم اس پر عمل کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا سردار آزوب ہمیں اس غوتہ خور کو کچھ نہ کچھ رقم دینی پڑے گی بلکہ میرا خیال ہے کہ خاصی رقم دینی پڑے گی کیونکہ اس کا مو بند کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کیونکہ اس کا مو بند کرنے کے لیے ضروری ہو جائے گا تم اس کی فکر مت کرو آزوب نے اتمنان سے جواب دیا اس سلسلے میں جو کچھ خرچ ہوگا اسے برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں تم اس غوتہ خور سے بات کرو اور اسے اس بات کا یقین دلا دو کہ آئندہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی ٹھیک ہے منجر نے کہا میں اسے رازی کرلوں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا بشرتے کہ اسے ایک اچھی رقم کی پیشکش کی جائے رقم کی تم پروہ مت کرو آزوب نے کہا اور یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہی میں اب اس منہوش شخص کو زیادہ عرصے تک زندہ نہیں دیکھنا چاہتا میں کوشش کرتا ہوں کہ کل ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے منجر نے کہا اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ان کے جانے کے بعد میں جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنی لگا منجر نے اس سے پہلے بھی میری جان لینی کی کوشش کی تھی اور اس کا تیر آئین نشانے پر لگا تھا گویا میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو پروفیسر اب تک اس کا نام و نشان تک مٹ گیا ہوتا اب منجر اور آزوب مل کر مجھے غرقاب کروانے کی کوشش کر رہی تھی اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی سے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا اور ان لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا موقع دوں گا چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا اس شام کو آزوب شہزادی کے پاس موجود تھا شہزادی اپنے محافظوں کے جلو میں باہر نکل پڑی اور ظاہر ہے کہ محافظ عالیٰ کی حیثیت سے میں بھی اس کے ساتھ تھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے برابر چل رہا تھا شہزادی کی دوسری جانب آزوب تھا آزوب کو حضب معمول میری موجودگی سخت گیران گزر رہی تھی اے فروس اس نے تحقیرامی زنداز میں کہا تم شہزادی آرینہ کے ساتھ کیوں چل رہے ہو تمہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے تم اپنی اوقات کے مطابق چلو میں نے دیکھا کہ آزوب کی بات سن کر شہزادی آرینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں خود بول اٹھا سردار آزوب میں شہزادی آرینہ آلی وقار کا محافظ عالی ہوں اور ان کی جان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے میں ان کے ساتھ ساتھ اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر ان کی جان کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو اپنی حقیر جان کا نظرانہ پیش کر کی انہیں اس خطرے سے بچا لوں میری جیسی تو سینکڑوں جانے شہزادی پر نسار کی جا سکتی ہیں تم ایک چرب زبان اور باتونی شخص ہو آزوب نے سخت بگڑ کر کہا اور مجھے باتیں بنانے والے لوگ سخت ناپسند ہیں صرف اپنے کام سے کام رکھو اور فضول باتیں مت کیا کرو میں خاموش ہو گیا لیکن شہزادی آرینہ کو آزوب کا لبو لہجہ سخت ناگوار گزرا آزوب شہزادی نے قدر سختی سے کہا فروس میرا محافظ عالی ہی اور اسے یہ حق میں نے دیا ہی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلے تمہیں اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے مجھے اعتراض کیوں نہیں کرنا چاہیے آزوب نے کہا وہ تمہارا خادم ہے تمہارا منگیتر نہیں جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے اسے تمہارے پیچھے چلنا چاہیے فروس میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم شہزادی آرینہ کے پیچھے پیچھے چلو میں نے ہدایت طلب نظروں سے شہزادی آرینہ کی طرف دیکھا آرینہ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا نہیں آزوب فروس میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہی وہ اسی طرح چلے گا اسے میرے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں آرینہ آزوب نے خاصی تلقی سے کہا یہ مت بھولو کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو اور تمہیں میرے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا چاہیے میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اس کی قدر و قیمت تمہیں محسوس ہونی چاہیے میں تمہاری بات کی قدر و قیمت کو محسوس کرتی ہوں آرینہ نے بھی تلقی کے ساتھ جواب دیا لیکن تمہیں بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تم مجھ پر کوئی بیجا حکم نہیں چلا سکتے میں حکم سننے کی عادی نہیں ہوں میں صرف ایک ہی شخص کا حکم سنتی ہوں اور وہ ہے میرا باپ شاہ ماربوتس اس کے علاوہ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں امید ہے کہ یہ بات پوری طرح تمہاری سمجھ میں آگئی ہوگی اب آزوب آرینہ کی بات سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا لیکن اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا محض خاموشی اختیار کر لی وہ سوچ رہا ہوگا کہ ایک ہی دن کی تو بات ہے اس کے بعد وہ میرا قصہ پاک کروا دے گا ہم لوگ تھوڑی دیر گھومنے پھرنے کے بعد واپس آگئے شہزادی آرینہ اور سردار آزوب محل کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے اور میں باہر رہ گیا دوسرے دن حضب معمول شہزادی آرینہ اپنے محافظوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکل پڑی میں اس کے ساتھ تھا میں نے جانبوجھ کر اپنا گھوڑا اس سے ذرا پیچھے رکھا شہزادی نے میرے اس حرکت کو غور سے دیکھا اور پھر منج سے مقاتب ہو کر بولی کیا بات ہے فروز تم آج میرے سے پیچھے کیوں چل رہی ہو کل سردار آزوب نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہوں میں نے خوشمگی انداز میں جواب دیا اور آج بھی انہوں نے مجھے دیکھا تو ممکن ہے اعتراض کریں گے اور خواہ مخواہ آپ کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے گا تم سردار آزوب کی فکر مت کرو شہزادی آرینہ نے سخت لہجے میں جواب دیا وہ جو کچھ بکتا ہے اسے بکنے دو مجھے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے لیکن شہزادی آرینہ میں نے اسے ٹٹول دے ہوئے کہا وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور اس لحاظ سے اس کی بات ماننا تمہارا فرض ہے میں ہرگز اب آزوب سے شادی نہیں کر سکتی آرینہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اگر ضرورت پڑی تو میں تخت و تاج سب کچھ چھوڑ دوں گی اس محل کو چھوڑ دوں گی اور تمہارے ساتھ دور کہیں نکل جاؤں گی اتنی دور کہ شہنشاہ کے سپاہی کہیں بھی مجھے تلاش نہ کر سکیں اور پھر ہم دونوں اتمنان اور سکون سے کسی گوشہ تنہائی میں زندگی گزار دیں گے شہزادی آرینہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا آرینہ نے پورا زم لہجے میں جواب دیا اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک گھوڑوں پر سائر کرتے رہے اور شہزادی آرینہ میرے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کے حسین قواب دیکھ رہی تھی پھر ہم لوگ واپس آ گئے اور حضب معمول شہزادی آرینہ محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور میں باہر اپنے مکان میں چلا گیا میں نے گھوڑے کو استبل میں باندھا اور خود اپنے روز مر رہ کے مطابق نکل پڑا تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ایک شخص مستقل میرے تاقوب میں چلا آ رہا ہی وہ ایک قوی الجسہ آدمی تھا اور شکل و صورت سے خاصہ خطرناک نظر آتا تھا میں نے لاپروائی سے اس کی ایک طرف نظر ڈالی اور اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا میں ساحل کی طرف جا رہا تھا اور اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ وہ میرا تاقوب کر رہا ہے میں نے جان پوچھ کر ساحل کے اس حصے کا انتخاب کیا تھا جو خاصا ویران تھا اور جہاں کشتیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں اور نہ ہی لوگ تھے میں ویران حصے کی طرف اور زیادہ آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی بھی جاندار موجود نہیں تھا میں نے کنکھیوں سے مڑ کر پیچھے دیکھا وہ شخص بھی اسی انداز میں پیچھے چلا آ رہا تھا لیکن اس کے انداز میں ایک قسم کی بینیازی تھی گویا اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے میں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی وہ شخص بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر سمندر کے اندر کوت پڑا میں نے سمندر میں ہاتھ پیر چلانے شروع کیے اور ادھر ادھر تائرنے لگا میں تھوڑی دیر تک سمندر میں تائر تا رہا میں نے اپنا سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ ایک ماہر غوتہ خور کی حیثیت سے وہ پانی کے نیچے چلا گیا ہی اور انقریب وہ اپنا کام دکھانے والا ہی مجھے تہرتے ہوئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گی کہ مجھے یوں لگا کہ اچانک کسی نے میرے ایک پاؤں میں مضبوط رسی کا پھندہ بان دیا ہی شاید یہ شخص رسی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کے بعد پھندہ کھینچنا شروع کر دیا اور میرا جسم اس کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر جانے لگا میں دل ہی دل میں مسکرہ اٹھا منجر اور آزوب کا مقرر کردہ یہ قرائے کا قاتل اپنا کام دکھا رہا تھا میں نے اسے منمانی کرنے کا پورا موقع دیا اور اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا وہ رسی کو برابر کھینچ رہا تھا اور میرا جسم خود بخود پانی کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا وہ کافی دیر تک رسی کو نیچے کھینچتا رہا اور پھر میں بھی کھینچتا چلا گیا پھر اس نے رسی کو کھینچنا بند کر دیا اسے غالباً اب یقین ہو گیا تھا کہ میں مر چکا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کسی ہی بھی رسی ڈھیلی پڑ رہی ہے پھر دو انسانی ہاتھوں کو اپنے پاؤں کی نزدیک محسوس کیا میں نے اپنی سانس روک لی اور مردہ بن گیا تھا ان ہاتھوں نے میرے پیروں سے رسی کھول ڈالی اور میں نے اپنے جسم کو بلکل بے جان اور ڈھیلہ چھوڑ دیا دو انسانی ہاتھ میرے مو پر آئی اور میری سانس کو محسوس کرنے لگی میں سانس پہلے ہی بند کر چکا تھا ویسے بھی اتنی دیر تک سمندر میں رہنے کے بعد کسی انسان کا زندہ بچنا محال تھا ہاتھوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں تنہا رہ گیا میرے قاتل نے مجھے لازمی طور پر بحس نے خوبی انجام دے دیا ہی اس کے بعد وہ تیرتا ہوا مجھ سے دور نکل گیا میں نے اپنے جسم کو بلکل ساکت اور مردہ حالت میں پانی میں چھوڑ دیا تھا اور اس بات کا انتظار کرتا رہا کی یہ شخص مجھ سے دور نکل جائے جب کافی دیر گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کی وہ شخص اب مجھ سے دور جا چکا ہی تو میں نے آہستہ سے پانی کی ستح پر سے اپنا سر اٹھایا ساحل پر دور دور تک سناٹا نظر آ رہا تھا اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا وہ آدمی جس نے مجھے زیرے آپ ڈبو کر ہلا کرنے کی کوشش کی تھی یقینا منجر اور آزوک کو اپنی کامیابی کی اطلاع دینے چلا گیا ہوگا اور ان سے اپنا انعام بھی وصول کرنا چاہتا ہوگا میں نے کچھ دیر تک اور سمندر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور ادھر سے ادھر تیرتا رہا سمندر کا پانی اس وقت خونک تھا اور بڑا لطف دے رہا تھا مجھے جائرنے اور نہانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اور کافی دیر تک میں پانی میں اٹھکے لیاں کرتا رہا اچانک مجھے دور سے تین آدمی سمندر کے ساحل کی طرف آتے ہوئے نظر آئی میں فوراں چوکنہ اور ہوشیار ہو گیا کیونکہ ساحل کا یہ حصہ جہاں میں اس وقت موجود تھا بالعموم بالکل ہی سنسان اور ویران رہتا تھا اور اس طرف کوئی نہیں آتا تھا اب اکھٹا تین آدمیوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر میرا ماتا ٹھنکا میں جلدی سے ساحل کے قریب ابری ہوئی ایک چٹان کے اندر بنے ہوئے ایک قدرتی غار میں جا گھوسا اس غار کے اندر بھی پانی بھرا ہوا تھا اور سخت فسلن تھی لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو اس کے اندر چھپا لیا یہ غار ایسا تھا کہ اس میں ایک بار چھپ جانے کے بعد آدمی باہر سے کسی کو نظر نہیں آتا تھا تینوں آدمیوں کے قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی اور پھر وہ غار کے آئین قریب آ کر رکھائے اب وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہی تھی میں نے تمہارے حکم کی تعمل کر دی ہے سردار منجر ایک بھاری اور کرخت آواز بلند ہوئی میں سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کی آواز تھی جس نے مجھے زیرعاب ہاتھوں سے دبا کر ڈبونے کی کوشش کی تھی اگر تم نے اپنا کام بحسن خوبی اور کامیابی کے ساتھ انجام دے دیا ہے تو تمہیں اس کا خاطر خواہ انعام بھی ملے گا ایک دوسری آواز بلند ہوئی اور میں نے صاف طور پر پہچان لیا کہ یہ سردار آزوب کی آواز تھی میں ان لوگوں کی شکلیں اگرچہ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ان کی آوازیں صاف طور پر سن اور سمجھ سکتا تھا سردار آزوب اس بات کا یقین رکھو کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے میرے قاتل کی آواز بلند ہوئی مجھے غودہ خوری کا پچیس سال کا تجربہ ہے اور اس طویل تجربے کے دوران میں نے بڑے بڑے اہم کارنامے انجام دیئے ہی اور دیوتاؤں کے کرم سے ایک بار بھی مجھے ناکامی کا مون نہیں دیکھنا پڑا ہے میں نے تمہارے دشمن کو بھی دھکانے لگا دیا ہے اور اب وہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے گا وہ کونسی جگہ تھی جہاں تم نے اسے پانی میں ڈھپو دیا تھا منجر کی آواز بلند ہوئی جس جگہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں سے کوئی بیس پچیس گس آگے فاصلے پر غودہ خور نے جواب دیا وہ تیرنے اور نہانے کے لیے آیا تھا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ اسے آخر وقت تک میری موجودگی کی اطلاع نہیں مل سکی اور میری صورت تو وہ کسی طرح بھی دیکھ نہیں پایا میں نے اسے پانی کے اندر ہی دبوچا اور اس کا گلہ دبایا اس نے بہت ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ میری قوت اور مہارت کے آگے اس کی کہان چل سکتی تھی اور ذرا سی دیر میں وہ ختم ہو گیا شاباش آزوب کی آواز سنائی دی لیکن کہ تم یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ وہ ختم ہو چکا ہی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی ہو اور وہ دوبارہ زندہ بچ جائی یہ ہاتھ کچھا کام نہیں کرتے سرکار غطہ خور نے جواب دیا جب تک آدمی کو پورے طور پر ٹھکانے نہیں لگا دیتے اس وقت تک میرے ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں تمہارے خیال میں اس کی لاش کب تک دستیاب ہو سکے گی منجر نے سوال کیا اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے غطہ خور نے جواب دیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش کبھی نہ مل سکے سمندری مچھلیاں اور دیگر جانور اسے کھا پی کر برابر کر دیں اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش بہتے بہتے بہت دور کسی علاقے میں نکل جائی اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لاش مل جائے بہرحال کوئی بد یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی اگر تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا ہی تو پھر تم آج شام کو میرے گھر آ کر مجھ سے اپنی رقم لے سکتے ہو آزوب نے کہا لیکن اتنا یاد رہی کہ میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں چلے گی اس میں دھوکے بازی کا سوال ہی نہیں ہے اس غوتہ خور نے جواب دیا میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہی میری گزارش ہے کہ آج آپ دوپہر مجھے میری رقم انعیت کر دیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کے قرضے اتار نہیں ٹھیک ہے آزوب نے کہا تم ابھی میرے ساتھ چلو میں تمہیں فوری طور پر رقم ادا کر دیتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ سردار آزوب غوتہ خور نے کہا لیکن ایک بات کا خیال رہی آزوب کی آواز بلند ہوئی تمہارے سینے میں یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا اگر کبھی تمہاری زبان کھولی تو یاد رکھنا کہ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اس بات کی تو حضور فکر ہی نہ کریں غوتہ خور نے جواب دیا میرے سینے میں ایک آپ ہی کا راز نہیں معلوم نہیں اور کتنے لوگوں کے راز دفن ہیں اور ان میں سے کوئی بھی راز آج تک میری زبان پر نہیں آیا ٹھیک ہے چلو آزوب نے کہا اور وہ تینوں وہاں سے چل پڑی جب ان کے قدموں کی چاپ مجھ سے بہت دور ہو گئی تو میں پانی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے اس غار میں سے باہر نکل آیا اور چٹان کی اوٹ سے انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا ان لوگوں کی پشت میری طرف تھی میں نے دیکھا کہ آزوب سب سے آگے تھا اس کے پیچھے وہ غوتہ خور تھا اور اس کے پیچھے منجر تھا میں انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا اور پھر ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور غیر متوقع بات ظہر پذیر ہوئی آزوب نے جو سب سے آگے چل رہا تھا ایک بار کی پیچھے مڑ کر دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں منجر کو کسی بات کا اشارہ کیا میں چٹان کے پیچھے اس طرح چھپا ہوا تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا لیکن وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے معلوم نہیں غوتہ خور آزوب کے اس اشارے کا کوئی مطلب سمجھا یا نہیں لیکن منجر اس کا مطلب ضرور سمجھ گیا تھا اس نے فوراں اپنی کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالا اور اچھل کر غوتہ خور کی پشت میں پیوست کر دیا غوتہ خور ایک بھائینک چیخ مار کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا لیکن اس ویرانے اور سنانٹے میں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا اس کے گرتے ہی منجر نے آگے بڑھ کر ایک اور کاری وار اس کے سینے پر کر دیا اس کے بعد دھو تین وار اور کیے خوتہ خور کی جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے اور اب اس کے موں سے کوئی چیخ نہیں نکل رہی تھی اس کا جسم ذرا دیر تک کامتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ بلکل ساکیت ہو گیا آزوب اور منجر ذرا دیر تک اس کے مردہ بدن کے پاس کھڑے رہے اور پھر وہاں سے چل پڑے میں اب ان لوگوں کا پورا کھیل سمجھ گیا تھا ان لوگوں نے مجھے ہلاک کروانے کے لیے پہلے تو اس ماہر غوتہ خور کی خدمات حاصل کی اور اسے بھاری رقم کا لالچ دے کر مجھے ہلاک کروا دیا اس کے بعد اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی غر سے اسے بھی ٹھیکانے لگا دیا ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شہزادی آرینہ مجھے پسند کرتی ہے اور اگر اس کے کانوں میں یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ مجھے ہلاک کروانے میں آزوب اور منجر کا ہاتھ ہے تو وہ ان دونوں سے سخت انتقام لے گی اور ممکن ہے کہ انہیں ہلاک بھی کروا دی اس لیے انہوں نے اپنے اس واحد غواہ کو بھی ٹھیکانے لگا دیا اور مطمئن ہو گئے کہ میری موت کا راز اب ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے گا میں خاموشی سے چٹان کے پیچھے چھپا ہوا ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی اب مجھے ذرا سمجھ بوجھ کر اپنا لائیہ عمل تیار کرنا تھا چنانچہ میں دوبارہ سمندر میں کود گیا اور تقریباً ایک گھنٹے تک سمندر میں تیرتا اور نہاتا رہا اس کے بعد میں سمندر سے باہر نکلا اور بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپتا چھپاتا شہزادی آرینہ کے محل کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں مجھے رہنے کے لیے جگہ ملی ہوئی تھی اور جس وقت میں اپنی کمرے میں داخل ہوا اس وقت بھی اتفاق سے سناٹا تھا اور کوئی شخص آس پاس موجود نہیں تھا مجھے سب سے زیادہ فکر منجر کی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ منجر کی نظر کسی طرح بھی مجھ پر نہ پڑ سکے اس وقت وہاں وہ موجود نہیں تھا یقیناً وہ آزوب کے محل میں ہی اس کے ساتھ موجود ہوگا اور دونوں کے دونوں میرے ہلاکت کا جشن منا رہی ہوں گی میں دل ہی دل میں ہس رہا تھا کہ ان کی یہ خوشی کتنی ناپائدہ ہوگی شہزادی آرینہ کا معمول تھا کہ ایک تو وہ صبح کے وقت سیر کے لیے نکلتی تھی اور اس وقت اس کے محافظ دستے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھی کوئی گھنٹا دیڑ گھنٹا سیر کرنے کے بعد وہ واپس محل میں آ جاتی اور اس وقت محافظ دستے کے لوگوں کو چھٹی مل جاتی اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب میں بالعموم سمندر کی جانب نکل جاتا اس کے بعد شہزادی سہ پہر کو ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتی اس بار بھی اس کے محافظ دستے کے پورے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھی سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے شہزادی محل میں واپس آ جاتی اس کے بعد محافظ دستے کے لوگوں کو پھر چھٹی مل جاتی میں نے اپنے گھر واپس آ کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو گیا میرا خیال تھا کہ منجر اب اس وقت واپس آئے گا جب شہزادی کے دوبارہ سیر پر جانے کا وقت آ جائے اور اس وقت کمالِ ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شہزادی آرینہ کو میری گمشوٹگی کے بارے میں اطلاع دے گا ہو سکتا ہے کہ آج آزوب بھی شہزادی سے ملنے کی غر سے آ جائے سب کچھ میری توقعات کے آئین مطابق ہوا بانی پتا چل گیا کہ آزوب اور منجر آ چکے ہیں اور شہزادی آرینہ کی خدمت میں حاضری دے چکے ہیں میں دل ہی دل میں مسکرہ اٹھا اب ان لوگوں کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اپنی مقصوص وردی پہنی اسطبل سے اپنا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر شہزادی آرینہ کے محل کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں شہزادی کے برامت ہونے سے پہلے اس کا محافظ دستہ اس کا انتظار کرتا تھا جس وقت میں وہاں پہنچا تو منجر اور آزوب پہلے سے ہی موجود تھی انہوں نے مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں نے انہیں دھور سے دیکھ لیا تھا انہوں نے تو مجھے اس وقت دیکھا جب میں بالکل ان کے سروں پر پہنچ گیا میں سردار آزوب کو کورنش بجا لائیا اور منجر میری شکل دیکھ کر اس قدر بوکھلا گیا کہ مجھے تازم دینا ہی بھول گیا حالانکہ میں اس کا افسر تھا بابلے دیت تھی وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھی گویا میں سچمش کا فروس نہیں ہوں بلکہ فروس کا کوئی بھوت ہوں وہ ایک سان ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھی ان کی آنکھوں میں زبردست حیرت اور بے یقینی کے آثار نظر آ رہے تھی کیا بات ہے منجر میں نے غصے سے کڑک کر کہا آج تم مجھے تازم دینا بھی بھول گئے کیا تم اس حقیقت کو فراموش کر گئے کہ میں تمہارا سردار ہوں اور شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کا نگران ہوں میں سخت معذرت خواہ ہوں سردار فروس منجر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا دراصل میں کسی اور ہی سوچ میں غرق تھا میں کچھ ذاتی باتیں سوچ رہا تھا ذاتی باتوں کو فرائز کی انجام دہی میں دخل نہیں ہونا چاہیے میں نے سختی کے ساتھ کہا تم درست کہتے ہو فروس منجر نے دل ہی دل میں مجھے ہزاروں گالیاں دیتے ہوئے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا میں نے اب منجر کو نظر انداز کر دیا اور سردار آزوب کی جانب مخاطب ہو کر بولا میں سردار آزوب کو خوش آمدید کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں شہزادی آرینہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں موجود پا کر وہ خوش ہوں گی سردار آزوب نے گھور کر مجھے دیکھا اور میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا میں اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ آزوب اور منجر دونوں سخت سراسیمہ اور پریشان تھی ان کا سارا کھیل بگڑ گیا تھا انہوں نے تو اپنی دانست میں غطہ خور کے ذریعے مجھے ہلاک کروا ڈالا تھا اور پھر افشائے راست کے خوف سے اس غطہ خور کو بھی ہلاک کر ڈالا لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا تھا میں زندہ و سلامت ہٹا کٹا ان کے سامنے موجود تھا اور میرے جسم پر کہیں کوئی ہلکی سی خراش تک نظر نہیں آ رہی تھی آج تمہارا معامل کے مطابق سمندر کا غسل کیسا رہا آخر آزوب سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا بہت اچھا میں نے بڑی خوشدلی کے ساتھ جواب دیا میں اسے زیادہ سے زیادہ جلانا چاہتا تھا آج تو میں کئی گھنٹے سمندر میں تیرتا رہا اور نہاتا رہا ویسے تو میں ایک آت گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگاتا لیکن آج میں نے خلاف معمول زیادہ ہی وقت صرف کیا اور خوب اچھی طرح تازہ دم ہو کر سمندر سے باہر نکلا آج پانی بھی بڑا مزا دے رہا تھا میں خوب چبا چبا کر باتنگ کر رہا تھا اور آزوب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا آزوب اور منجر نے کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں ظاہر ہے کہ وہ میری موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اس اسنا میں شہزادی آرینہ اپنی کنیزوں کی جھرمت میں اپنے کمرہ خاص سے برامد ہوئی اس نے خوب سنگھار کیا ہوا تھا اور وہ گھوڑ سواری کے جست اور خوبصورت لباس میں ملبوس تھی میرے ایک نائب نے شہزادی کا پسندیدہ سفید رنگ کا گھوڑا آگے بڑھا کر اس کے سامنے کر دیا تم کیسے آئے سردار آزوب شہزادی آرینہ نے قدر ناخشگوار لہجے میں آزوب سے پوچھا بس یوں ہی تم سے ملنے چلا آیا آزوب نے ذرا خجل ہو کر جواب دیا لیکن افسوس ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکوں گی شہزادی آرینہ نے کہا میں اس وقت اپنے محافظ دستے کے لوگوں کے ساتھ سیر پر جا رہی ہوں اور آج میرا پروگرام ذرا لمبا ہے تم شاید میری واپسی تک انتظار نہیں کر سکو گے شہزادی بلواستہ طور پر یہ کہنا چاہتی تھی کہ آزوب وہاں سے چلا جائے میرا خیال ہے کہ میں کچھ دیر تمہارے محل میں رکوں گا آزوب نے کہا اگر اس دوران تم واپس آ گئیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا دوبارہ تم سے ملنے پھر کسی وقت آ جاؤں گا یہی مناسب رہے گا شہزادی آرینہ نے خوشک لہجے میں کہا اور وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی سارا محافظ دستہ چوکس اور مستعد ہو گیا میں نے اپنا گھوڑا سب سے آگے کر لیا شہزادی میرے پیچھے تھی اور اس کے پیچھے محافظ دستے کے باقی لوگ تھی ہم لوگ چل پڑے منجر بھی ہمارے ساتھ تھا آزوب پیچھے رہ گیا آزوب اور منجر دونوں کی حالت قابل دید تھی وہ مجھے فروس نہیں شاید فروس کا بھوچ سمجھ رہے ہوں گی انہیں تو غوتہ خور نے اس بات کا پورا یقین دلایا تھا کہ وہ میرا کام حاتمی طور پر تمام کر چکا ہی اور اسی راست کو دبانے کی خاطر انہوں نے اس غوتہ خور کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن میں یہاں ہٹا کٹا ان کے سامنے موجود تھا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھا ان دونوں کو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا شہزادی نے سب لوگوں کے سامنے اور بالخصوص میرے سامنے آزوب کے ساتھ جو خوشک اور تقریباً توہین آمیز رویہ اختیار کیا تھا اس سے وہ سخت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا اور بڑی کینا توز اور نفرت بھری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا بہرحال آزوب کو وہیں چھوڑ کر ہم لوگوں کا قافلہ سیر کے لیے روانہ ہو گیا تھوڑی دور آگے جا کر شہزادی نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے قریب کر لیا اور ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے باقی لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آ رہی تھی اس دن شام ڈھلنے تک شہزادی ادھر ادھر کی سائر کرتی رہی اور جب ہم لوگ واپس محل میں آئی تو اس وقت شام ہو چکی تھی سورج غروب ہو چکا تھا اور محل میں چراغ جلنا شروع ہو گئی تھی آزوب کافی دیر تک شہزادی کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے واپس جا چکا تھا شہزادی آرینہ اپنے کمرہ خاص میں چلی گئی اور محافظین اپنے اپنے بیرکوں میں چلے گئی اور میں بھی اپنے گھر لوٹایا اس واقعے کے چند روز بعد شاہ ماربوتس نے شکار کا پروگرام بنایا اور یہ پروگرام بھی شہزادی آرینہ کے اسرار پر بنایا گیا تھا وہ اپنے محافظین کے ساتھ تنہا شکار کے لیے جانا چاہتی تھی لیکن شاہ ماربوتس نے کہا کہ اسے بھی شکار پر گئے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں شہزادی اس بات سے بہت خوش ہوئی اور شکار کے پروگرام کی تیاریاں شروع ہو گئیں جب آزوب کو اس بات کا پتا چلا گی شاہ ماربوتس اور شہزادی آرینہ شکار کے لیے جانے والے ہیں تو اس نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا ظاہر ہے کہ وہ شاہ ماربوتس کا ہونے والا داماد تھا شاہ اسے کس طرح منع کر سکتا تھا چنانچہ اس نے بخوشی اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اس طرح آزوب بھی شکار پر جانے والے پارٹی میں شامل ہو گیا اگلے چند روز میں ہم لوگوں کی جمعیت شکار کے لیے روانہ ہو گئی شاہ ماربوتس نے اس بات کی خاص ہدایت دی تھی کہ مجھے ضرور ساتھ لیا جائے کیونکہ ایک بار وہ میری بہدوری کے بارے میں سن چکا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ شکار کے موقع پر میں اس کے ساتھ رہوں ہم لوگ اللہ صبح روانہ ہو گئی جلدی بستی اور آبادی سے نکل کر ہم لوگ جنگل میں پہنچ گئی اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑا اوڈال دیا اس جنگل میں ترہا ترہا کے خطرناک جانور موجود تھے جن میں چیتے بکسرت پائے جاتے تھے چیتوں کے علاوہ بھی جنگل خوفناک درندوں سے بھرا ہوا تھا درندوں کے علاوہ اور جانور بھی بکسرت موجود تھے جن کا شکار کیا جا سکتا تھا ایک دفعہ چونکہ شاہ ماربوتس بزاتے خود ہم لوگوں کے ساتھ تھا اس لیے حفظ مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا گیا شاہ ماربوتس شہزادی آرینہ اور آزوب ایک ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل رہی تھی ان کی آگے میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ تھا اور باقی شاہ ماربوتس کے ذاتی محافظوں میں سے کچھ لوگ تھی شہنشاہ اور شہزادی آرینہ کی باقی ذاتی محافظ ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہی تھی یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال کے موقع پر شاہی خاندان کے لوگ محفوظ رہ سکیں ہم لوگ پڑاؤ پر جا کر مقیم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے اس کے باقی شاہ ماربوتس نے مجھے اور آزوب کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی کہ ہم لوگ کسی جانور کا شکار کریں آرینہ بھی اسرار کرکی ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی اور ہم تیر کمانوں نیزوں اور بھالوں سے لائز گھنے جنگل میں گھوز گئے اچانک ہمیں ایک جگہ ایک تندرستو طوانہ جنگلی بھینسہ نظر آیا جو شکل سے ہی سخت خطرناک نظر آ رہا تھا ہم سب نے تقریباً ایک ساتھ ہی اس جنگلی بھینسے کو دیکھ لیا تھا اس جنگلی بھینسے کا شکار کون کرے گا شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے ہم تینوں میں سے دریافت کیا میرے یا آرینہ کے جواب دینے سے پہلے ہی آزوب نے سینہ تان کر کہا اس کا شکار میں کروں گا چچا جان آرینہ تو عورت ہے اور یہ محافظ غلام میرے خیال میں اتنا چھاتیر انداز ثابت نہیں ہوگا آزوب کے اس تحقیرہ میز انداز تقاطب سے میں دل ہی دل میں سخت برا فروختا ہوا لیکن میں نے اپنے چہرے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا لیکن شہزادی آرینہ کو آزوب کی یہ بات بھی کافی ناگوار گزری اور وہ تلق لہجے میں بولی فروس میرے محافظ دستے کا سردار ہے وہ غلام نہیں ہے آزوب تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے آزوب نے آرینہ کے جواب پر مو بنایا اور خاموشی اختیار کر لی شاہ ماربوتز بھی خاموش رہا لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے آزوب کا انداز تکلم پسند نہیں آیا بھینسہ ہم لوگوں سے کافی دور کھڑا ہوا تھا اور ایک جھاڑی کے قریب کچھ کھا رہا تھا چونکہ ہوا مخالف سمت سے چل رہی تھی اس لیے وہ ہماری بھو نہیں سونگ پایا اور نہ ہی شاید اس نے ہماری آہٹ محسوس کی تھی ورنہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ٹھیک ہے آزوب شاہ ماربوتز نے کہا میں پہلا موقع تمہیں دیتا ہوں تم تیر کے ذریعے اس بھینسے کا شکار کرو میں تیار ہوں آزوب نے فخر سے گردن تان کر کہا اور کندے سے کمان اتار کر اس میں ایک سبک اور نوکلہ تیر جوڑا اس نے تیر کمان میں لگا کر بھینسے کے جسم کا نشانہ لیا اور پھر کمان کو خوب اچھی طرح کھینچ کر تیر چھوڑ دیا مجھے اس بات کا علم تھا کہ آزوب ایک اچھا نشانہ باز ہے اور شاید وہ اس بھینسے کو مار گیرانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا جیسے ہی آزوب نے تیر چھوڑا ویسے ہی بھینسے نے اچانک پوزیشن بدلی اور تیر بھینسے کے جسم میں لگنے کے بجائے قریب ایک جھاڑی میں پیوست ہو گیا اس کے ساتھ ہی بھینسے نے اپنا سر اٹھا کر ہم لوگوں کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اس نے پلٹ کر راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے اچانک ہم لوگوں کی طرف دور لگا دی اس وقت سب سے زیادہ قابل رحم حالت آزوب کی تھی وہ بے تہاشہ اپنا گھوڑا پیچھے موڑ کر بھاگنے لگا شاہ ماربوتس اور آرینہ نے پھر بھی کچھ حمد کا مظاہرہ کیا تھا آرینہ نے جلدی سے اپنی تلوار سونٹ لی اور شاہ ماربوتس نے اپنا نیزہ سمحال لیا لیکن آزوب نے کوئی ہتھیار سمحالنے کے بجائے بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا لیکن زمین نہ ہموار ہونے کی وجہ سے اس کے گھوڑے کو پیچھے ہٹنے میں دقت پیش آ رہی تھی اس اسنا میں بھینسہ بلکل نزدیک آ گیا اور قریب تھا کہ شاہ ماربوتس اپنا نیزہ اس پر پھینک مارے لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ جنگلی بھینسہ ایک بار زخمی ہو جائی تو وہ انتہائی غزبناک ہو جاتا ہی اور اپنے دشمن پر بلکل پاگلوں کی طرح حملہ آور ہوتا ہی پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا آرینہ بھی اپنی تلوار سونتے ہوئے تیار کھڑی تھی لیکن میں نے اسے بھی روک دیا شاید شہنشاہ اور آرینہ دونوں حیران تھے کہ آخر میں یہ کیا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خطرناک جنگلی بھینسہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہمارے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہی میں خود بھی اس وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا میں شاہنشاہ اور شہزادی کے سامنے اپنی بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں ہتیار کی مدد سے ہی بھینسے کو ہلا کر دوں چنانچہ میں تیزی سے اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور میں نے بھینسے کو قریب آنے کا موقع دیا فروز شاہنشاہ نے زور سے چیخا تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا تم پاگل ہو گئے ہو پیچھے ہٹو فروز آرینہ زور سے چلائی یہ تمہیں ہلاک کر دے گا یہ سخت غصے کے عالم میں معلوم ہوتا ہے لیکن میں نے ان لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی جیسے ہی غزبناک جنگلی بھینسہ پھونکاریں مارتا ہوا میرے قریب آیا میں نے اپنی جسم کی پوری قوت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا نیزہ اس کے سر کے آئین بیچو بیچ گھسیڑ دیا نیزہ اس کے سر کو توڑتا ہوا دور تک اندر گھستا چلا گیا اور وہ بھینسہ پورے زور سے ڈھکرایا اس نے اپنی جھونک میں کچھ اور آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن میں نے نیزہ کے سرے کو جسے میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا ذرا ادھر ادھر گھمایا اور بھینسہ شدید تکلیف سے دہارتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا میں نے اپنا نیزہ اس کے سر کے اندر سے کھینچ لیا اور فوراں ہی دوبارہ اس کے سر میں گھسیڑ دیا اس دفعہ نیزہ زیادہ اندر تک دھستا ہوا چلا گیا بھینسے کے حلق سے ایک اور خوفناک دھکرانے کی آواز نکلی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا اب اس کے سر سے خون کے فوارے اُبل رہی تھی اس اسنا میں شاہ ماربوتس اور شہزادی آرینہ میرے نزدیک آگئی اور حیرت اور بے یقینی کے عالم میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہی تھی شاہ ماربوتس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی اور آرینہ کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت کے علاوہ زبردست تحسین و توصیف کے جذبات تھی آزوب اپنے گھوڑے پر سوار ہم لوگوں سے کافی دور پیچھے کھڑا ہوا تھا لیکن اب بھینسے کی ہلاکت کے بعد اسے بھی کوئی خطرہ نہیں رہ گیا تھا اور وہ بھی اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا ہم لوگوں کے نزدیک آ گیا اس کے چہرے سے سخت خجالت پشے مردگی اور مرونی ٹپک رہی تھی تم واقعی ایک غیر معاملی طور پر بہتدر انسان ہو شاہ ماربوتس نے گہری آنکھوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اتنا بہتدر اور جری نہیں دیکھا جو ایک غصے میں آنے والے جنگلی بھینسے کا اس طرح مقابلہ کر سکی جس طرح تم نے کیا ہے آرینہ تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس نے تم سے زیادہ بہتدر آدمی اپنی ساری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا وہ ایک بار پہلے بھی تمہاری بہتدری کا مظاہرہ دیکھ چکی ہے لیکن میرے لیے یہ پہلا موقع ہی میں تم سے بہت خوش ہوں نوجوان اور تمہیں تمہاری اس بہتدری کا صلح ضرور ملے گا مجھے کسی صلح کی ضرورت نہیں حضور والا میں نے انکساری سے کام لیتے ہوئے ماربوتس سے کہا آپ نے میرے کام کو پسند فرمایا میری حوصلہ افضائی کی اور میرے لیے یہی سب کچھ ہے آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہی بھلا اس کے بعد میں کسی اور سلے کی تمنا کیا رکھ سکتا ہوں یہ تمہاری نیک بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے نوجوان شہنشاہ نے میرے جذبوں کو سراحت حوے کہا بہرحال محل واپس جانے کے بعد میں تمہارا انام بھولوں گا نہیں میں نے ماربوتس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا صرف اظہار تشکر کے طور پر اپنی گردن جھکا دی اور تم آزوب شاہ ماربوتس نے آزوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا صاف ظاہر تھا کہ وہ آزوب سے سخت خفا نظر آ رہا تھا تمہیں اتنا خوف کیوں لاہق ہو گیا آخر تمہارے پاس بھی ہتیار موجود تھی تم اگر چاہتے تو ان ہتیاروں کی مدد سے اس جنگلی بھینسے کا قلعہ کمہ کر سکتے تھی لیکن میرا خیال ہے کہ تم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے شاہ ماربوتس کے لہجے میں تنس کی جھلک کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا ظاہر تھا کہ آزوب کی یہ بزدلانہ حرکت شاہ ماربوتس کو ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی اور اب مشکل یہ تھی کہ آزوب کی طرف سے اب اس بات کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا آزوب کی پوزیشن واقعی بہت خراب ہو گئی تھی اس نے جنگلی بھینسے سے خوف زدہ ہو کر بھاگنے کی جو ہی ماقت کی تھی اس کی اب اسے خاصی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی شہزادی آرینہ نے تیخیر و تمسکور بھری نظروں سے سردار آزوب کو دیکھا اور اپنی کھناکتی ہوئی آواز میں بولی سردار آزوب غالباً اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فروس کو اپنا محافظ چن کر میں نے کتنی دانشمندی اور فراست کا ثبوت دیا ہی فروس نے بچائی ہے اگر فروس موجود نہ ہوتا تو یہ بھینسہ ہم لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا تو کم از کم شدید طور پر زخمی ضرور کر دیتا تم تو ہم لوگوں کو اس کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگ گئے یہ بات نہیں ہے شہزادی آرینہ آزوب نے بات بناتے ہوئے کہا دراصل میرا گھوڑا جنگلی بھینسوں سے بہت زیادہ بھی رکھتا ہی مجھے پہلے بھی کئی بار کے سامنے آ جاتا تو میرا گھوڑا بھی دکھ کر بے قابو ہو جاتا اور پھر نہ جانے وہ کی دھر کو بھاگ پڑتا اس پر شہزادی آرینہ بڑے زور سے ہسی گویا کہ آزوب کی بات کا تمسخور اڑا رہی ہو تم گھنے اور خطرناک جنگل میں شکار کھیلنے آئے ہو اور گھوڑا ایسا ساتھ لے آئے ہو جو جنگلی بھینسوں سے بھی دکھتا ہی مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارا یہ گھوڑا ہرنوں بارہ سنگھوں اور ایسے ہی دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں کو دیکھ کر بھی دکھنا جائے میری مانو تو اب بھی وقت ہے اپنے اس شہرہ آفاہ گھوڑے پر بیٹھو اور یہاں سے گھر واپس چلے جاؤ آزوب شہزادی آرینہ کی کڑوی کسیلی باتوں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ پی گیا اور اس نے ایک زہرخن سے کام لیتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور اس پر شاہ شاہ ماربوتس بھی خاموش رہا بھینسہ ہم لوگوں کے سامنے زمین پر پڑا ہوا بری طرح تڑپ رہا تھا اس میں اب محص تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی تھی شاہ ماربوتس اور آرینہ بڑے غور سے بھینسے کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ رہی تھی آخر بھینسے نے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کو خوب زور سے کھینچا اور اس کے بعد اس کا دم نکل گیا اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور آنکھوں سے ویرانی جھنکنی لگی آزوب شاہ ماربوتس نے آزوب سے مخاطب ہو کر کہا تم یہاں سے سیدھے کیام چلے جاؤ اور وہاں لوگوں کو بتا دو کہ ہم نے ایک بڑا جنگلی بھینسہ مارا ہے ان لوگوں سے کہہ دینا کہ چاکو اور چھوڑیاں لے کر یہاں آ جائیں اور اس کا گوشت یہاں کٹ لیں اور خال بھی اتار لیں یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے کیام تک نہیں لے جایا جا سکتا آزوب اگرچہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا لیکن بادل ناکھ واسطہ اسے اپنے چچا کی بات ماننی پڑی اور وہ ان دونوں باپ بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا دراصل اسے دل ہی دل میں اس بات پر اپنی اس گہری سبکی کا احساس ہو چلا تھا کہ ایک ملازم کی حیثیت ہونے کے باوجود شاہنشاہ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا اور میرے بجائے اس نے اپنے ہونے والے داماد کو اس کام کے لیے رخصت کر دیا بہرے طور دل ہی دل میں پیچھو تاب کھاتا ہوا آزوب وہاں سے روانہ ہو گیا اور میں شاہنشاہ اور شہزادی آرینہ اکیلے رہ گئے مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ آزوب میں جرت کی کمی ہے اس کے جانے کے بعد شاہ ماربوتس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ابھی مزید جنگی اور حربی تربیت درکار ہے اور اس کے اندر عظم و حوصلے کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اگر وہ ایک جنگلی بھینسے کو دیکھ کر اس قدر حواظ باقتہ ہو سکتا ہے تو بھلا کسی مشکل میں دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکے گا اور اگر کسی ملک نے چڑھائی کر دی تو اس وقت وہ کیا کرے گا یہ سب اہم باتیں ہیں بابا جان شہزادی آرینہ نے سنجیدگی سے کہا اور آپ کو ان ساری باتوں پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے تمام نشیب و فراس پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے فیصلہ تو ہو چکا ہے بیٹی شاہ مارپوتس نے اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا آزوب جیسا بھی ہے میرے مرہوم بھائی کی اولاد ہے اور میں اپنے مرہوم بھائی کو زبان دے چکا ہوں اب اگر میں اپنی زبان سے پھرتا ہوں تو اس کی روح کو بہت تکلیف ہوگی اور میں یہ بات کسی حالت میں بھی گوارہ نہیں کر سکتا تمہاری شادی تو آزوب سے تیہ ہے اور آزوب سے ہی ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم سب مل کر اسے زیادہ بہدر اور حوصلہ مند بنانے کی کوشش کریں گے اپنے باپ کی ان باتوں کے جواب میں شہزادی آرینہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی لیکن اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا وہ خاموش ہو گئی ظاہر ہے کہ میرے بولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور میں خاموشی سے دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سنتا رہا تھوڑی دیر کے بعد آزوب کیام سے بہت سے لوگوں کو لے کر آ گیا جو بڑی بڑی چھوڑیوں اور خنجروں سے لائز تھے اور انہوں نے مردہ جنگلی بھینسے کی کھال اتار کر اس کا گوشت اتارنا شروع کر دیا بھینسہ بہت بڑا اور بھاری بھر کم تھا اور اس کے جسم میں سے بہت سارا گوشت نکلا سارا گوشت کیامپ میں پہنچا دیا گیا اور ہم لوگ بھی دوبارہ کیامپ روانہ ہو گئی جہاں گوشت کو خوب بھون بھون کر کھایا گیا دوپہر تک کھانے پینے کا زلسلہ جاری رہا شام ہو چلی تھی جنگل کی اصل زندگی کا آغاز رات کے وقت ہی ہوتا ہی جب سارے جنگلی جانور اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں اور پانی پینے کے لیے نکلتے ہیں جنگلی درندوں کے نکلنے کا بھی وقت وہی ہوتا ہے اندھیرہ شروع ہوتے ہی کیامپ کے چاروں طرف ایک تیز علاؤ روشن کر دیا گیا لوگوں نے لکڑیاں کٹ کٹ کر پہلے ہی کافی میغدار میں جمع کر لی تھی اور جنگلی درندوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی تھا کہ پورے کیامپ کے گرد ایک علاؤ روشن کر دیا جائے تاکہ کوئی جانور کیامپ کے قریب تک نہ آئے تمام جانور آگ سے بہت ڈرتے ہیں اور آگ کے قریب آتے ہوئے گھبراتے ہیں چنانچہ پورے کیامپ کے گرد آگ روشن کر دی گئی اور سب لوگ کیامپ کے اندر آرام کرنے لگے تھی اس بات کا خاص احتمام کیا گیا تھا کہ علاؤں میں اتنی لکڑیاں موجود ہیں جو ساری راج جلتی رہیں اور بوجھنا جائیں آہستہ آہستہ سب لوگ سو گئے لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں جنگل میں سے آنے والی طرح طرح کی آوازوں کو سن رہا تھا اور ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کافی رات گزر گئی کیامپ میں موجود سارے لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے صرف میں ہی تھا جو جاگ رہا تھا جو اپنی طویل زندگی کے نشیب و فراز پر غور کر رہا تھا اور پھر اسی عالم میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتا رہا لیکن پھر ایک ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی دور آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی کیامپ میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی میں آنکھیں مل کر ہوشیار ہو گیا تھا کیونکہ میرے حساس کانونی کوئی بہت دھیمی اور بہت ہلکی آہٹ سنی تھی ایک مدت تک دنیا کے مختلف جنگلوں اور بالخصوص افریقہ کے جنگلوں میں رہنے کے بعد اور میں ان آوازوں کو بھی سننے کی صلاحیت رکھتا تھا جنہیں تمام آدمی تمام حالات نہیں سن سکتے تھی میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک طرف کا علاؤ بلکل بوجھ گیا تھا اور ادھر آگ بلکل موجود نہیں تھی اور اس کے بوجھے ہوئے علاؤ کو شاید پھلان کر ایک چتکبرے رنگ کا بھاری بھرکم اور خوفناک چیتا اندر داخل ہو گیا تھا شاہ ماربودس لکڑی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے پلنگ پر سو رہا تھا جس کے بائے بہت چھوٹے چھوٹے تھی اس کے پلنگ کے برابر دائیں طرف ایسے ہی ایک پلنگ پر آزوب سو رہا تھا اور شاہ ماربودس کے بائیں طرف والے پلنگ پر شہزادی آرینہ محوے خواب تھی چیتے کو دبے پاؤں آگے بڑھتا دیکھ کر میں ایک دم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا چیتا آہیستہ آہیستہ اور اتمنان سے قدم بڑھاتا ہوا سیدھا شاہ ماربودس کے پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا نشانہ ماربودس ہی کی طرف ہے چیتے کی چالاکی اور مکاری مشہور ہے وہ اس قدر دبے پاؤں اور اتنا آہیستہ چلتا ہی کہ کسی کو اس کی ذرا سے بھی آہٹ سنائی نہیں دیتی اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اور چھپ کر حملہ کرتا ہی چیتے کے متوقع حملے سے شاہ ماربودس کو بچانے کی غرض سے مجھے بھی چیتے ہی کاسا طرز عمل اختیار کرنا تھا میں نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے پلنگ پر سے اترا اور بلکل دبے پاؤں چلتا چیتے کی آئین پیچھے جا پہنچا اور چیتا بھی اب تک میری موجودگی سے بے خبر تھا لیکن پھر اچانک شاید اس نے میری بوز سونگ لی کیونکہ ہوا میری طرف سے چیتے کی طرف چل رہی تھی چیتے نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ساتھی وہ بڑے زور سے تہاڑا اور اس بار اس کی آواز سن کر ماربودس آزوب آرینہ اور کئی دوسرے محافظوں کی آنکھیں کھل گئی تھی سب سے پہلے آزوب نین سے پوری طرح چونکا اور اس نے جو منظر اپنے سامنے دیکھا وہ اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پلنگ سے نیچے کود گیا اس اسنا میں شاہ ماربودس بھی پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خونخوار دھاری دھار چیتا اس کے بستر کے پاس کھڑا ہی اور اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہی اور چیتے کے برابر میں کھڑا ہوں میں بالکل نہتا ہوں اور میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے شاہ ماربودس نے محافظ کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن وہ خود بھی اتنا زیادہ پریشان اور حواز باغتا تھا کہ اس کے مو سے چیخ تک نہ نکل سکی تاہم اس نے کافی حمد سے کام لیتے ہوئے اپنے سرہانے سے اپنی تلوار اٹھا لی اور قریب آتے ہوئے چیتے کو دیکھ کر اس پر ضرب لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن خبل اس کے کہ شاہ ماربودس چیتے پر کوئی ضرب لگا سکتا چیتے نے اچھل کر اس کے بازو کو اپنے مو میں دبانے کی کوشش کی لیکن میں چیتے سے زیادہ پھرتیلا تھا آنے واحد میں میں نے اپنے دونوں ہاتھ چیتے کے مو میں گھسیڑ کر اس کا مو چیر دیا اور شاہ ماربودس نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا یہ سارا واقعہ اتنی تیزی سے اور آنن فانن پیش آیا تھا کہ دیکھنے والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہی شاہ ماربودس کو تو اصل ہوش میں اس وقت آیا جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پوری طرح چیتے کے مو کے اندر گھسیڑ رکھے ہی میں پوری قوت سے اس کا مو چیر رہا تھا چیتے کے مو سے عجیب و غریب غرہتیں نکل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخ چلا رہا تھا لیکن میں نے اس کے پنجوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی تھی آزوب اپنے پلنگ سے دور کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور در کے مارے اس کا برا حال تھا چیتے کا مو پھٹا جا رہا تھا اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا شاہ ماربودس بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فوری طور پر کیا قدم اٹھائی اچانک جیسے شہزادی آرینہ کو ہوش آ گیا اس نے لپک کر ایک تلوار اٹھائی اور اس طرح دوڑ کر آگے آئی اور چیتے کی کمر پر بھرپور وار کر دیا تلوار کی دیز دھار چیتے کی کمر کو کٹی چلی گئی تھی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا اس اسنا میں محافظین اور سپاہی بھی جھاک کر وہاں آ گئے تھی اور ان میں سے بیشتر کے ہاتھوں میں ہتھیار تھی لیکن اب لوگوں کی مدد کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی تھی مینے اور آرینہ نے مل کر چیتے کا کام تمام کر دیا تھا محافظوں نے یہ منظر دیکھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چیتے کو اس طرح حملہ کر کے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے شاہ ماربوتس اپنی جگہ سے اچھل کھڑا ہوا تھا وہ میرے نزدیک آیا اور میرے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دیکھنے لگا وہ اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر کوئی زخم تو نہیں آئی لیکن ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ بلکل صحیح اور سلامت تھی اور ان پر کوئی ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی ماربوتس نے ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا حیرت ہے فروز تم نے اس قدر بھاری بھرکم اور خوفناک چیتے کے موں میں اپنے دونوں ہاتھ دے دیئے تھی اور تمہارے ہاتھوں پر کوئی خراش تک نہیں آئی تم کس قسم کے انسان ہو یہ بھی ایک فن ہے حضور والا میں نے ان کی ساری کے ساتھ جواب دیا جانور کے موں میں ہاتھ اگر اس طرح ڈالے جائیں کہ اس کے دانت اپنی ہاتھوں کی گرفت میں رہیں تو پھر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کے دانت ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے نیچے دپ جاتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے مربودس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ انوکھی بات نہیں دیکھی تم ایک واقعی لا جواب اور حیرت انگیز انسان ہو آرینہ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی یہ شہزادی صاحبہ کی انعیت ہے میں نے دوبارہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ورنہ میں تو بس ایک معمولی سا سپاہی ہوں تم ایک معمولی سے سپاہی نہیں ہو شام مربودس نے کہا تم ایک عظیم و شان انسان ہو اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے اب تک تمہاری صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا بہرحال جب ہم شہر واپس جائیں گے تو میں تمہاری عظیم خدمت کا صلح ضرور دوں گا میں اس نوازش کے لئے آپ کا شکر یادہ کرتا ہوں میں نے کہا لیکن دراصل مجھے کسی سلے کی ضرورت نہیں آپ نے میرے لئے جو توصیفی کلمات کا اظہار کیا ہی میری عزت افضائی اور حوصلہ افضائی کے لئے وہی کافی ہیں میں آپ کی اس انعیت کا دل سے شکر گزار ہوں تم جس قدر بہدر اور حوصلہ مند ہو اسی قدر محذب اور شائعستہ بھی ہو شام مربودس نے مسکراتے ہیوے کہا تمہاری زبان اور تمہاری گفتگو میں اس قدر فساحت اور شیرینی ہے کہ میں نے بہت کم لوگوں کو اس انداز کی گفتگو کرتے دیکھا ہے میں صرف مسکرہ کر خاموش ہو گیا تھا شہزادی آرینہ بھی اپنے باپ کی ان باتوں پر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی لیکن عزت کے چہرے کا رن بتا رہا تھا کہ اسے یہ ساری باتیں سخت ناپسند گزر رہی ہیں اس نے میری تعریف اور توصیف میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور خاموش کھڑا کینا توز نظروں سے مجھے گھورتا رہا میں نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ایسے بھی شاہ ماربوتس اور شہزادی آرینہ گویا آزوب کے وجود کو فراموش کر چکے تھے شاہ ماربوتس نے اسی وقت حکم دے دیا کہ سارے محافظین کو بلایا جائے اور اس بات کا پتا چلایا جائے کہ کن محافظین کی غفلت سے علاؤ بوجھ گیا تھا اور چیتے کو اندر آنے کا موقع ملا تھا جو محافظ اس کے ذمہ دار پائے گئے انہیں سخت سزائیں دی گئی تھی اس کے بعد چند روز تک مزید سیرو شکار میں گزرے اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا اب رات کے وقت علاؤ جلانے کے علاوہ اس کے گرد باقیدہ مسلح محافظین کے پہرے کا نہائیت مناسب بندوبست کیا جاتا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی محافظ اپنے فرض سے غفلت نہ بھرتے اس دوران شاہ ماربوتس کو ایک چیتے کا شکار کرنے کا موقع بھی مل گیا وہ چیتا ایک انچے درخت کی گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا شاہ ماربوتس نے تیر کمان کی مدد سے اس کا شکار کر لیا اس چیتے کی خال کو بطور خاص اتار کر سمحال کر رکھ لیا گیا تھا شہزادی آرینہ نے بھی کئی جانور ماری لیکن بدقسمت آزوب کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا کہ وہ ایک خرگوش تک نہ مار سکا اور سخت مجبور رہا جلدی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کی آزوب کوئی خاص بہدر آدمی نہیں ہے اور وہ خطرات مول لینے سے خاص طور پر گھبر آتا ہے چند روز کے بعد ہم لوگوں کا قافلہ دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا خیمیں اکھار دیئے گئی کیام ویران ہو گیا اور شکارکہ ہم لوگوں سے خالی ہو گئی اب ہم لوگوں کا رکھ دوبارہ شہر کی جانب تھا شہر میں پہنچنے کے ساتھ ہی میں نے ایک بار پھر اپنے فرائض سمحا لیے اور شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کے سردار کے طور پر کام کرنے لگا تھا چند روز بات شاہ ماربوتس نے ایک دربار خاص کا اعلان کیا ایسا بہت ہی کم موقعوں پر ہوتا تھا عام دربار تو لگا ہی کرتی تھی لیکن دربار خاص کبھی کبھی لگتا تھا اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی بہت ہی خاص موقع ہوتا شاہ ماربوتس کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ دربار خاص کیوں لگایا جا رہا ہی اور اس کا کیا مقصد ہے سارے لوگوں میں اس کے بارے میں جا مگویاں شروع ہو گئی اور ترہا ترہا کی قیاس آرائیاں کی جانے لگی مجھے شاہ ماربوتس کی جانب سے پیغام بھیجا گیا کی میں خاص طور سے اس دربار میں شرکت کروں گو کہ میں شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کا سردار ہونے کی حیثیت سے دربار میں شرکت کا اہل نہیں تھا اس لیے مجھے اس بات پر حیرت ہوئی لیکن میں کچھ کچھ سمجھ رہا تھا کہ میری تلبی کا مقصد کیا ہے دربار کا دن ایک شاندار اور یادگار دن تھا تمام عمرائے سلطنت اپنی اپنی جگہ پر پروکار طریقے سے متمکن تھی آزوب بھی ایک طرف بلٹا ہوا تھا شہزادی آرینہ بھی سولہ سنگھار کی یہ دربار میں موجود تھی مجھے بھی بلٹنے کی ایک مناسب جگہ پر ایک نشیس دے دی گئی تھی اور میں خاموشی سے بلٹا ہوا تھا تمام لوگ دم سادھی شاہ ماربوتس کے انتظار میں اپنی اپنی جگہوں پر بٹھے ہوئے تھے اور شاہنشاہ کے آنے میں تھوڑی دیر باقی رہ گئی تھی بلاخر نقارچی نے شاہ کی آمد کا اعلان کیا تمام لوگ اپنی اپنی نشیستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چند لمحوں کے بعد شاہ ماربوتس پورے شاہنہ وقار کے ساتھ چلتا ہوا دربار کے اندر داخل ہوا اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی بادشاہ اپنی تخت پر متمکن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی باقی تمام لوگ بھی اپنی اپنی نشیستوں پر بیٹھ گئے تھی اس وقت سلطنت کے تمام امیر وزیر اور رعوسہ دربار میں موجود ہیں شاہ ماربوتس نے سمجھلی ہوئی زبان میں کہنا شروع کیا اور اب سب لوگ یہ جاننے کے لیے بیچائن ہوں گی کہ یہ دربار خاص کس لیے منقد کیا ہی بہرحال میں آپ لوگوں کو زیادہ تجسس میں مبتلا نہیں رکھوں گا اور جلدی آپ کو بتا دوں گا کہ اس دربار خصوصی کا مقصد کیا ہے شاہ ماربوتس چند لمحوں کے لیے رک گیا اور پھر اس کی نظریں جیسے میرے اوپر جم کر رہ گئیں پچھلے دنوں ہمارے شہر میں ایک نیا نوجوان وارد ہوا ہی جس کا نام فروز ہے شاہ ماربوتس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم معلوم ہے کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے اور ہمیں اس بات سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ نوجوان کی دریافت کا سہرہ میری بیٹی شہزادی آرینہ کے سر ہے کہ جس نے اس کی بہدوری سے متاثر ہو کر اس کی داستان مجھے سنائی تھی اور میں نے آرینہ کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اسے اپنے محافظ دستے کا سرطار بنا لے پچھلے کچھ دنوں سے یہ شخص شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کی سربراہی کی حیثیت سے کام کرتا رہا آپ لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ تقریباً آٹھ دس دن پہلے ہم لوگ شکار پر گئے تھی اور اس محیم میں میرے علاوہ شہزادی آرینہ سردار آزوب اور فروز بھی شامل تھی شکار کی اس محیم کے دوران فروز نے بہدوری اور جوامردی کے دو اس قدر محیر الاقول کارنامے سر انجام دیئے کہ ہم سب لوگ دنگ رہ گئے تھی تم اس کا مینی اپنی زندگی میں اتنا زیادہ بہدور اور جری انسان نہیں دیکھا فروز نے ایک نہایت توانہ اور بھاری بھرکم جنگلی بھین سے کو دنے تنہا ہلاک کر دیا تھا اور یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو صرف کوئی غیر معمولی انسان ہی انجام دے سکتا تھا فروز کا دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ یہ پہلے کارنامے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم اور لائق تحسین تھا کہ اس نے بڑے عجیب و غریب انداز میں میری جان بچائی اس کے بعد شاہ ماربودس نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا تھا جب رات کے وقت چیتے نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اگر میں بروقت اس کی مدد کو نہ پہنچتا تو وہ چیتہ اسے ہلاک کر دیتا شاہ ماربودس نے گو کہ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح شہزادی آرینہ نے تلوار اٹھا کر چیتے کے دو ٹکڑے کر ڈالے تھی لیکن میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی اور وہ یہ ہے کہ وہ آزوب کو بالکل ہی نظرانداز کر گیا تھا اس نے اس پورے واقعے میں آزوب کا کوئی ذکر نہیں کیا نہ اس کی بزدلی کا اور نہ ہی اس کی بہدوری کا شاہ ماربودس واقعات کی تفصیل بیان کر رہا تھا اور حاضری نے دربار دم بخود بڑھے ہوئے اس کی تقریر سن رہی تھی اور سب کے چہروں اور آنکھوں سے زبردست حیرت نمائیان تھی ان میں سے بیشتر کی نظری بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی اور ان میں میرے لیے تحسین و آفرین کے جذبات تھی آزوب نے بھی دو ایک بار میری طرف دیکھا تھا لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے نفرت اور حقارت کے علاوہ کچھ نہیں تھا البتہ شہزادی آرینہ کئی بار میری طرف دیکھ کر مسکر آئی آپ لوگوں نے میری باتیں غور سے سن لی شاہ ماربودس نے اپنی دلچسپ تقریر ختم کرتے ہوئے کہا فروس اس وقت میرے اور آپ لوگوں کے سامنے دربار میں موجود ہے فروس نے میری جان بچا کر جو عظم خدمت انجام دی ہے میں اسے اس کا صلح دینا چاہتا ہوں وہ سلطنت کا جو بھی عہدہ مانگے گا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں یا اس کے علاوہ وہ جتنی بھی دولت اور ذرو جواہرات طلب کرے گا وہ بھی میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں فروس تمہیں جو چاہیے تم اپنی زبان کھولو جو کچھ تم مانگنا چاہوں مانگ سکتے ہو میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا میں شاہِ عالی وقار کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس بھرے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے میری عزت افضائی کی گئی میں نے کہا میں بھلا آپ سے کیا مانگ سکتا ہوں آپ نے مجھے جو کچھ دے دیا ہے وہی میرے لیے بہت کچھ ہے یہ تمہاری سعادت مندی اور فرمبرداری ہے نوجوان شاہ ماربودس نے کہا لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو مجھے تمہاری خواہش پوری کر کے دلی مسررت ہوگی تو آپ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں مانگوں گا آپ مجھے دینے سے انکار نہیں کریں گی میں نے کچھ سوستے ہوئے کہا ہاں میں تم سے تمام لوگوں کے سامنے اس بھرے دربار کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں تم جو کچھ مانگو گی میں تمہیں عطا کر دوں گا اگر تم بڑے سے بڑا عہدہ بھی طلب کر لوگے تو میں انکار نہیں کروں گا شاہ ماربودس نے کہا اچھا تو میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے میں نے رک رک کر دھیمے لہجے میں کہا اور وہ یہ ہے کہ آپ شہزادی آرینہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی سارے دربار میں جیسے سناٹا چھا گیا ہر شخص اپنی جگہ پر تمبخود بیٹھا ہوا تھا میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ جس سے ہر شخص حیران و ششدر ہو گیا تھا شاہ ماربودس جو ابھی تک میری تعریف میں ردب اللسان تھا اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئی اور اس کے چہرے کی ساری نرمی اور شفقت ایک لخت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب قسم کی غزبناکی نے لے لی آزوب نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا اور خود شہزادی آرینہ میری عز بے باکانہ جورت پر حیران رہ گئی تھی گستاخ اچانک شاہ ماربودس بڑے زور سے دہاڑا اور سارا دربار کام کر رہ گیا تیرے اتنی جورت کیسے ہو گئی کہ تُو نے اتنی بڑی بات کہہ دی اگر میں نے تیری بہدوری اور حوصلہ مندی کی تعریف کی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تُو میری عزت پر حملہ کرنے کی جسارت کری نادان تُو اپنی اوقات بھول گیا تُو نے اس بات کو کس طرح فراموش کر دیا کی تُو محض ایک معمولی ملازم ہے شہزادی آرینہ کا ایک ادنا محافظ اور تیرے جیسے سینکڑوں محافظ اور ملازم اس کے چشموں عبروں کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیری زبان پر اتنی بڑی بات آئے گی اور ایسی گستاخ حرکت کرے گا کیا تُجھے معلوم نہیں کہ میرا بھتیجہ سردار آزوب شہزادی آرینہ کا منگیتر ہے اور وہی اس کا شوہر بنے گا کیا تُو سردار آزوب کی جگہ لے سکتا ہے تُو اپنی اوقات بھول گیا ہے بے وقوف نادان اور اس کے ساتھ ہی مارے غصے کے شاہ ماربوتس کے مو سے جھاگ نکلنے لگا تھا اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ سخت تیش کے عالم میں تھا اس نے ایک قہر بھری نظر میری طرف ڈالی اور دربار میں موجود سپاہیوں کو حکم دیا اسے فوراں گرفتار کر لو اور محل کے قید قانے میں بند کر دو اس نے بھرے دربار میں ہماری توہین کی ہے اس نے ہماری انعیات اور نوازشوں کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اس لیے اسے سزا ضرور ملے گی میری گرفتاری کا حکم سنتے ہی شہزادی آرینہ کے چہرے پر بڑی پشے مردگی چھا گئی تھی لیکن آزوب کا چہرہ جیسے کھل اٹھا اسے یقین تھا کہ اب مجھے موجود سے کم سزا نہیں ملے گی اس طرح میرا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا اور اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا میں اگر چاہتا تو اسی وقت سب کو مار پیٹ کر وہاں سے چلا جاتا اور کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا لیکن میں نے اس صورتحال کو اس طرح جاری رہنے دینے کا فیصلہ کیا کہ میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اور کوئی مضاہمت نہیں کی کئی سپاہی بھیک وقت تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے آنن فانن مجھے رسیوں سے جکڑ دیا میں نے اپنے جسموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور انہیں رسیاں باندنے کی پوری آزادی دے دی انہوں نے کئی کئی بل دے کر میرے بدن کو خوب اچھی طرح رسیوں سے باندیا تمام درباری جن میں آزوب اور آرینہ بھی شامل تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور پھر میں نے آرینہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھی اور آزوب کی آنکھوں میں حسد کی خوشی صورتحال ایسی تھی کہ آرینہ اگر چاہتی بھی تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی وہ بھرے دربار میں اپنے بادشاہ باپ کے سامنے موجود تھی اور ظاہر ہے کہ اس حال میں وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کی خواہاں ہے یہ بات سن کر تو شام عربوتس اور بھی زیادہ غزب نہ کھو جاتا اور پھر وہ میرا ناجہ نے کیا حشر کرتا چنانچہ آرینہ نہایت افسردگی کے ساتھ خاموش ہو گئی سپاہیوں نے جلدی مجھے رسیوں سے باندھیا تھا انہوں نے اپنی دانست میں میرے مشکم بڑی کس کس کر باندھی تھی اور اگر میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو واقعی وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا میں نے خود بھی اس بات کی پوری کوشش کی کہ یوں ظاہر کر دوں کہ مجھے واقعی بے بس کر دیا گیا ہے مجھے رسیوں سے اچھی طرح جکڑنے کے بعد سپاہیوں نے ہدایت طلب نظروں سے شاہ ماربوتس کی طرف دیکھا اسے فی الحال محل کے نچلے والے قید قانے میں لے جا کر بند کر دو شاہ ماربوتس نے حکم دیا دو ایک روز کے اندر اندر میں اس کی قسمت کا فیصلہ کر دوں گا جہاں پنا ایسے غستاخ اور غیر محذب انسان کو جیل میں بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے آزوب کہنے لگا اس نے جتنی بڑی غستاخی کی ہے اس کی سزا تو یہی ہے کہ فوراں ہی اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا جائے تاکہ اس کا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے مجھے تمہاری بات سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے آزوب شاہ ماربوتس نے نرم لہجے میں کہا لیکن میں اسی گردن مارنے کی سزا نہیں دینا چاہتا یہ سزا تو اس کے لیے بہت معمولی ہے اور عام جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا ہے اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا محض گردن مار دینا ہی کافی نہیں میں اسے بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ اس کے زندہ بچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن میں اس کی موت کو بھی ایک عبرتناک رنگ دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھی اور آئندہ کوئی شخص اس قسم کی احمقانہ جرت کا مظاہرہ کرنے کی ہمت نہ کرے شام ماربوتس نے بڑے پرغرور انداز میں کہا تھا سارے دربار میں ہر شخص مہرے بلب تھا کسی کی مجال تھی کہ زبان کھول سکتا شہزادی آرینہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجبور تھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی آزوب کے چہرے پر کھلے ہوئے گلاب اس کی دلی قیفیت کی غمازی کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اس سارے ڈرامے پر ہس رہا تھا میں نے اپنی طویل زندگی اور ہنگاماقی زندگی میں نہ جانے ایسے ایسے کتنی گرفتاریاں دیکھی تھی اور نہ جانے ایسے ایسے کتنے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو بھگوتا تھا ان لوگوں کی اوقات میرے سامنے کیا تھی اسے لے جاؤ شام ماربوتس نے کڑک کر حکم دیا اور محل کے قیت قانے میں اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ میں اس کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہ کرلوں اس کے ساتھ ہی میں خصوصی دربار کے بھرخواست کرنے کا اعلان کرتا ہوں شام ماربوتس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سارے لوگ اٹھ کھڑی ہوئے تھے شہزادی آرینہ نے ایک بار حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر دوسری طرف مو پھیر لیا وہ غالباً اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی سپاہی مجھے لے چلے اور میں نے حضب معمول کوئی مضاہمت نہیں کی میں ان کے ساتھ چل پڑا وہ محل کے وسیح حصوں سے گزرتے ہوئے ایک بلکل دور دراز گوشے کی طرف جان پہنچے یہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ایک عرصے سے اس علاقے کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی یہاں ایک کونے میں ایک پرانی سی عمارت کھڑی کی گئی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی بدنما لگ رہی تھی اس عمارت کا ایک ہی دروازہ تھا اور وہ لکڑی کا بہت بھاری بھر کم دروازہ تھا اس پر دو پہرے دار متعین کیے گئی تھی یہ کسے پکڑ لائے ہو دونوں پہرے داروں میں سے ایک نے ان سپاہیوں سے پوچھا جو مجھے وہاں سے لے چلے تھے یہ شاہ ماربوتس کا قیدی ہے میرے ساتھ آنے والے ایک پہرے دار نے جواب دیا اس نے بھرے دربار میں شہنشاہ کی بے عزتی کی اور اب اسے عذابناک موت کی سزا دی جائے گی اچھا اس نے دربار میں کیا کیا تھا اس پہرے دار نے پوچھا اس معمول محافظ اور ملازم نے بھرے درمار میں شاہ ماربوتس سے شہزادی آرینہ کا رشتہ مانگا میرے ساتھ آنے والے پہرے دار نے جواب دیا بھلا اس احمق کی جرت تو دیکھو ظاہر ہے کہ شاہ ماربوتس اس کی اس حرکت پر برا فروختہ ہو گیا اور اس نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا اب اسے یہاں چند روز تک موت کے انتظار میں گھڑیاں گزارنی ہوں گی پھاٹک پر متعین پہرے داروں میں سے ایک نے ایک چابی نکال کر پھاٹک کا بھاری قفل کھول دیا اور میرے ساتھ آنے والے دونوں سپاہی مجھے لے کر اندر داخل ہو گئے اندر بہت سی کوٹریان بنی ہوئی تھی جن سب میں باہر سے تالے بنے ہوئے تھے اب میرے لئے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ یہ کوٹریان خالی ہیں یا ان کے اندر کوئی قیدی موجود ہیں بہرحال مجھے بھی ایک کوٹری میں دھکیل دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پاؤں سے بندی ہوئی رسیاں کھول دی گئیں سپاہی مجھے کوٹری میں بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی اور میں نے باہر سے تالہ لگانے کی آواز سن لی دو دن تک میں کوٹری میں بند رہا شہزادی آرینہ کے محل میں میرے سابقہ قید خانے کی طرح اس کوٹری میں بھی کوئی کھڑکی کوٹری کی چھت بہت اونچی تھی اور چھت پر ایک روشندان بنا ہوا تھا جس میں موٹی موٹی سلاقی لگی ہوئی تھی اور یہاں وہی ہوا اور روشنی کا واحد ذریعہ تھا مجھے دن میں ایک بار کھانا دے دیا جاتا تھا اور وہ بھی دوپہر کے وقت اور وہ کھانا بھی مقدار میں اتنا کم ہوتا تھا کہ بمشکل ہی ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا تاہم ظاہر ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی تیسرے دن خلاف معمول شام ڈھلے میں نے کمرے کے دروازے کا تعلہ کھلنے کی آواز سنی میں فوراں چوکن نہ ہو گیا یہ ایک غیر معمولی بات تھی کھانا دینے والا سپاہی دوپہر میں آ کر کھانا دے چکا تھا اور اب کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کون آ سکتا ہی میں نے دل ہی دل میں سوچا دروازے کا تعلہ کھلا اور پھر ایک چرچرہ ہٹ کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا تھا شام کا دھن لکا پھل چکا تھا ایک سپاہی ہاتھ میں مشل یہ سامنے کھڑا تھا میں نے اسے پہچان لیا یہ ان دو پہرے داروں میں سے ایک تھا جنہیں میں نے پہلے دن قید کانے کے دروازے پر دیکھا تھا سپاہی کے اقب میں شہزادی آرینہ کھڑی ہوئی تھی شہزادی تم میں نے حیرت سے کہا تم یہاں تک کیسے پہنچیں اور پھر تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی مجھے تمہاری محبت یہاں کھینچ لائی ہے فروز شہزادی آرینہ نے جواب دیا یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے پہرے داروں کو بڑی مشکل سے رازی کرنا پڑا ہی اور انہیں بھاری رشوت بھی دینی پڑی یہ تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہے فروز میں نے بڑی مشکل سے تم تک پہنچنے کی راہ نکالی ہے تم نے بھرے دربار میں جس جرت اور بے باگی کا مظاہرہ کیا ہی وہ اس شہر بلکہ اس ملک کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے تم نے واقعی کمال کر دیا میں تمہارے اس جذبے کی بے انتہا قدر کرتی ہوں اور مجھے ہر صورت میں تمہاری زندگی عزیز ہے میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں خواہ تم میرے بن کر رہو یا نہ رہو خواہ تم مجھ سے دور رہو یا نزدیک رہو میرے لیے تمہاری زندگی بڑی چیز ہے اس لیے میں نے تمہارے فرار کا پورا بندوبست کر لیا ہی وقت زیادہ نہیں ہے خیت قانے کی عمارت کے باہر ایک برک رفتار کھوڑا تمہارا منتظر ہے تم یہاں سے نکل کر اس پر بیٹھ جاؤ اور جلد از جلد اس شہر کی حدود سے باہر چلے جاؤ مجھے امید ہے کہ رات ختم ہونے سے پہلے تم بہت دور جا چکے ہوگی میں تمہارے لیے یہی کر سکتی تھی فروس اور میں نے اس کا پورا انتظام کر دیا ہی میں تمہارا تہے دل سے شکر گزار ہوں شہزادی آرینہ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ میں تمہیں اپنا چکا ہوں میں تمہیں دلو جان سے پیار کرتا ہوں اور کسی حالت میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں اتنا خودغرض نہیں ہوں کہ اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں اس جہنم میں تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں پاگل مت بنو فروس آرینہ نے جواب دیا میں تمہارے ان جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن یہ وقت جذباتی بننے کا نہیں ہے بلکہ عمل کا وقت ہے تم قیت قانے میں ہو اور تمہیں نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہی آزوب کی تجویز پر میرے باپ نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے مجھے کسی سزا کی پرواہ نہیں میں نے جواب دیا تم یہ بات اس وقت شاید نہ کہتے اگر تمہیں پتا ہوتا کہ تمہارے لیے کس قدر خوفناک غیر انسانی اور ظالمانہ سزا تجویز کی گئی ہے میری حمد نہیں پڑتی کہ میں اس سزا کے بارے میں تمہیں بتاؤں شہزادی آرینہ نے کہا تم اپنے اندر حمد پیدا کرو اور مجھے اس سزا کے بارے میں بتاؤں میں نے اتمنان سے کہا میں ہر خبر سننے کا حوصلہ رکھتا ہوں میری فکر مت کرو فروس شہزادی آرینہ نے کام تیہوی آواز میں کہا تمہارے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ ایک بہت بڑے قد آدم برطن میں تیل کھولا جائے گا اور جب تیل کھول کر خوب اچھی طرح اُبلنے لگے گا تو پھر تمہیں رسیوں سے باندھ کر اس برطن میں ڈال دیا جائے گا اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے شاہ ماربوتس آزوب اور دربار کی عمرہ اور روسہ کی علاوہ مجھے بھی موجود رہنا پڑے گا یہی شاہ ماربوتس کا حکم ہے اور تمہیں معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تم کسی بات کی فکر نہ کرو آرینہ میں نے ایک بار پھر مطمئن لہجے میں جواب دیا کچھ بھی نہیں ہوگا فروز تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ایرینہ نے خاصی درشتی سے کہا میں اتنی دیر تمہیں اس قدر اہم بات سمجھا رہی ہوں اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارے لیے سزا تجویز ہو چکی ہے آج سے ٹھیک دو دن بعد سہ پہرکو شہر کے وسط میں واقعے میدان میں اس سزا پر عمل درامت کیا جائے گا میں چاہتی ہوں کہ تم ہر صورت میں اس سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے کہیں اتنی دور چلے جاؤ کہ یہ لوگ تمہاری گرد کو بھی نہ پا سکیں میں نے تمہاری فرار کا بندوست کرنے کے لیے کتنی مصیبت مول لے لی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں لیکن تمہوں کے حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی بلکل بھی کوشش نہیں کر رہی ہو آخر تم سمجھتے کیوں نہیں جلدی کرو گھوڑا باہر تیار کھڑا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اور ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے سنو اے رینا میں نے سنجیدگی سے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ایک بات کان کھول کر سن لو فروز آرینہ نے بھرائیوے آواز میں کہا وہ لوگ تمہیں دیل کے کھولتے ہوئے برطن میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد کوئی موجزہ بھی تمہیں ہلاکت سے نہیں بچا سکے گا پھر میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارائکار نہیں رہے گا کہ میں بھی خود کو ہلاک کر لوں اگر تم اپنی ہلاکت کے ساتھ میری ہلاکت کے بھی درپائے ہو تو تمہاری مرضی نہ تو میں مروں گا اور نہ تم مروگی میں نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور تم یہ بھی دیکھ لینا کی شام ماربوتس اور سارے لوگوں کی موجودگی میں میں خود کو تمہارے لیے اہل ثابت کر دوں گا اس بزدل آزوب کی کیا مجال اور کیا حمد ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں حاصل کرنے کا خواب بھی دیکھ سکے اب تم اتمنان سے واپس جاؤ اور حالات کا انتظار کرو میرے بارے میں پریشان ہونا بلکل چھوڑ دو اگر تم موت کو بخوشی گلے لگانے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں اس سے کس طرح روک سکتی ہوں آرینہ نے بھر رہی ہوئی آواز میں کہا میں نے تو اپنی طرف سے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے پہرے داروں کو رازی کر لیا تھا گھوڑے کا انتظام کر لیا تھا اور تمہارے فرار کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا لیکن اگر تم خود ہی تعاون کرنے پر آمدہ نہیں ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں اچھا اب میں جا رہی ہوں تم سے اب دوسری دنیا میں ہی ملاقات ہوگی جہاں ہماری روحی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گی اور پھر ہمیں کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکے گی آرینہ آنسو بہادی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی مشل بردار پہرے دار دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اس نے آرینہ کے باہر نکلنے کے بعد دروازہ بند کر دیا تالے میں چابی گھومانے کی آواز آئی اور اس کے بعد چاروں طرف سنناٹا چھا گیا تیسرے دن دوپہر کے بعد ہی جبکہ میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکا تھا کوٹری کا تالہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھی باہر قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی شاید ایک سے زیادہ لوگ ادھر آ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ آج مجھے سزا دینے کا پروگرام ہے اور مجھے سزا دینے والوں کے خیال کے مطابق آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا تالہ کھلنے کے ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا تھا اور کئی مسلح سپاہی بے ایک وقت کمرے میں داخل ہو گئی ان میں سے دو کے ہاتھوں میں بہت موٹی موٹی رسیاں تھی انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھوں کو پہلووں کے ساتھ لگا کر مجھے رسیوں سے جگڑنا شروع کر دیا ان کی بندشیں بڑی مضبوط تھی اس قدر مضبوط کے طاقتور سے طاقتور آدمی بھی انہیں جنبش نہیں دے سکتا تھا انہوں نے مجھے خوب اچھی طرح باندھ لیا اس طرح کے میری ٹانگوں کے علاوہ باقی سب جسم کی حرکت مفقود ہو کر رہ گئی تھی اس کے بعد انہوں نے میرے گلے میں بھی ایک رسی اچھی طرح باندھی اس رسی کا پھندہ پھانسی کے پھندے کی طرح تھا اور ایک سپاہی نے اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اس کے بعد یہ لوگ مجھے باہر لے چلے قید قانے کی عمارت کے باہر مسلح سپاہیوں کی ایک اور جماعت کھڑی ہوئی تھی وہ سب کے سب ہمارے پیچھے ہو لیے ان میں سے بعض گھوڑوں پر سوار تھی اور بعض پائدل تھی میں پائدل چل رہا تھا اور ایک سپاہی میری گردن میں بندی ہوئی رسی کو اس طرح پکڑے ہوئے تھا جس طرح کسی جانور کے گلے میں بندی ہوئی رسی کو دھاما جاتا ہے گھوڑ سوار ہمارے اردگر چل رہی تھی اس طرح ہمارا یہ قافلہ قید قانے سے نکل کر ایک بیرونی راستے سے مہر کے باہر نکل آیا میں نے یہ راستہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا باہر سڑک پر سینکڑوں لوگوں کا مجمع تھا جو یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی تھی جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے گئی حجوم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہمارے پیچھے ایک جمبے غفیر اکھٹا ہو گیا تھا میں سارے راستے خاموشی سے چلتا رہا اور میں نے کسی قسم کی مضاہمت کی کوشش نہیں کی جس شخص نے میری گردن میں بندی ہوئی رسی کو پکڑ رکھا تھا وہ خاصہ زنگ دل اور بے رہم انسان معلوم ہوتا تھا وہ مجھے بری طرح گھسیرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح گھیسٹا چلا جا رہا تھا بلاخر ہم لوگ میدان کے وسط میں پہنچ گئی یہاں ایک عجیب و غریب منظر ہماری آنکھوں کا منتظر تھا میدان کے بیچ و بیچ میں ایک بڑا سا علاؤ روشن کیا گیا تھا اس پر ایک بہت بڑا قدِ آدم برتن رکھا ہوا تھا اس برتن میں اُبلنے والے تیل کی بو میدان میں دور دور تک بسی ہوئی تھی میدان میں چاروں طرف لوگ جماعت تھی جو میری ہلاکت کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کچھ فاصلے پر عمائدین سلطنت کی کرسیاں تھی سب سے آگے تین کرسیاں تھی جو ابھی خالی تھی مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ تینوں کرسیاں کس کے لیے ہیں باقی ساری کرسیوں پر عمرہ رعوسہ اور وزرہ وغیرہ بلٹھے ہوئے تھے مجھے علاؤ کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا علاؤ کی گرمی اتنی زیادہ تیز تھی کہ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں تک اس کی تپش صاف طور پر محسوس کی جا رہی تھی میرے قریب کھڑے ہونے والے سپاہی بھی اس تپش کو محسوس کر رہی تھی اور شاید یہ انہیں خاصی ناگوار بھی گزر رہی تھی کیونکہ وہ جلد ہی مجھے وہاں سے ہٹا کر کچھ فاصلے پر لے گئے میرے لیے بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی غیر معمولی جسمانی قوت کا مظاہرہ تو ضرور کروں گا لیکن اس وقت مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو شدید حیرت میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی چنانچہ میں نے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا ہم لوگوں کو وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی شاہی سواری کے آنے کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی شاہ ماربوتر شہزادی آرینہ اور سردار آزوب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار آتے ہوئے دکھائی دیئے شاہی سواری کو آتا دیکھ کر تمام لوگ جو اپنی نشستوں پر بیٹھے تھی وہ کھڑے ہو گئے شاہ ماربوتر کرسیوں کے قریب آ کر درمیان والی کرسی پر بیٹھ گیا جو باقی دونوں کرسیوں سے اونچی تھی اور اس کے اردگرد کی کرسیوں پر سردار آزوب اور شہزادی آرینہ بیٹھ گئی تھی اب گویا تمام لوگ آ چکے تھی اور کاریوائی کا وقش شروع ہونے والا تھا میں علاؤ سے کچھ فاصلے پر رسیوں سے جگڑا ہوا تھا اور متعدد سپاہی میرے اردگرد موجود تھے شاہ ماربوتر نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کاریوائی کا آغاز کر دیا جائے جس سپاہی کے ہاتھ میں میری گردن کی رسی تھی اس نے رسی کو زور سے جھٹکا دے کر مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے بہت سے سپاہی میرے اردگرد آ موجود ہوئے تاکہ میرے جسم کو ہاتھوں پر اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی میں نے اپنی کاریوائی کا آغاز کرنے سے پہلے ایک نظر شہزادی آرینہ پر ڈالی وہ میری طرف الویدائی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی نگاہوں میں میرے لئے ایک پیغام تھا وہی پیغام جو اس نے اس سے پہلے قید قانے میں مجھے زبانی دیا تھا یعنی یہ کہ اب ہماری ملاقات دوسری دنیا میں ہوگی جہاں ہماری روحوں کو کوئی ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکے گا اچانک میں نے اپنے دونوں بازووں کو پھیلا کر ذرا سا زور لگایا اور اس کے ساتھ ہی بازووں سے بندی ہوئی رسیاں تڑا تڑ ٹوٹ گئیں میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے اس کے ساتھ ہی میں نے آنن فانن اپنی گردن میں بندی ہوئی رسی کو توڑ ڈالا اور وہ سپاہی دور جا گیرا جو اس رسی کو بے رحمی کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا سارے سپاہیوں اور محافظوں میں ایک کھلبلی مجھ گئی ان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ حالات اچانک اس طرح غیر متوقع طور پر یہ روح اختیار کر لیں گے ان کے خیال میں تو یہ محس چند منٹ کا معاملہ تھا وہ مجھے اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل کے برتن میں ڈال دیتے تو میرا قصہ ختم ہو جاتا لیکن یہاں تو معاملہ ہی اُلٹ گیا تھا سارے کے سارے سپاہی مجھے آزاد دے کر سخت حیران اور ششدر رہ گئے تھے اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں اور ایک ہی ساتھ زمین پر گر پڑے تھے دور و نزدیک بٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ یہ کیا ماجرہ درپیش آیا ہے اور میں ان سپاہیوں کے خلاف مضاہمت کر رہا ہوں جو مجھے اٹھا کر تیل کے برتن میں بھینکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب چند منٹوں کے اندر ہی میں نے اپنے اردگرد موجود سارے سپاہیوں اور محافظوں کو زمین پر لٹا دیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھل گئیں پھر تو چاروں طرف سے ہتیار بند سپاہیوں کے جدھے میری طرف دوڑ پڑے لیکن میں نے ان کے قریب آنے سے پہلے ایک کام کر دیا میں نے زور سے ایک لات تیل کے کھولتے ہوئے برتن پر ڈالی اور برتن زمین پر لڑک گیا کھولتا ہوا تیل ایک سنسنہ ہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا آگ میں بھی گیرا اور زمین پر بھی گیرا اور خالی برتن دور تک لڑکتا چلا گیا اب مجھے زندہ جلانے کے لیے کھولتے ہوئے تیل کا کوئی برتن موجود نہیں تھا اس کے ساتھ ہی مسلح سپاہیوں کے جدھوں نے مجھے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا میں اگر چاہتا تو دنہا بھی ان کو اچھی طرح مزہ چکھا سکتا تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا پروفیسر میں اپنی خفیہ صلاحیتوں کا کم سے کم استعمال اور اظہار کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے آگے بڑھ کر تلوار چھین لی اور پھر ان سب لوگوں پر پل پڑا تھا دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے تھی جتھے میری طرف آئے میں نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا دیکھنے والوں کی زبانیں گنگ اور آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی بہت بڑی تعداد میں سپاہی میری طرف آتے رہی اور میرے ہاتھوں ہلاک ہوتی رہی ان کی تلواریں ان کے نیزے سب کے سب میرے جسم پر بے اثر ثابت ہو رہی تھی اور میں انہیں پائی در پہ ہلاک کرتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے مجھ سے خوف کھانا شروع کر دیا اب وہ میرے نزدیک نہیں آ رہے تھی بلکہ دور دور سے ہی تیروں نیزوں اور بھالوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کر رہی تھی شاہ ماربوتس آزوب اور شہزادی آرینہ اور دوسرے امائیدین سلطنت سخت حیران و پریشان تھی اور اپنی اپنی جگہوں پر سراسیما نظر آ رہی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر ایسی کونسی بھلا ہوں جو کسی طرح اتنے بہت سے لوگوں کے قبضے میں نہیں آ رہا ہوں آخر میں اپنی اردگیرد دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کے نرگے کو توڑ کر باہر نکلا اور سیدھا اس طرف بڑھا جہاں شاہی مہمان بیٹھے ہوئے تھے میں نے شاہ ماربوتس سردار آزوب اور ان کے سارے امائیدین سلطنت کی موجودگی میں شہزادی آرینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی جگہ سے اٹھایا کئی لوگ میری طرف لپکے لیکن مجھے روکنے کی کسی میں جورت نہیں تھی میں نے لپک کر ایک امدہ سے گھوڑے کا انتخاب کیا اور پہلے شہزادی کو اس پر بٹھایا اور اس کے بعد اس کے پیچھے خود بیٹھ کر سوار ہو گیا شہزادی کو اپنے آگے بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیچھے سے پھینکے جانے والے تیروں نیزوں اور بھالوں کی زد سے محفوظ رہے چند منٹ تک تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرہ ہوا ہی لیکن جب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئی تو ہر طرف ایک افرا تفری مجھ گئی میں شہزادی آرینہ کو گھوڑے پر بٹھا کر تیزی سے بھاگ نکلا چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں نے جلدی جلدی میرے لیے راستہ چھوڑ دیا اور میں تیر کی طرح نکلتا چلا گیا لیکن اس اسنا میں لوگ سنبھل چکے تھی پیچھے سے تیروں کی باری شروع ہو گئی مجھے خدشہ اس بات کا تھا کہ کوئی تیر گھوڑے کو نہ لگ جائے اور وہ زخمی ہو کر نہ گر پڑے اس لیے میں نے اسے پوری تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا ایک آدھ تیر تو میری پشت پر لگا تھا لیکن گھوڑا زخمی نہیں ہوا وہ بچ گیا میرے پیچھے زبردست شور مچ رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ایک پوری فوج میرا پیچھا کر رہی ہے میں تیزی سے بھاگتا چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا میرا پیچھا کرنے والے لوگ بھی برابر میرے تاقوب میں چلے آ رہی تھی ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن ایک تو مجھے شہزادی کو زخمی ہونے سے بچانا تھا اور دوسرے میں گھوڑے کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہم لوگ اپنا سفر جاری رکھ سکیں اس لیے میں نے تاقوب کرنے والوں کی نگاہوں سے بچ کر درختوں کے بڑے اور گھنے جھنڈ میں اپنے آپ کو گھوڑے اور شہزادی آرینہ سمجھ چھپا لیا تھا میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا تاقوب کرنے والوں نے جن کی تیتات بہت زیادہ تھی ہم لوگوں کو جھنڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب انہوں نے چاروں طرف سے اس جھنڈ کو گھیرے میں لے لیا میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ان کی تیتات پچاس ساٹھ سے کم نہیں تھی اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان میں سردر آزوب خود بھی شامل تھا فروس باہر نکل آؤ ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے تاقوب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے صدا لگائی میں اسے جانتا تھا اس کا نام تامور تھا شاہ مار پودس کا حکم ہے کہ تمہاری جان بخشی کی جائے سکتی ہے بشرتے کہ تم شہزادی آرینہ کو ہمارے حوالے کر دو سنو تامور میں نے درختوں کے جھنٹ کے اندر سے ہی آواز لگائی تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ تم اور تمہارے یہ سارے سپاہی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تم اور سردار آزوب درختوں کے جھنٹ کے اندر آ جاؤ لیکن خبردار کوئی چالا کی دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں تمہاری جانوں کی سلامتی کی ذمہ داری نہیں لیتا اپنے باقی تمام آدمیوں کو باہر ہی چھوڑ دو ٹھیک ہے فروس تامور نے جواب دیا میں اور آزوب اندر آ رہے ہی امید ہے کہ تم دھوکے سے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کروگی مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے جواب دیا میں تمہیں یا آزوب کو یا کسی کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا میرا مقصد خون ریزی نہیں ہے لیکن اگر میرے ساتھ دھگا کی گئی تو میں جوابی کا روائی ضرور کروں گا تمہارے ساتھ کوئی دھگا نہیں کی جائے گی تامور نے کہا اور اس کے چند منٹ بعد تامور اور آزوب دونوں درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور پورے ہتیاروں سے لائز تھے شاہ مارپوتس کا حکم ہے کہ اگر تم شہزاد آرینہ کو واپس کر دو تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم شہزاد آرینہ کو ہمارے حوالے کر دو اور خود جہاں تمہارا چی چاہے چلے جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اس بات کا فیصلہ میں نہیں کروں گا میں نے بڑے پرسکون اور اتمنان کے ساتھ جواب دیا اس کا فیصلہ شہزاد آرینہ خود کرے گی کہ آیا وہ اپنے باپ کے گھر واپس جانا چاہتی ہے یا نہیں اگر شہزاد آرینہ تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لیکن اگر کسی نے شہزاد آرینہ کو اس کی مرضی کے خلاف یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تو میں اس کی ہرگیز اجازت نہیں دوں گا شہزاد آرینہ آزوب نے آرینہ سے مخاطب ہو کر کہا مجھے یقین ہے کہ تم اپنے باپ کے حکم کا احترام کرو گی اور ہم لوگوں کے ساتھ واپس گھر چلو گی شامار بودس تمہاری وجہ سے سخت پریشان ہیں مجھے افسوس ہے آزوب آرینہ نے مستحکم لہجے میں جواب دیا میں نے اپنا گھر اپنا محل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے اپنی تقدیر کو فروز کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ جاؤں گی یہ مجھے جہاں بھی لے جائے گا وہی میرا گھر ہوگا تم اس دو ٹکے کے ملازم کے ساتھ جا کر اپنے باپ کی اور خاندان کی سخت توہین کر رہی ہو آرینہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اس نازعبہ حرکت کے بعد تمہارے باپ کے دل پر کیا بھیتے گی امائیدین سلطنت میں کئیسی کئیسی باتیں بنیں گی لوگوں کی زبانیں کیا کیا افسانیں تراشیں گے تم ایک شہزادی ہو جو شاہ ماربودس کی بیٹی ہو تمہیں یہ ضائب نہیں دیتا کی تم ایک معمولی سباہی کی خاطر اپنا گھر بار اور اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اس طرح راہ فرار اختیار کر لو مجھے تمہاری تقریروں اور نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے آزوب شہزادی آرینہ نے جل کر کہا میں ایک آقل اور بالغ انسان ہوں اور اپنے بھلے پھرے کو بخو بھی خود سمجھ سکتی ہوں مجھے تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے میں اس پر قائم رہوں گی تم لوگ واپس جا کر میرے باپ کو میرے فیصلے کی اطلاع دے سکتے ہو شہزادی صاحبہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اس فیصلے پر نظر سانی فرمائیں تامور نے پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہوئے کہا معزز سردار آزوب جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی شاہ ماربودس کی اور آپ کی سارے خاندان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اب واپس گھر چلیں جہاں تک فروز کا تعلق ہے تو ہم اسے آپ کی نظروں کے سامنے یہاں سے نکل جانے کا موقع دیں گے اور آپ کو اس بات کی زمانت فراہم کرتے ہیں کہ فروز کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی فروز کو گزن پہنچانے کی کوشش کر کے تم لوگ دیکھ چکے ہو آرینہ نے جواب دیا اس کی عدیم المثال بہدوری اور بے پناہ جرت کے سامنے تم سب لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم فروز کو کوئی نقصان پہنچا سکو گے اب جہاں تک میرے واپس جانے کا سوال ہے تو اس کا وہی جواب ہے جو میں آزوب کو دے چکی ہوں اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا تامور تو شہزادی آرینہ کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا لیکن آزوب ایک بار پھر بولا فروز تم ایک احسان فراموش اور کمین انسان ثابت ہوئے ہو شہزادی آرینہ نے تمہاری بہدوری کے ایک کارنامے سے متاثر ہو کر تمہیں اپنے محافظ دستے کا سردار بنایا اور تم اتنے زلیل انسان نکلے کہ تم نے اسے ورغلا کر اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا لیکن یاد رکھو کہ ہم لوگ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے تم شہزادی آرینہ کو لے کر زندہ سلامت نہیں جا سکتے سنو آزوب میں نے تھنڈے دل سے کہا میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ میں خون خرابے سے گریز کرنا چاہتا ہوں شہر کے وسط میں میدان میں اس وقت بھی ان لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں اب تم کیا چاہتے ہو کیا یہاں بھی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں تمہاری اور تمہارے سارے ساتھیوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ ہم لوگ یہاں سے ضرور واپس جائیں گے آزوب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا لیکن تنہا نہیں شہزادی آرینہ کو ساتھ لے کر جائیں گے تم چاہو تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے ہو اور چاہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ان الفاظ کے ساتھی آزوب نے باہر کھڑے ہوئے آدمیوں کو آواز دے کر کہا کہ وہ سب کے سب اندر آ جائیں آزوب کی آواز سن کر سارے گھڑ سوار درختوں کے جھنٹ کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہو گئے میرے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے معزز سردار آزوب تامور نے سنجیدگی سے کہا شہزادی صاحبہ اگر خود گھر واپس جانے پر راضی نہیں ہیں تو ہم انہیں کس طرح مجبور کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور شاہ ماربوتس کو سارے واقعات کی بے کم و قاست اطلاع دے دینی چاہیے تم خاموش رہو تامور آزوب نے سخت لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ہماری اور ہمارے شاہی خاندان کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری شہزادی ایک معمولی ملازم کے ساتھ چلی جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد آزوب نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میرے اور شہزادی کے گرد گھیرہ ڈال دی اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں لیکن شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائی سنو آزوب میں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا ان آدمیوں کو بے موت مارنے کی کوشش مت کرو تم شہزادی آرینہ کو رکنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو اور میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں آؤ ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیں ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تم میرے ساتھ جس طرح کا مقابلہ چاہو کر سکتے ہو میں ہر مقابلے کے لئے تیار ہوں اس مقابلے میں جو بھی جیت جائے گا شہزادی آرینہ اسی کے ساتھ جائے گی بولو تمہیں یہ میری شرط منظور ہے مجھے تمہاری یہ بہدر شرط ہرگیز منظور نہیں ہے آزوب نے بھی چلا کر جواب دیا میں تم جیسے زلیل آدمی کے مقابلے میں آ کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا تمہیں ان سارے لوگوں سے نمٹنا ہوگا جو تمہارے اردگیر گھیرہ ڈالے ہوئے کھڑے ہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کے نرغے میں سے کس طرح بچ کر نکلتے ہو اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ تلواروں سے مجھ پر حملہ کر دے لیکن شہزادی آرینہ کو ہر صورت میں بچائے رکھیں ٹہرو میں نے گرج کر کہا تم لوگوں کی اس بزدلانہ ہماقت سے شہزادی کو نقصان پہن سکتا ہے اس لیے میں اسے گھوڑے سے اتار کر الگ کھڑا کر دیتا ہوں اور میں نے شہزادی آرینہ کو اپنے گھوڑے سے اتار کر ایک طرف ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا اب آ جاؤ میں نے آزوب کی سپاہیوں کو للکارا اور وہ دیوانوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے میں نے جھپٹ کر ان میں سے ایک کی تلوار چھین لی اور بے درہخ ان کا قتل عام شروع کر دیا جو میرے قریب آتا تھا اس کا سر تن سے جھدہ ہو جاتا سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ آزوب اور تامور دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھی اور وہ اس جنگ میں شامل نہیں تھی آزوب کی بات تو میری سمجھ میں آتی تھی کہ وہ بزدل تھا لیکن تامور کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ سرے سے ہی اس کاریوائی کے خلاف تھا اس لیے وہ اس میں حصہ نہیں لے رہا تھا جب بہت سے سپاہی میرے ہاتھ سے مارے گئے تو باقی سپاہیوں میں دہشت پھیل گئی وہ اب میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے دور ہٹنی لگے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ میرے پاس آئیں گے تو ضرور مارے جائیں گے اور تب آزوب نے ایک عجیب حرکت کی میں تو ادھر سپاہیوں کے ساتھ مارکے میں مصروف تھا اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم شہزادی آرینہ کو ایک سپاہی کی مدد سے اٹھایا اور اب سب کو چھوڑ چھاڑ کر میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا آزوب نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے شہزادی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا تاکہ میں اس پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکوں اور خود آگے بیٹھ گیا تھا سردار آزوب کا گھوڑا نہایت امدہ اور برق رفتار تھا میرا گھوڑا اتنا زیادہ چست اور مستعد نہیں تھا جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کی میں اس دور میں سردار آزوب کے قریب نہیں پہنچ سکتا چنانچہ اب مجھے دوسرا حربہ اختیار کرنا تھا سردار آزوب کا گھوڑا بجلی کی طرح دورتا چلا جا رہا تھا اور میں اس سے خاصا پیچھے رہ گیا تھا تامور اور باقی سپاہیوں کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں شاید وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گی لیکن مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی فرصت کب تھی میری ساری توجہ تو سامنے لگی ہوئی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا یہ نیزہ ایک سپاہی نے مجھے پھینک کر مارا تھا اور میں نے اسے ہواہی میں پکڑ لیا اور تب سے میں اسے اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا میں کوئی بہت اچھا نشانچی نہیں تھا لیکن بہرحال اب میرے پاس آزوب کو روکنے کے لیے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا لاحق تھا کہ کہیں میرا نشانہ خطا نہ کر جائے میں سخت ششو پنج میں تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں نیزہ پھینکنے کی صورت میں شہزادی کے مارے جانے کے بھی قوی امکانات موجود تھے آئین اس وقت قدرت نے میری مدد کی آزوب کے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے سامنے ایک خوفناک جنگلی ریچ آ گیا گھوڑا ریچ کی شکل دیکھتے ہی بری طرح بیدک گیا اور رک گیا ساتھی وہ گھبرا کر پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا تھا اس طرح شہزادی آرینہ جو آزوب کے پیچھے بھٹھی ہوئی تھی ایک دم فسل کر نیچے گری گھوڑا چونکہ اب دوڑ ختم کر چکا تھا اور اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا اس لیے نیچے گرنے کی وجہ سے آرینہ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی اور اس اسنا میں میں اپنے گھوڑے کو پوری طاقت سے بھگاتا ہوا وہاں تک پہنچ چکا تھا میں نے جاتے ہی گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سب سے پہلے آرینہ کو سمحالا جو زمین پر پڑی ہوئی تھی اس کے بعد میں آزوب اور ریچ کی طرف متوجہ ہوا ریچ نمالوم کس وجہ سے غزب نہ کھو رہا تھا آزوب کا گھوڑا تو اپنے دونوں سواروں کو نیچے گیرا کر فرار ہو گیا تھا اور ریچ نے آگے بڑھ کر اپنا بھاری بھرکم پنجاب بڑے زور سے آزوب کے سینے پر دے مارا اور اس کا گوشت ادھیڑ دیا آزوب کے سینے سے خون کا فوارہ بہنے لگا اس دوران پیچھے سے تامور اور دوسرے سپائی بھی پہنچ گئی اس وقت ریچ نے آزوب کو زمین پر گرا دیا تھا اور وہ اسے بری طرح بھی بڑھ رہا تھا اگر جے کہ آزوب نے مسلسل میرے ساتھ دھگا کی تھی اور ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تاہم میں اسے اس شدید عذاب میں نہ دیکھ سکا اور میں نے وہ نیزہ جو میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ریچ کی پشت میں اتار دیا ریچ نے ایک زبردست آواز کے ساتھ آزوب کو چھوڑ دیا اور اس نے اٹھ کر میری طرف لپکنے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی میرے نیزے کا زخم بہت کاری تھا اور ریچ اپنی کوشش کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا میں نے نیزہ ریچ کی پشت سے نکال لیا اور ایک بار پھر دوبارہ اس کی پشت میں داخل کر کے اسے بلکل تھنڈا کر دیا آزوب کا خون میں نہایا ہوا زخم جسم اب بھی ریچ کے نیچے پڑا ہوا تھا میں نے ریچ کو آزوب کے اوپر سے ہٹانا چاہا لیکن تامور فوراں ہی چند دوسرے سپاہیوں کے ساتھ سامنے آ گیا اور اس نے میرا شکریادہ کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تامور اور اس کے آدمیوں نے مل کر ریچ کے بھاری بھرکم جسم کو آزوب کے اوپر سے ہٹایا آزوب بری طرح زخمی ہو گیا تھا اس کے سینے اور گردن سے بری طرح خون بہ رہا تھا تامور کے سپاہیوں میں سے ایک کے پاس مرہم پٹی کا سامن موجود تھا ان لوگوں نے جلدی جلدی آزوب کے زخموں پر دواب باندھی لیکن خون پھر بھی کافی بہ چکا تھا آزوب بے ہوش تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا شہزادی آرینہ ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر سخت دشت زدہ ہو رہی تھی اسے جتنی جلدی ممکن ہو سکے شہر لے جاؤ میں نے تامور سے کہا یہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہی اور شاید شہر کا کوئی ہوشیار طبیب اس کا علاج کر سکی ویسے بھی جنوروں کی ہاتھوں زخمی ہونے والے انسانوں کا جانبر ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے کہا ہم اسے فوراں شہر لے جا رہے ہیں تامور نے جواب دیا حکیم راہل ایک تجربے کار اور جہان دیدہ طبیب اور جھر رہی ہو سکتا ہے وہ اس کی جان بچا لے میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ اس کی جان بچ جائے میں نے کہا لیکن دیکھو تامور تمہیں شاہ ماربوتس کے سامنے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں جو واقعہ جس انداز میں پیش آئے ہیں اسی طرح اسے بتانا اور اسے یہ بات بھی بتا دینا کہ آزوب کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا بلکہ اسے ایک جنگلی ریچ نے زخمی کیا ہے جسے میں نے ہلاک بھی کر ڈالا جہاں تک شہزادی آرینہ کی مرضی پسند اور اس کے جواب کا مسئلہ ہے تو تم اس کی زبانی اس کا فیصلہ سن چکے ہو تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ شاہ ماربوتس تک اس کا پیغام بے کام وکاست پہنچا دو تمہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تامور نے کہا اور نہ ہی میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے میں تو محض وہ فرض پورا کرنے آیا تھا جو میرے آقا کی جانب سے مجھے سون پا گیا تھا میں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی میرے ساتھ کے سارے سپاہی میری بات کے گواہ ہیں جہاں تک سردار آزوب کی زخمی ہونے کا تعلق ہے تو یہ محض ایک اتفاقی حادثہ ہے میں شاہ ماربوتس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑے یا نہ چھوڑے ٹھیک ہے اب تم اپنے بچے کچھ سپاہیوں کو لے کر یہاں سے جلد جلد روانہ ہو جاؤ اور آزوب کے زخمی جسم کو بھی احتیاط کے ساتھ لے جاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ راستے میں ہی دم دوڑ دے جہاں تک میرا اور شہزاد آرینہ کا تعلق ہے تو ہم دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں خواہ یہ بات شام اور بودس کو اچھی لگے یا بھری تامور نے میری کوئی بات کا جواب نہیں دیا ان لوگوں نے جلدی جلدی آزوب کی شدید زخمی جسم کو گھوڑے پر ڈالا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھی اور جاتے وقت انہوں نے میرے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی ان لوگوں کے جانے کے بعد اب مئے اور شہزادی آرینہ اکیلے رہ گئے تھی میں تمہیں سمجھنے سے قاسر ہوں اتنے طویل عرصے کے بعد شہزادی آرینہ نے براہ راست مجھ سے مقاطب ہو کر زبان کھولی میری اور اس کی براہ راست گفتگو صرف اسی دن ہوئی تھی جس دن وہ قید قانے میں مجھ سے ملنے آئی تھی اور اس کا اسرار تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور اس دن کے بعد میری اس سے کوئی باتچیت نہیں ہوئی عملی اقدمات تو کئی ہوئے تھی لیکن گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی میں تمہیں سمجھنے سے واقعی قاسر ہوں شہزادی آرینہ نے ایک بار پھر اپنے الفاظ دھوراتے ہوئے کہا کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی جتنی طاقت کا تم نے مظاہرہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو میں کسی خاص مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوں میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں بھی اسی مٹی کا بنا ہوا ہوں جس مٹی کے عام انسان بنے ہوتے ہیں میں یہ بات نہیں مان سکتی شہزادی آرینہ نے جواب دیا تم نے جس قدر عجیب و غریب نویت کی شجاد اور بہدوری کا مظاہرہ کیا ہی وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا فروس مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو تم کہاں سے آئے ہو اور تمہاری اصل حقیقت کیا ہے شہزادی آرینہ کے ان تابر توڑ سوالوں سے میں ششو پنج میں پڑ گیا تھا پروفیسر میں اسے اپنے بارے میں کیا بتاتا اور جو کچھ میں بتاتا کیا وہ اس پر یقین کر سکتی تھی اس نے تو مجھے اچھے خاصے امتحان میں ڈال دیا تھا بہرحال اسے مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا تو ضروری تھا سنو شہزادی میں نے سنبھل کر کہنا شروع کیا میں بھی عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہوں مجھ میں اور عام لوگوں میں صرف ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ حق کے لیے لڑتا ہوں مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت کرتا ہوں اور ان کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلاتا ہوں میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو عیضہ پہنچائی اور میری یہی بات خداوں کو پسند ہے اور وہ اس وقت میری مدد کرتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہوں تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر دیوتاؤں کا سایہ ہے شہزادی نے پوچھا ہاں تم ایسا ہی سمجھو میں نے جواب دیا اگر یہ بات ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے شہزادی آرینہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ بلاؤں اور مسئبتوں سے دور رہیں گے اور ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا بلکل یہی بات ہے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تم نے مجھ سے محبت کی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تمہارا باپ شاہ ماربودس تمہاری شادی تمہاری پسند اور مرضی کے خلاف اپنے بھائی کے بیٹے آزوب سے کرنا چاہتا تھا جسے تم سخت ناپسند کرتی تھی دیوتاؤں کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی کہ تم ایک ایسے شخص کی بیوی بنو جسے تم دل سے ناپسند کرتی ہو اس لیے انہوں نے میری اور تمہاری دونوں کی مدد کی اور ہمیں آزوب کے عذاب سے نجات دلا دی اب ہم کیا کریں گے فروز شہزادی آرینہ نے پوچھا ہمارے پاس نہ تو رقم ہے اور نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے البتہ میرے جسم پر بہت سے قیمتی زیورات موجود ہیں ان کو بیچ کر ہم کچھ دن تک تو کام چلا سکتے ہیں تم اس بات کی بلکل فکر مت کرو میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا میرے ہاتھ پر سلامات ہیں اور میں ہر قسم کی محنت کر سکتا ہوں اور مجھے کسی بھی قسم کا کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کام کروں گا اور ہم لوگ اتمنان اور سکون کی زندگی بسر کریں گے یہ تو درست ہے کہ میں تمہیں محل جیسا عیش و آرام فراہم نہیں کر سکوں گا لیکن اتنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کروں گا یقین کرو فروز دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو مجھے خوش رکھ سکتا ہے اور وہ ہو تم تمہارے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تم مجھے جس حال میں بھی رکھو گی مجھے منظور ہے اور میں تمہارے ساتھ غربت کی زندگی گزار کر بھی خوش رہوں گی جہاں تک میرے جسم پر موجود قیمتی زیورات کا تعلق ہے تو میرے نزدیک اب ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے تم چاہو تو ان سب کو فروخت کر سکتے ہو میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی میں نے کہا اس کے بعد ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے کیونکہ اب گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی آزوب اور تامور کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھی اور ان کے خالی گھوڑے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے میں اور شہزادی آرینہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ شاید دوبارہ ہمارے تاقب کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ خیال اس لیے زیادہ قرین قیاس نظر نہیں آتا تھا کیونکہ تامور اور شدید زخمی حالت میں آزوب کو شہر تک پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے اور شہر پہنچنے کے بعد ہی تازہ کمک کے ساتھ ہم لوگوں کا دوبارہ تاقب کیا جا سکتا تھا جو فی الحال نامم کی نظر آتا تھا اس لیے مینے اور شہزادی آرینہ نے اپنا سفر اتمنان اور میانہ رفی کے ساتھ جاری رکھا راستے میں ہم نے چند خرگوشوں کا شکار بھی کیا اور ان کا گوشت بھی بھون کر کھایا ہم دونوں شام تک سفر کرتے رہی اور مجھے کسی ایسی پناہ کی تلاش تھی جہاں شہزادی آرینہ آرام و سکون کے ساتھ رہ سکی ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تو کوئی پروہ نہیں تھی میں پناہگاہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک جگہ درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں لکڑیوں اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کٹیہ نظر آئی باہر سے یہ کٹیہ بلکل ویران نظر آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا اس میں کوئی رہتا نہیں ہے اب خاصا اندھیرہ ہو گیا تھا میں نے شہزادی آرینہ کو کٹیہ کے باہر چھوڑا اور خود کٹیہ کے اندر داخل ہو گیا یہاں چاروں طرف بلکل اندھیرہ اور سناٹہ تھا اندر کوئی روشنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی انسان کے وجود کا پتہ ہوتا تھا البتہ چھوٹے موٹے جانوروں کے سرسرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میں نے اس کٹیہ کے اندر شہزادی آرینہ کے ساتھ رات گزرنا مناسب نہ سمجھا اور باہر نکل آیا کٹیہ اندر سے بلکل ویران ہے اور اس میں کوئی انسان موجود نہیں ہے میں نے آرینہ کو اطلاع دی بہتر ہوگا کہ ہم لوگ رات کٹیہ سے باہر ہی بسر کریں اندر اندھیرے میں کیڑے مکوڑوں کا بھی خطرہ موجود ہے چنانچہ ہم نے درختوں کے اسی جھنٹ کے اندر تھوڑی سی جگہ صاف کی یہ جگہ کٹیہ سے خاصے فاصلے پر تھی گھوڑوں کو ہم نے درختوں سے بان دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ آرام سے سو گئے نجانے کتنی رات گزر گئی تھی کہ اچانک کچھ آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی میں نے ایک نظر شہزادی آرینہ کی طرف ڈالی وہ بے خبر سو رہی تھی میں آوازوں پر غور کرنے لگا مجھے ایسا لگا گویا کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار آ رہی ہوں میں فوراں ہی ہوشیار ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میں اور آرینہ خاص محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے تھے اور فی الحال ہمارے دیکھے جانے کا خطرہ موجود نہیں تھا اور پھر مجھے دھور سے ایک روشنی نظر آئی یوں لگتا تھا گویا کوئی مشل یہ آگے بڑھ رہا ہو تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہونے لگا کہ آنے والا گھوڑے پر سوار ہے اور ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشل ہے میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا دور سے آتی ہوئی مشل کی ہلکی سی روشنی میں مجھے گھوڑوں پر سوار ایک سے زیادہ ہیولے نظر آ رہی تھی جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے ان کی شکلیں واضح ہوتی گئیں میں نے دیکھا کہ وہ چار گھوڑ سوار تھی جو اس طرف چلے آ رہی تھی ان میں سب سے آگے والے گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ایک مشل تھی جسے وہ اپنے پیچھے آنے والوں کو راستہ دکھا رہا تھا قریب آنے پر ان کی رفتار سست پڑ گئی اور وہ سب کے سب کٹیا کے دروازے کے آئین سامنے پہنچ کر رک گئے میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑوں پر سامان کی کئی گھٹریاں لدی ہوئی تھی مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ چور ہیں اور اس کٹیا کو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا ہی لیکن فی الحال میں ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے شہزادی آرینہ کا خیال تھا اور مجھے اسے مرنے یا زخمی ہونے سے ہر حال میں بچانا تھا ورنہ اگر میں تنہا ہوتا تو یقیناً میرا رویہ بلکل مختلف ہوتا کٹیا کے سامنے پہنچ کر وہ چاروں کے چاروں گھوڑوں سے اتر پڑے مشل والا آدمی سب سے آگے تھا گھوڑوں پر سے اترنے کے بعد انہوں نے گھوڑوں پر سے سامن کی گھٹریاں بھی اتر لی مشل والا آدمی سب سے پہلے کٹیا میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے باقی تینوں افراد بھی اپنی اپنی گھٹریاں سمحالے ہوئے کٹیا کے اندر داخل ہو گئے اب اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ چور تھی چوری کا سامن کہیں سے لے کر آئے ہی اور شاید اندر بلٹے ہوئے آپس میں حصے بانٹ رہے ہیں میرا اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گی اور پھر میرے اور شہزادی آرینہ کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا لیکن اتفاق سے میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا ہوا یوں کہ پروفیسر میرے اور شہزادی کے جو دونوں گھوڑے ہم سے کچھ فاصلے پر بندے ہوئے تھے ان میں سے نامعلوم کس کی وجہ سے کوئی گھوڑا بڑے زور سے ہنہنایا ظاہر ہے کہ اس کے ہنہنانے کی آواز کٹیا کے اندر تک پہنچی ہوگی گھوڑے کے ہنہنانے سے شہزادی آرینہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ چوریا ڈاکو جو بھی یہ لوگ ہیں اب ضرور کٹیا میں سے نکل کر آئیں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کس کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ہے کیونکہ ان لوگوں کے اپنے گھوڑے تو کٹیا کے آئین سامنے کھڑی ہوئے تھی جبکہ اس گھوڑے کی آواز ذرا دور سے آ رہی تھی اور اس فرخ کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا میرا خیال صحیح ثابت ہوا چند ہی لمحوں بعد کٹیا ہی سے مشل کی روشنی نکلتی ہوئی دکھائی تھی مشل بردار سب سے آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے باقی تینوں آدمی تھی وہ سب کے سب مسلحہ تھی اور چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے آرینہ نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ ڈھر کے مارے مجھ سے لپڑ گئی تھی میں نے سرگوشی میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں نہ دیکھ پائیں اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میں ان سب سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں میری باتوں سے آرینہ کی ڈھارز بندھی اور اس نے ہولے سے میرے کان میں کہا یہ لوگ ہمارے تاقوب میں آنے والے نہیں ہیں بلکہ کوئی جرائم پیشہ اور بدماش قسم کے لوگ لگتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ میرا زیور وغیرہ نہ چھین لے اتمنان رکھو ایسا نہیں ہوگا میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے میں ان لوگوں کے ہاتھ توڑ ڈالوں گا وہ چاروں کے چاروں آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز کی سمت بڑھ رہے تھی اور ان کا رخ بلکل ہماری طرف تھا چند ہی منٹوں بعد وہ گھوڑوں کے پاس پہنچ گئی تھی اوہ یہاں تو دو گھوڑے موجود ہیں ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس ہی کہیں وہ لوگ بھی موجود ہوں گی جو ان گھوڑوں پر سوار تھی ایک دوسری آواز آئی ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے تیسری آواز نے کہا ہو سکتا ہے وہ لوگ کوئی مسافر ہوں اور دن بھر کے سفر کے بعد تھک کر سو رہے ہوں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ مال موجود ہو گھوڑے تو دو ہی نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھی دو ہی ہوں گے ہم ان پر بہ آسانی قابو پا سکتے ہیں دونوں گھوڑے نہایت امدہ نسل کے معلوم ہوتے ہیں چوتھی آواز نے کہا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے سوار کوئی مالدار لوگ ہوں گے اب ان لوگوں نے مشل کی روشنی میں درختوں کے جھنڈ میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا میں اور ایرینہ بلکل خاموشی کے ساتھ اور کوئی اور آواز پیدا کیے بغیر ذرا اور پیچھے چلے گئے تھی کیونکہ میں فیلحال ان لوگوں سے محاذ آرائی نہیں چاہتا تھا لیکن جلدی ان لوگوں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا میں اور ایرینہ ایک جھاڑی کے پیچھے دھکے ہوئے انہیں نظر آ گئے تھی اچھا تو تم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہو ان میں سے ایک شخص نے کہا جو سب سے آگے تھا یہ گھوڑے تمہارے ہیں ہاں یہ گھوڑے ہمارے ہیں میں نے اتمنان سے جواب دیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایرینہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی تم دونوں کون ہو اور اس اندھیری رات میں اس سنسان جنگل میں کیا کر رہی ہو اس شخص نے سوال کیا یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے سکون سے کہا تم چاروں آدمی کون ہو اور اتنی رات گئے اس جنگل میں کیا کرنے آئے ہو اتنی تیزے نہ دکھاؤ جوان سردار نے سخت لہجے میں کہا پہلے میری بات کا جواب دو ہم مسافر ہیں اور اگلے شہر جا رہے ہیں میں نے جواب دیا راستے میں رات ہو گئی تھی اس لیے ہم آرام کرنے کے لیے یہاں رک گئے اس عورت کو کہاں سے بھگا کر لائی ہو سردار نے غستقانہ لہجے میں جواب دیا میں اسے کہیں سے بھگا کر نہیں لائیا میں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ جا رہی ہے اس دوران میں نے محسوس کیا کہ سردار سمیت ان تمام لوگوں کی نظریں آرینہ کے لباس اور اس کے قیمتی زیورات کا جائزہ لے رہی تھی انہوں نے آرینہ کی شکل و صورت اور اس کی حلیے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کی یہ کوئی معمولی عورت معلوم نہیں ہوتی سردار نے کہا اور یہ تمہاری بھیوی تو ہرگز نہیں ہو سکتی اس کے جسم پر جو لباس اور زیورات ہیں وہ شہزادیوں اور وزیرزادیوں کو ہی میاثر آ سکتے ہیں ارے یہ کہیں شہزادی آرینہ تو نہیں ہے اچانک ان میں سے ایک زور سے چل آیا آج تو سارے شہر کو یہ بات معلوم ہے کہ شہزادی آرینہ کو اس کے محافظ دستے کا سردار فروز بھگا کر لے گیا ہے اور رات گئے تک دونوں کا کوئی پتا نہیں چلا میں نے خبر سنی تھی اور کل صبح کو ان کی تلاش میں کئی فوجی دستے روانہ کیے جائیں گے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو چوروں کے سردار نے کہا یہ ضرور شہزادی آرینہ ہے اور اس کے ساتھ یہ شخص فروز ہے جو اسے بھگا کر لائیا ہے پھر تو ہم بہت بڑے انعام کے مستحق ہو گئے سردار اس شخص نے کہا ہم ان دونوں کو گرفتار کر کے شاہ مربودوس کی خدمت میں پیش کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں زبردست انعام و اکرام سے نوازے گا اب تم دونوں اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو سردار نے رعونت سے کہا مضاہمت کرنے کی کوشش بیکار ہے کیونکہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم اکیلے مرد ہو اور ہم یہاں چار آدمی ہیں لیکن پہلے تمہیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ تم فروس ہو اور یہ شہزادی آرینہ ہے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانا پڑے گا تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا تھا میں فروس ہوں اور یہ شہزادی آرینہ ہے اور ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تم نے شہر میں ہمارے فرار کی خبر تو سن لی لیکن شاید تم پوری خبر نہیں سن سکے وہ کیا چوروں کے سردار نے غرہ کر کہا وہ یہ ہے کہ تامور اور آزوب اپنے سپاہیوں کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ ہمارے تاقوب میں آئے تھے اور اب سے چند گھنٹے پہلے وہ لوگ واپس شہر پہنچ چکے ہوں گے آزوب اتنا شدید زخمی ہے کہ اس کے جانبر ہونے کی امید نہیں ہے اور ان دونوں کی سپاہیوں کی بہت سی لاشیں یہاں سے زیادہ دور نہیں پڑی ہوئی ہیں اگر تم ان لاشوں میں اپنی لاشوں کا اضافہ بھی کروانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے ورنہ میں تم سے علجنا نہیں چاہتا اور بس یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی چوری کے مال کا حصہ آپس میں بانٹ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤ سردار بڑے زور سے ہسا آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے تم نے بہت جلد ہمارے بارے میں اندازہ لگا لیا اور تمہارا اندازہ بھی غلط نہیں ہے بہرحال اس سے ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب ہم تم دونوں کو شاہ ماربودس کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس وقت یہ کٹیا بلکل خالی ہوگا اور یہاں کی تلاشی لینے والے کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا اور ہمیں کوئی بھی چور ثابت نہیں کر سکے گا اور ایک بات اور یاد رکھنا تم نے تامور اور آزوب کا اور ان کے سپاہیوں کا ذکر کیا ہے انہیں تم بھول جاؤ وہ وہ تھی اور ہم ہم ہیں ہمارے چنگل سے تو تم بچ کر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں کیا تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے میں نے اس سے پوچھا اس کا علم تمہیں ابھی ہو جائے گا اس نے پر نقوت لہجے میں کہا اور پھر اپنے تینوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لو لیکن خیال رہی کہ شہزادی آرینہ کو گزن نہ پہنچے میں تمہیں آخری بار متنبہ کرتا ہوں میں نے چوروں کے سردار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اس ہماقت کا ارتکاب نہ کرنا ورنہ سخت سزا بھگتنی پڑے گی اور تمہارا حشر بھی ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا جو اس سے پہلے میرے ہاتھوں سے زک اٹھا چکے ہیں اگر اپنی بہتری چاہتے ہو تو مناسب یہی ہے کہ یہاں سے سیدھے سیدھے روانہ ہو جاؤ اور مجھے اور شہزادی آرینہ کو ہمارے حال پر چھوڑ دو اسی میں تمہاری خیریت ہے مگر چوروں کے اس سردار نے میری بعد پر کوئی توجہ دینے کی زہمت نہیں کی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں کے تینوں جاریحانہ انداز میں ہماری طرف بڑھے مئی اس وقت خالی ہاتھ تھا آگے آنے والے تینوں اشخاص مسلح تھے لیکن ان میں سے ایک کی ہاتھ میں ایک مضبوط سی رسی بھی موجود تھی جو اس کے کمر سے بندی ہوئی تھی غالباً اس رسی کو وہ چوری کے کام کے کسی مقصد کے لئے استعمال کرتی ہوں گی اس شخص نے وہ رسی جلدی سے اپنے کمر سے کھولی چند سانیوں کے اندر اندر اس کا بھندہ بنایا اور غیر معمولی مہارت اور چابوک دستی کے ساتھ میری طرف اس طرح پھینکا کہ وہ سیدھا میری گردن میں فٹ ہو گیا اس نے ایک زور کا جھٹکا دیا اور رسی کا بھندہ میری گردن کے گرد کز گیا تھا چوروں کا سردار بہت خوش ہو گیا اور خوشی سے بے قابو ہو کر بولا شاباز جامیو تم نے بڑا اونچا کام کر دکھایا ہے اسے کہتے ہیں مہارت اور چابوک دستی اب بھلا یہ بھاگ کر کہاں جا سکے گا اس کی گردن تو کسی چوہے کی گردن کی طرح پھز گئی ہے لیکن ابھی اس کی زبان سے پورے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے تھے کہ میں نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا ریشم کی مضبوط رسی کسی معمولی دھوری کی طرح ٹوٹ گئی اور میں نے اسے اپنی گردن سے نوچ کر پھینک دیا چوروں کے سردار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ مجھے ناقابل یقین نظروں سے دیکھنے لگا میں نے رسی کے بھندے کو اتمنان سے اپنی گردن سے نکال کر زمین پر پھینک دیا اور کمر پر دھونوں ہاتھ رکھ کر اس انتظار میں کھڑا ہو گیا تھا کہ اب ان لوگوں کا اگلا اقدام کیا ہوتا ہے شہزادی آرینہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور خاصی پریشان نظر آ رہی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ خوف زدہ نہیں تھی کیونکہ اسے کافی حد تک یقین تھا کہ جب میں اتنے بہت سے لوگوں پر قابو پاسکتا ہوں تو یہ چار چور میرا کیا بگاڑ سکیں گے سردار اور اس کے تینوں ساتھی چند لمحوں تک زمین پر پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی رسی کو دیکھتے رہی اس کے بعد سردار نے اپنی تلوار سونٹ لی اور اپنی باقی ساتھیوں کو حکم دیا انہی چاروں طرف سے گھیر لو اگر فروس مارا جاتا ہے تو پروہ مت کرو اسے مارا جانے دو ہم اس کا سر کاٹ کر لی چلیں گے اور اس کی ہلاکت کے ثبوت کے طور پر شاہ ماربودس کی خدمت میں پیش کر دیں گے لیکن بس اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ شہزادی آرینہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے سردار کا حکم پاتے ہی تینوں آدمیوں نے میرے اوپر دھوا بول دیا سردار خود دلوار سونٹ کر شہزادی آرینہ کے سر پر تائنات ہو گیا تھا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرے یہ سارا ہنگامہ زیادہ سے زیادہ چند منٹ کے اندر اندر ختم ہو گیا تینوں چور میرے ہاتھوں سے مارے گئے اور سردار حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا اگرچہ تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کا ہاتھ بھری طرح کپ کپا رہا تھا اور اب شاید اس میں تلوار چلانے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی اسے مت چھوڑنا فروز شہزادی آرینہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر چل داتے ہوئے کہا اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو ورنہ بعد میں یہ شخص ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے ویسے بھی میرا چوروں کے سردار کو بخش دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اس طرح ان چاروں چوروں کو ٹھکانے لگا دیا آج ان لوگوں کی موت انہیں ادھر لے کر آئی تھی شہزادی آرینہ نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا رات شاید آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اس لیے میں اور آرینہ ایک بار پھر سونے کی تیاری کرنے لگے اس دفعہ ہمیں اپنے سونے کے لیے نئے سرے سے جگہ تلاش اور صاف کرنے پڑی تھی کیونکہ ہم ان چاروں لاشوں کے قریب نہیں لیٹنا چاہتے تھے تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ایک بار پھر سو گئے اچانک ایک بار پھر میری آنکھ کھل گئی رات ابھی باقی تھی اور ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا دور آسمان پر ستارے ٹم ٹمہ رہی تھی اور ان کی بہت ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی اس برائے نام روشنی میں میں نے دیکھا کہ ہم سے کچھ فاصلے پر جہاں ان چاروں چوروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کچھ جانوروں کے ہیولے نظر آ رہی تھی یہ جانور لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی میں بڑی دیر تک ان جانوروں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا مجھے یہ اندیشہ لاہق تھا کہ کوئی جانور شہزادی کی طرف نہ آ جائی اس لیے میں برابر جھاکتا رہا اور میں نے دوبارہ سونے کا ارادہ ترک کر دیا آہستہ آہستہ صبح کازب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئی میں نے ایک نظر شہزادی آرینہ پر ڈالی وہ بے خبر سو رہی تھی تھوڑی دیر بعد صبح کا اجالہ پھوٹنے لگا دور مشرق کی جانب سے سورج نے سر اٹھایا اور ہمارے اردگرد کا منظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا شہزادی آرینہ ابھی تک بے خبری کی نیند کے عالم میں سوئی پڑی تھی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک دل دہلا دینے والا حیرت انگیز منظر موجود تھا بہت سے گیدر اور دوسرے جانور اور ان کے علاوہ بیسوں کی تعداد میں گتھ چیلیں اور قوے ان چوروں کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے جو ہم سے کچھ فاصلے پر پڑی ہی بھی تھی غالباً ہوا یوں تھا کہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد ہی جنگلی جانوروں نے مردہ گوشت کی بو پا کر ان کے جسموں پر حملہ کر دیا تھا اور انہیں کھانا شروع کر دیا تھا اور اب صبح ہوتے ہی مردار خوار پریندے بھی اس مفت کی زیافت میں شریک ہو گئی تھی میں نے غور سے ان لاشوں کی طرف دیکھا ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ کھایا جا چکا تھا اور بہت سی جگہوں سے تو سفید سفید ہیڈیاں تک جھانک رہی تھی مجھے یہ منظر دیکھ کر سخت کراہت محسوس ہوئی اور میں نے اپنا مو دوسری طرف پھیر لیا اسی اثنہ میں شہزادی آرینہ کی آنکھ بھی کھل گئی اور اس کی نظر سب سے پہلے ایک بھائنک چیخ نکل گئی شہزادی کی چیخ سن کر بعض جنوروں نے ایک شانے بے نیازی کے ساتھ اپنی اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی دعوت اڑانے میں مصروف ہو گئی ان میں سے کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی اوف توبہ ہے فروز شہزادی آرینہ نے کہا کس قدر غلیز اور دل دہلا دینے والا منظر ہے ان جنوروں نے تو ان کے جسموں کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے یہ جنگل ہے آرینہ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہاں پر انہی جانوروں اور دریندوں کا راج ہوتا ہے اس وقت جو جانور ان لاشوں سے لپٹے ہوئے ہیں یہ سب کے سب مردار خور جانور ہیں اور ان کی خوش خسمت یہ ہے کہ انہیں بائک وقت چار چار انسانی لاشیں کھانے کو مل رہی ہیں اب پافی اجالہ پھائل گیا تھا کٹیا جو رات کی تاریکی میں ایک بھیانک حیولی کی طرح نظر آ رہی تھی اب بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی یہ ایک خاصی پرانی بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی کٹیا تھی لیکن اس میں دروازہ مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا تھا آؤ اب ہم دن کے وقت اس کٹیا میں چل کر دیکھتے ہیں شہزادی آرینہ نے کہا چلو میں نے کہا اور ہم دونوں اپنی جگہوں سے اٹھ کر اس کٹیا میں داخل ہو گئے دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا اس لئے ہمیں اندر جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کٹیا جیسی باہر سے نظر آ رہی تھی اندر سے اس سے بلکل مختلف تھی یہ خوبصاف ستری تھی اور اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا گویا اسے برابر استعمال کیا جاتا رہا ہے اندر سے یہ کافی وسیع اور کشادہ تھی ہم نے دیکھا کہ کٹیا کے فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے بیٹھنے اور لیٹھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے چٹائیوں اور دریوں پر جگہ جگہ گھٹریاں رکھی ہوئی تھی ان کی تیدہ چار تھی اور غالباً یہ وہی چاروں گھٹریاں تھی جو یہ چور گزشتہ رات کہیں سے چورا کر لائے تھی ان گھٹریوں میں یقیناً چوری کا مال ہوگا شہزادی آرینہ نے کہا ہاں میں نے جواب دیا اور شاید یہ وہی گھٹریاں ہی جو یہ لوگ کل رات ہمارے سامنے گھوڑوں پر لات کر لا رہے تھے ہمیں انہیں کھول کر دیکھنا چاہیے آرینہ نے کہا ناملوم ان میں کیا کیا سامان ہے اگر تم کہتی ہو تو ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں میں نے جواب دیا اور باری باری ایک ایک گھٹری کھولنی شروع کر دی تین گھٹریوں میں قیمتی ملبوسات تھی اور چوتھی گھٹری میں سونے چاندی کے کچھ زیورات کے علاوہ بس قیمتی برطن بھی تھی ہم نے گھٹریوں کے سامان کا جائزہ لینے کے بعد انہیں اسی طرح بان دیا اب ہم ان گھٹریوں کا کیا کریں گے آرینہ نے مجھ سے پوچھا چور تو مارے گئے اور ان گھٹریوں کے سامان کے مالکوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ان حالات میں ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی کہ ان گھٹریوں کو یہیں اور اسی جگہ چھوڑ کر ہم اپنا راستہ پکڑ لیں یہ مال جس کی قسمت کا ہوگا اسے مل جائے گا اور ظاہر ہے کہ ہم نہ اس کے مالکوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور نہ ان تک یہ مال پہنچا سکتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں کچھ سوچنا فضول ہے میں نے جواب دیا تم ٹھیک ہی کہتے ہو آرینہ نے کہا ہمیں یہ چیزیں یہی چھوڑ دینی چاہیے اور اپنی راہ لینی چاہیے ہم ان کے مالکوں کو واقعی تلاش نہیں کر سکتے چنانچہ ہم دونوں نے چوری کے سامان کی ان گھٹریوں کو وہیں اسی کٹیا میں چھوڑا اور اپنی راہ پکڑ لی ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ہم نے نئی دن کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کر دیا ہماری نہ کوئی منزل تھی اور نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں قیام کرنا ہے ہم تو بس مو اٹھائے چلے جا رہے تھے بہرحال ہماری کوشش فیلحال یہ تھی کہ ہم بستیوں سے دور کہیں آور جنگل ہی جنگل میں اپنا سفر جاری رکھیں اور چلتے چلتے دوپہر ہو گئی آرینہ اب کافی تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی چنانچہ ہم نے دھوڑی دیر تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا درختوں کے ایک گھنے جھونٹ کے نزدیک جہاں قریب ہی پانی کا ایک چشمہ بھی موجود تھا ہم اپنی گھوڑوں سے اتر پڑی گھوڑے بھی بھوک اور پیاس سے بے حال ہو رہی تھی انہوں نے بھی چشمے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور گھاس چرنے میں مصروف ہو گئی میں نے ایک چھوٹے سے ہرن کا شکار کر لیا اور اس کی کھال اتار کر سوکھی لکڑیاں جمع کر لی آرینہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گوشت بھونا اور ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا چشمے سے خوب پانی پیا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھوڑی دیر تک آرام کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا آج کوئی دور دور تک ہمارے تحقب میں نہیں آ رہا تھا اور ہم لوگ اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنا سفر تائے کر رہے تھی شاہ ماربودس کو آزوب اور تامور کی مہم کی ناکامیابی کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کا پیچھا کرنا بیکار ہے اور پھر یہ کہ اب وہ میرے قبضے سے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا سکتا آزوب کے بارے میں بھی یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ زندہ تھا یا مر گیا تھا کیونکہ ریچ کے ہاتھوں سے اسے خاص زخم آئی تھی بہرحال ہم دونوں نے شام تک اپنا سفر جاری رکھا اب ہم شہر سے کافی دور نکل آئی تھی اور اس بات کے امکانات بہت محدود ہو گئی تھی کہ کوئی ہمارا پیچھا کرے گا شام تک سفر کرنے کے بعد ہم نے ایک بار پھر اپنا سفر ملتوی کر دیا اب سورج اپنا دن بھر کا سفر ختم کر کے اپنی آخری منزل کی طرف تیزی سے رواندوان تھا اور کوئی دم بھر میں غروب ہونے والا تھا ہمیں رات میں آرام کرنے کے لیے کوئی پرسکون اور محفوظ جگہ چاہیے تھی اور میں نے جلدی سے یہ جگہ تلاش کر لی یہ چند چٹانوں کے درمیان گھری ہوئی ساف ستری جگہ تھی جو اردگرد سے محفوظ بھی تھی اور اس کے چاروں طرف بہت سے درخت اگے ہوئے تھے میں نے اور آرینانی اس جگہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہمارے پاس ہرن کا بچا ہوا کافی گوشت موجود تھا وہ ہم نے کھایا اور پانی کی تلاش میں ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا اور جلدی ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر آرام کی تیاریاں کرنے لگے وہ رات بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئی صبح ہوتے ہی ہم نے ایک بار پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا غرض اسی طرح ہم کئی دن تک سفر میں مصروف رہی ہمارے گھوڑے بہت امدہ تھی اور انہوں نے دورانے سفر ہمارا بہت ساتھ دیا راستے میں ہمیں جگہ جگہ پانی بھی ملتا اور خوراک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ میں راستے بھر چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کرتا رہا جن کے گوشت سے میں اور آرینہ اپنا پیٹ بھرتے رہی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں پروفیسر اب تک ہم نے جنگل میں ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ ہم بستیوں اور آبادیوں سے دور دور رہیں اور گھنے جنگل کے اندر اندر ہی سفر کرتے رہیں لیکن اب ہمیں سفر کرتے ہوئے کئی دن کا عرصہ ہو گیا تھا اور اس بات کے امکانات بالکل مادم ہو گئی تھی کہ کوئی ہمارا پیچھا کر سکے گا اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کسی بستی یا آبادی کی طرف نکل جانا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر آرام و سکون کی زندگی بسر کر سکیں چنانچہ ہم نے گھنے جنگل کا راستہ ترک کر کے بستی کی تلاش شروع کر دی ہمیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا اور جلدی ہمیں ایک بستی کے آثار نظر آنے لگے وہ سامنے ایک بستی نظر آ رہی ہے آرینہ نے کہا ہو سکتا ہے یہاں ہمیں پر نہ مل جائی اور ہم سکون و اتمنان کی زندگی بسر کر سکیں مجھے بھی اس بات کی توقع ہے میں نے جواب دیا اب تم ایک کام کرو اپنے تمام قیمتی زیورات اپنے جسم پر سے اتار لو اور انہیں اپنی چادر کے ایک کونے میں گٹری کی طرح باندھ لو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی نظریں خوام اقواہ تمہارے قیمتی زیورات کی طرف اٹھیں اور ہمارے لئے کوئی نئی مشکل پیدا ہو تم ٹھیک کہتے ہو فروز آرینہ نے جواب دیا ہم دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے تھوڑی دیر کے لئے روک لیے اور آرینہ نے اپنے تمام قیمتی زیورات اتار کر اپنی چادر کے ایک کونے میں گٹری کی طرح باندھ لیے تاہم اس کا بہت قیمتی لباس اب بھی اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اس کا تعلق کسی نہایت آلہ قاندان سے ہے لیکن لباس کے معاملے میں وہ مجبور تھی آرینہ کے پاس کوئی اور دوسرا لباس موجود نہیں تھا جسے وہ پہن کر اپنا قیمتی لباس اتار سکتی تھوڑی دیر میں ہم بستی کی حدود میں داخل ہو گئی بستی کے اندر داخل ہوتے ہی لوگوں کے ایک جمب غفیر نے ہمیں گھیر لیا یہ ایک چھوٹی سی اور معمولی سی بستی تھی اور یہاں کی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اس قسم کے درجنوں سوالات ہمارے کانوں سے ٹکرا رہے تھے اور ہم لوگ ان سوالات کا جواب بھی نہیں دے پائے تھی کہ ایک طرف سے چند گھوڑ سوار نمودار ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے ہماری طرف بڑھے کون ہو تم لوگ اور یہاں کس لیے آئے ہو ان سپاہیوں کے سردار نے آگے بڑھ کر ہم سے پوچھا ہم لوگ مسافر ہیں اور پناہ کی تلاش میں تمہاری بستی میں آئیں میں نے جواب دیا ٹھیک ہے تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا وہی تم سے سوال کرے گا اور وہی اس بات کا فیصلہ بھی کرے گا کہ آیا تمہیں اس بستی میں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے یا نہیں ہمارے ساتھ آؤ ہم دونوں ان سواروں کے پیچھے پیچھے چل دئیے اور مجمع بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہم ایک آلیشان مکان کے دروازے پر پہنچ گئی جو بستی کے دیگر مکانوں کے مقابلے میں کافی بڑا اور نمائیہ نظر آ رہا تھا ہم سب لوگ اپنے گھوڑوں سمیت مکان کی دیوڑی میں داخل ہو گئی دیوڑی کے بعد ایک طویل سہن تھا اور اس سہن کے پر وسیع دالان تھا ایک دالان میں دریوں اور قالینوں کا فرش تھا جس پر بہت سے لوگ بٹھی ہوئے تھی سہن میں پہنچ کر ہم سے کہا گیا کہ ہم گھوڑوں سے اتر جائیں چنانچہ ہم لوگ گھوڑوں سے اتر گئی اور ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی گھوڑے سے اتر گئی تھی اب دالان میں بٹھے ہوئے تمام لوگوں کی نظریں ہماری جانب مرکوز تھی ہم لوگ سپاہیوں کی میت میں دالان کی طرف بڑھے ایک طرف ایک قیمتی خالین پر ایک معمر اور بھاری بھرکم شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر کافی تھی اور سر اور داڑی کے بل سفید ہو رہی تھی یہ کون لوگ ہیں میتو اور تم انہیں کہاں سے لے کر آئے ہو اس شخص نے جو غالباً بستی کا سردار تھا سپاہیوں کے سردار سے پوچھا سردار میتو نے جواب دیا اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مسافر ہیں اور پناہ کی تلاش میں ہماری بستی میں آ گئے ہیں میں اپنی بستی میں آنے والوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں سردار نے کہا تمہارا نام کیا ہے نوجوان اور یہ عورت کون ہے اور اس کا نام کیا ہے میرا نام فروض ہے سردار میں نے جواب دیا یہ عورت میری بیوی ہے اور اس کا نام آرینہ ہے تم لوگوں پر ایسی کیا مشکل آن پڑی کہ تم اپنا وطن چھوڑ کر ایک دوسری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی سردار نے دریافت کیا یہ ایک خاصہ مشکل سوال تھا پروفیسر اور میں فوری طور پر اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا تاہم مجھے اس موقع پر حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا تھا بات یہ ہے سردار کہ جس بستی سے میرا تعلق ہے وہاں کے کچھ لوگ میرے جان کے دشمن ہو گئی اور مجھے ان کی جانب سے اپنی اور اپنی بیوی کی ہلاکت کا اندیشہ لاہق تھا اس وجہ سے میں اس بستی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوا اور جنگلوں جنگلوں بھٹکتا ہوا بلاخر اس بستی میں آن پہنچا میں نے اپنا جواب ختم کر کے سردار کے آس پاس بٹھے ہوئے لوگوں پر ایک نظر ڈالی ہم دونوں ان سارے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے لیکن ان میں سے ایک شخص فوری طور پر خود میری توجہ کا مرکز بن گیا اس کی شکل بڑھے سردار سے بہت مل رہی تھی اور وہ یقیناً اس کا بیٹا تھا وہ ایک نوجوان شخص تھا اور جن نظروں سے وہ آرینہ کو دیکھ رہا تھا وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی اس کی نظروں سے کمینگی صاف ظاہر تھی میرا نام بومانوس ہے اور میں اس بستی کا سردار ہوں سردار نے کہا اور یہ میرا بیٹا اس کا نام شامجو ہے میں اب بھوٹا ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کی کب دیوتاؤں کی جانب سے میرا بھلاوہ آ جائے میرے مرنے کے بعد شامجو ہی اس بستی کا سردار ہوگا اور اسی لیے میں ابھی سے اسے اپنے ہر فیصلے میں شریک رکھتا ہوں اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا میری اپنی دلی خواہش ہے کہ تم اس بستی میں قیام کرو یہاں کام کرو اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارو لیکن اس کے لیے شامجو کی منظوری ضروری ہے کیوں شامجو تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو بھو مانوس نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کی نظریں برابر آرینہ کے جسم کا تواف کرنے میں مصروف تھیں مجھے ان لوگوں کے یہاں پر رہنے پر اصولی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے شامجو نے کہا لیکن میں اس شخص سے پہلے اس بات کی تزدیخ کروالینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی جرم وغیرہ میں ملوث تو نہیں یہ کسی کو قتل کر کے تو نہیں بھاگا ہی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں مقتلہ ہو جائیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے میں نے جلدی سے کہا بلکہ اس کے خلاف میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر کبھی اس بستی پر اور یہاں کے لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو تم مجھے بستی کا تحفظ کرنے والے لوگوں کی پہلی صف میں پاؤ گے مجھے تمہاری بات کا یقین ہے نوجوان بو مانوس نے کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ شامجو کے لیے بھی تمہارے اوپر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اپنی شکل و صورت سے ہی ایک غیر معمولی طور پر ذہن اور منفرد انسان نظر آتے ہو میں تمہیں اس بستی میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں آج کی رات تم اور تمہاری بیوی میرے ہی مکان میں قیام کریں گے اور اس کے بعد چند دن کے اندر اندر تم یہاں کے دوسرے لوگوں کی مدد سے اپنے لیے ایک نیا مکان تعمیر کر سکتے ہو میں اپنے معزز باپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں شامجو نے جواب دیا ہم فروس اور اس کی بیوی آرینہ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں چنانچہ ورات مینے اور آرینہ نے بو مانوس کے آلیشان مکان کے ایک کمرے میں گزاری اور دوسرے دن بستی کے لوگوں کی مدد سے ایک چھوٹے سے نئے مکان کی تعمیر کا آغاز ہو گیا میں نے بستی کے سارے لوگوں کو بہت بامروت دوست نواز اور پرتعاون پایا تھا انہوں نے مجھے اپنے ایک بھائی اور ایک دوست کی حیثیت سے قبول کیا اور ہر طرح سے میری مدد پر کمر بستا ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر اندر میرے اور آرینہ کے لیے بستی کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان تعمیر ہو گیا اور ہم دونوں اس میں منتقل ہو گئے چند دن کے آرام کے بعد مجھے کام پر لگا دیا گیا میرا کم کھیتوں میں حل چلانا اور زمین کی صفائی کرنا تھا مجھے اپنا یہ نیا کم بہت پسند آیا اور میں پوری تندہی کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گیا آرینہ روزنہ دوپہر کو میرے لیے گھر سے کھانا لے کر آتی اور ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے بستی کا سردار ارمانوس ایک بہت نیک دل اور شریف النفس انسان تھا وہ اپنی بستی کے لوگوں پر کوئی ظلم کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا اور تمام لوگ اس سے خوش رہتے تھے کھیتوں اور باغوں سے حاصل ہونے والی پیداوار میں سے بھی وہ بہت زیادہ حصہ طلب نہیں کرتا تھا اور کام کرنے والوں کے پاس اتنا کچھ چھوڑ دیتا کہ جسے وہ اپنی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزار سکتے تھی بستی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ارمانوس نے بستی کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے خاندان کے افراد کے طور پر سمجھا وہ ہمیشہ ان کے دکھ سک میں شریک رہا ہر ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کے لئے آمدہ رہا اور اس کی ذات سے بستی والوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی جوانی کے زمانے سے لے کر آج تک بستی کی کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا اور کبھی کسی کی عزت و عبرو پر حملہ نہیں کیا لیکن بستی کے لوگوں نے ساتھی ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ ارمانوس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری اس کا بیٹا شامجو ہے لوگوں نے بتایا کہ شامجو اپنے نیک دل اور پارسا باپ سے بہت مختلف ہے اس کی عادتیں شروع سے ہی خراب ہیں وہ ایک عیاش تبا نوجوان ہے اور اب تک چوری چھپے بستی کی کئی لڑکیوں کے ساتھ مصنوعی محبت کے ڈرامے کھیل چکا ہے لوگوں نے ارمانوس سے اس کی شکایت اس لیے نہیں کی کہ ارمانوس دنیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ اس کا بیٹا شامجو ہے جس کے خلاف وہ کوئی بات سننے کے لیے آمدہ ہو ہی نہیں سکتا وہ شامجو پر اندھا اعتماد کرتا ہی اور نہ جانے کیوں اسے اس بات کا یقین ہے کہ شامجو بھی اس کی طرح نیک اور پارسا انسان ہے جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے ویسے لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ شامجو نے ابھی بہت زیادہ پرپرزے نہیں نکالے ہی اور اپنے باپ کی زندگی میں وہ اتنا زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو رہا جتنا زیادہ خطرناک وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ثابت ہوگا کیونکہ اس کی فطرت میں ظلم اور تندخوئی ہے لوگ ارمانوس کی زندگی کی دعائیں کرتے تھی اور یہ چاہتے تھی کہ ارمانوس زیادہ سے زیادہ دنوں تک زندہ رہی تاکہ اس کے مرنے کے بعد انہیں شامجو جیسا سردار نہ ملے لیکن لوگوں کی دعائیں زیادہ عرصے تک کارگر ثابت نہ ہو سکیں مجھے اس بستی میں رہتے ہوئے کوئی چھ سات ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اس دوران کوئی خاص بات پیش نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ میں دن بھر کام کرتا اور آرینہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اس نے گھر پر کچھ مویشی بھی پال لیے تھی دوپہر کو حضب معمول وہ میرے لیے کھانا لے کر آتی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتی اور میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتا شام کو جب گھر پہنچتا تو آرینہ کو اپنا منتظر پاتا آرینہ اپنی شہزادی کی زندگی کو فراموش کر چکی تھی اب وہ ایک شہزادی نہیں رہی تھی بلکہ ایک محنت کش عورت بن گئی تھی اور بستی کی دیگر عورتوں کی طرح کام کاج میں مصروف رہتی میں اکثر آرینہ سے اس کی نئی زندگی کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ ہس کر یہی جواب دیتی کہ اسے اپنی نئی زندگی بہت پسند ہے اسے وہ زندگی پسند ہے جو وہ میرے ساتھ گزار رہی ہے اور میرے ساتھ گزاری جانے والی زندگی خواہ کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو اس کے لیے اس میں راحت ہی راحت ہے اس عرصے میں شامجو کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی انس نے آرینہ کی طرف کوئی قدم بڑھانے کی کوشش کی میں شامجو کی حرکات و سکنات پر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے تھا اور ایسا کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ آرینہ کو کوئی نقصان پہنچا سکی ہنٹوں میں کہہ رہا تھا پروفیسر کہ چھ ساتھ ماہ کا عرصہ بغیر کسی خاص واقعے کے ظہور کے گزر گیا تھا اور اس کے بعد اچانک ارمانوس سخت بیمار پڑ گیا بستی کے تمام بڑے اتبا اور ماہرین اس کے علاج کے لیے جمع ہو گئی اور مہینوں اسے ترہ ترہ کی دوائیں دی جاتی رہی لیکن ارمانوس کا پائمانہ زندگی اب لبریز ہو چکا تھا اتبا اور ماہرین کی کوششیں اور پروہیتوں کی دعائیں اور عبادتیں ارمانوس کو موت کے پنجے سے نجات نہ دلا سکیں اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے ارمانوس نے بستی کے چیدہ چیدہ آدمیوں کو طلب کیا ان میں میں بھی شامل تھا اس وقت ارمانوس کے ساتھ اس کا بیٹا شامجو بھی موجود تھا سنو میرے دوستوں اس نے نحیم سی آواز میں کہا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے نئی زندگی عطا نہیں کر سکتی دیوتاؤں کی طرف سے میرے لئے بھلاوہ آ گیا ہے اور اب اس بھلاوے کو ٹالا نہیں جا سکتا میں تم کو اپنی آخری وسیعت کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے شامجو کو اپنا سردار تسلیم کر لینا اور جس طرح میری زندگی میں تم لوگ میری فرما برداری اور اطاعت کرتے رہی ہو اسی طرح شامجو کی بھی فرما برداری کرتے رہنا شامجو میرا واحد اور اکلوتا بیٹا ہی اور وہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے امید ہے کہ وہ تم لوگوں کے لیے ایک اچھا اور نیک دل سردار ثابت ہوگا ہم لوگ تمہاری وسیعت کا ضرور احترام کریں گے سردار ارمانوس بستی کے ایک بھوڑھے نے کہا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ ہم شامجو کو اپنا سردار بنا لیں اسی طرح ہم لوگوں کی موجودگی میں تم شامجو کو بھی یہ ہدایت دو کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں سے محبت کریں ان سے پیار کریں ان کے دکھ درد میں شریک ہو اور اپنی طرف سے انہیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں تم بزرگ ماشاءاللہ کی بات سن رہے ہو شامجو سردار ارمانوس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا مجھے امید ہے کہ مجھے ماشاءاللہ کی بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم نے اس بزرگ کی نصیحت کو ضرور اپنی گرہ میں بان لیا ہوگا میں بزرگ ماشاءاللہ کی بڑی عزت کرتا ہوں شامجو نے جواب دیا لیکن اس کے لہجے میں منافقت صاف آیان تھی میں نے ماشاءاللہ کی بات کو گرہ میں بان لیا ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ چاہتا ہے ماشاءاللہ ارمانوس نے نحیف آواز میں کہا سچ بتاؤ کیا تمہیں بستی کے کسی اور شخص کو میرے بیٹے کی جانب سے کوئی شکایت لاہق رہی ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسے میرے سامنے بیان کرنے میں ہچکی چاہٹ کا مظاہرہ مت کرو میں اب بھی سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں بزرگ ماشاءاللہ کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا اور مسئلہ بھی سخت سنگین تھا ایک طرف تو وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا اور دوسری طرف ارمانوس کے آخری وقت میں اسے تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا لہٰذا اس نے مسلحت سے کام لیتے ہوئے ایک درمیانی راہ نکالی اور وہ بولا میرا یہ مطلب نہیں تھا سردار ارمانوس میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ سردار بن جانے کے بعد شامجو کے فرائز اور اس کی ذمہ داریوں میں زبردست اضافہ ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ ان فرائز اور ذمہ داریوں سے عہدہ برعاہ ہونے کی غرصے اسے اپنی بہت سے پرانی عادتیں ترک کرنی پڑیں گی اور نئی عادتیں ڈالنی پڑیں ظاہر ہے کہ اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہوگا میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں کی جانب سے زیادہ سے زیادہ محبت اور مروت کا مظاہرہ کرے مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا ارمانوس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا ارمانوس کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ذرا ہی دیر میں ساری بستی میں پھائل چکی تھی اور لوگ جوغ در جوغ اس کے مکان کے دروازے پر جمع ہونے لگی وہ بری طرح رو رہے تھی گریہ وزاری کر رہے تھی اور ماتم کی نان تھی انہیں اپنے سردار کی موت کا بڑا افسوس تھا چار دن تک بستی میں سردار ارمانوس کی موت کا باقیدہ طور پر سوک منایا گیا اور پانچویں دن شامجوکو بستی کا سردار مقرر کرنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا تھا یہ بات میں نے خاص طور پر پہلے ہی نوٹ کر لی تھی کہ بستی کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں شامجوکو اپنے باپ کی موت کا سب سے کم غم تھا ظاہر ہے کہ اسے اس بات کی درپردہ خوشی تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد منمانی کرنے کا پورا موقع مل چکا تھا بہرحال پروفیسر پانچویں دن شامجوکو بستی کا باقیدہ سردار بنا دیا گیا اور اس سلسلے میں ایک خصوصی تقریب منقید ہوئی جس میں بستی کے چیدہ چیدہ بزرگوں کے علاوہ میں خود بھی شامل تھا اور ماشاءاللہ بھی اس تقریب میں موجود تھا تقریب کے دوران ہی شامجو نے اپنی فطرت کے خاصے بڑے حصے کا کھل کر مظاہرہ کر دیا تم لوگ مجھے اپنے باپ اور سابق سردار ارمانو سے بہت مختلف پاؤ گے اس نے تقریب میں شریک لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میرا باپ ایک حد درجہ نرم دل اور بڑی حد تک سادہ لوح آدمی تھا وہ باتوں کی تحت تک بہ آسانی نہیں پہنچ پاتا تھا لیکن میں اس سے بلکل جتا ہوں میں اس بستی کا سردار ہوں اور سردار ہی کی طرح رہنا چاہتا ہوں میرا درجہ تم سب سے زیادہ پلند ہے اور تمہیں اس حقیقت کو بے چونچرہ تسلیم کرنا پڑے گا اور میرے احکامات کی تعمیل بھی کرنی ہوگی جو لوگ میری حکم عدولی کریں گے انہیں میں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق سزا بھی دوں گا اور یہ سزا بستی سے نکالے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے تم سب لوگوں کو میرا محکم بن کر رہنا ہوگا اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے لیکن معزز شامجو بڑھے مشانہ نے زبان کھولتے ہوئے کہا تمہارا باپ بھی ہمارا سردار تھا بلکل اسی طرح جس طرح اس وقت تم ہمارے سردار ہو اس نے ایک طویل عرصے تک سرداری کی لیکن اس نے کبھی ہم لوگوں سے اس لبو لہجے میں گفتگو نہیں کی جس طرح تم گفتگو کر رہے ہو آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو یقینا ہم سب لوگ تم سے بھی اسی طرح تعاون کریں گے جس طرح تمہارے باپ کے ساتھ تعاون کرتے رہے تھے کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہوگی مجھے تعاون کی نہیں فرما برداری کی ضرورت ہے شامجو نے رعونت کے ساتھ کہا میرا باپ تمہارے تعاون کا طلبگار تھا لیکن تعاون برابری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جبکہ میں اور تم لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی میں تمہارا حاکم ہوں اور تم میرے محکوم ہو میرے اور تمہارے درمیان وہی رشتہ ہوگا جو حاکم اور محکوم کے درمیان ہوتا ہے بس اس بات کو یاد رکھنا اور اب یہاں سے چلے جاؤ جلدی شامجو کے رویے کا علم ساری بستی والوں کو ہو گیا تھا شامجو کی فوج کے سپاہی دن بھر بستی میں ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے وہ طرح طرح سے لوگوں کو تنک کرتے دکانداروں کا سامان بلا قیمت ادا کیے لے لیتے اور قیمت طلب کرنے پر دکانداروں کو دھمکیاں دیتے شامجو کی طرف سے انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی اس کی کھلی حمایت اور تعاون حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ شامجو انہیں زیادہ سے زیادہ مرعات دے اناج اور پھل اگانے والوں پر بھی بٹائی کے وقت بہت ظلم ہونے لگا اب غلے سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کی پیداوار کی زیادہ تر مقدار شامجو کے قبضے میں چلی جاتی اور وہاں سے وہ دوسری بستیوں کی منڈیوں میں برائے فروغ بھیج دی جاتی اس طرح شامجو نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا لوگوں میں آہستہ آہستہ بیچینی بڑھ رہی تھی اور اب تو کئی لوگوں نے شامجو کی نا انصافیوں کے خلاف کھلم کھلا صدا احتجاج بلند کی لیکن ان کا حشر بہت برا ہوا شامجو کے سپاہیوں نے انہیں سخت سزائیں دیں بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے ان کے کوڑے مارے گئے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی اور شخص شامجو کے خلاف زبان کھولنے کی جورت نہ کر سکے اور پھر ایک دن تو انتہا ہو گئی میرا گھر ماشاءاللہ کے گھر کے قریب ہی تھا پروفیسر شام کا وقت تھا میں اور ماشاءاللہ دونوں اپنے اپنے کام پر سے واپس آ چکے تھی اور ایک گھنے درخت کے نیچے بلٹے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھی اور ہماری گفتگو کا موضوع شامجو کی نا انصافیان تھی اتنے میں گھر سوار فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ وہاں آنمودار ہوا وہ لوگ میرے اور ماشاءاللہ کے سامنے آ کر رک گئے ماشاءاللہ دستے کے سوار نے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سردار شامجو کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی زودہ کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو سردار شامجو آج رات کے لیے اسے اپنے محل کی زینت بنانا چاہتا ہے کیا بھکتے ہو ماشاءاللہ غصے سے دہاڑا کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بھلا میری بیٹی کا شامجو کے محل میں کیا کام وہ وہاں کس لیے جائے گی غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں بڑے میاں سپاہیوں کے سردار نے تزہیق آمیز لہجے میں کہا یہ سردار شامجو کا حکم ہے اور اس بستی میں کسی کی مجال نہیں کہ شامجو کے حکم کو ٹال سکے شامجو نے یہ فیصلہ کیا ہی کہ آج کے بعد سے وہ بستی کی مختلف لڑکیوں کو باری باری اپنے محل کی زینت بنائے گا تمہیں تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے تمہاری بیٹی کا انتخاب کیا ہی یہ اس کی خوشبختی ہے کہ وہ بستی کے موزز سردار کی پہلو کی زینت بنے گی اسے فوراں ہمارے ساتھ روانہ کر دو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ بڑے زور سے چلایا شامجو ہمارا سردار ہے اور سردار عزتوں کا محافظ ہوتا ہے وہ عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا مجھے شامجو کے پاس لے چلو میں خود اس کے ساتھ بات کروں گا اس بستی کی قدیم دیرینہ اور مقدس روایت کو توڑ رہا ہی اور ہم لوگ اسے اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے چلو میں خود شامجو کے پاس چلتا ہوں تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑے میاں سپاہیوں کے سردار نے جواب دیا شامجو کو تمہاری نہیں تمہاری بیٹی کی ضرورت ہے اس نے تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیٹی زودہ کو طلب کیا ہی بحث کرنا فضول ہے تمہیں اس کے حکم کی تعمل کرنی ہوگی اور زودہ کو ہمارے حوالے کر دینا ہوگا حکم کی تعمل میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی شامجو کے غیز و غضب میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ تم اب دیر مت کرو اور زودہ کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو اور اتمنان رکھو زودہ وہ واحد لڑکی نہیں ہوگی جو سردار کے محل کی زینت بنے گی سردار سردار ہوتا ہے اس کا بستی کی ہر لڑکی پر حق ہے آغاز زودہ سے ہو رہا ہی اور کل دوسری لڑکیوں کی بھی باری آئے گی اس طرح تمہیں کسی کے سامنے رونا بھی نہیں پڑے گا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گا بڑھے مشالہ نے لرستہوے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا اس کی چیخ کی آواز سن کر گھر سے نسمو بھی نکل آیا نسمو ایک بہدر نوجوان تھا اور وہ مشالہ کی بیٹی زودہ کا منگیتر تھا ان دونوں میں آپس میں گہری محبت تھی نسمو نے جب گھر کے باہر گھر سوار سپاہیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کیا بات ہے بابا اس نے ماشاءاللہ سے پوچھا ماشاءاللہ کو معلوم تھا کہ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ نسمو زودہ کا منگیتر ہے اس لیے وہ نسمو کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کوئی بات نہیں نسمو اس نے نرمی سے کہا تم اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ یہ شاہی ہرکارے ہیں مجھے ان لوگوں سے کچھ بات چیت کرنی ہے تمہارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں لیکن نسمو ایک ہوشیار نوجوان تھا وہ ماشاءاللہ کے پریشان لبو لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبٹ ضرور ہے اور وہ اندر واپس نہیں گیا بلکہ وہیں کھڑا ہو کر سردار کے سپاہیوں کو بغور دیکھنے لگا میں اب تک بلکل خاموش کھڑا سپاہیوں کے سردار اور ماشاءاللہ کے درمیان ہونے والی تیز و تلخ گفتگو سن رہا تھا اور میں نے ابھی تک اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا لیکن ماشاءاللہ کی طرح میں بھی یہی چاہتا تھا کہ نسمو اس معاملے سے علاہ دارہی چنانچہ میں نے نسمو کو جلدی سمجھایا اور اسے گھر واپس بھیج دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر نسمو کو یہ بات پتا چل گئی کہ سرکاری ہرکاری اس کی ہونے والی بیوی کو لینے آئے ہیں تو وہ یا تو ان میں سے کسی ایک کی جان لے لے گا یا اپنی جان دے دے گا نسمو کے گھر واپس چلے جانے کے بعد اب میں براہ راز شامجو کے خصوصی کارندے سے مخاطب ہوا سنو تم شامجو کے پاس چلے جاؤ اور اسے وہی ساری باتیں بتا دو جو ماشاءاللہ نے کہی ہیں اس کے علاوہ میری طرف سے اتنا اضافہ اور کر دینا کہ اگر اس نے بستی کی کسی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھا تو یہ بات اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی میں نے حت المغدور اپنے لہجے کو بہت نرم رکھا تھا اوہ دو ٹکے کے آدمی فروز تیری اتنی حمد کہ تُو سردار شامجو کو دھمکیاں دے رہا ہی شامجو تک تو تیری بات بعد میں پہنچے گی اس بےہودگی کا بدلہ تو میں تجھے یہیں دوں گا تیری اتنی حمد کیسے ہوئی زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیا تم خود سردار نہیں ہو بلکہ صرف سردار کے ایک کاریندے ہو میں نے اور ماشاءاللہ نے جو کچھ کہا ہی اسے سردار تک پہنچا دو تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے ہم لوگ یہیں بٹھے ہی کہیں جائیں گے نہیں سردار کا جو بھی جواب ہوگا ہم اس کا انتظار کریں گے اب یہاں سے جاؤ اور اپنا راستہ پکڑو فروز ٹھیک کہہ رہا ہے ماشاءاللہ نے جواب دیا تمہیں اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تم سیدھے شامجو کے پاس واپس چلے جاؤ اور جو کچھ مینے اور فروز نے کہا ہی وہ اسے بتا دو شامجو کے کاریندے کی سمجھ میں شاید ہماری باتیں آ گئیں اور وہ وہاں سے ماہ اپنے ساتھیوں کے چلا گیا تھا لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں دھمکی دے گیا کہ اب ہماری جانوں کی خیر نہیں ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد ماشاءاللہ بڑا پریشان ہو گیا اب ہم کیا کریں فروز اس نے تشویش نانک لہجے میں مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اپنے باپ ارمانوس کے مرنے کے بعد شامجو نے ایک خاصی بڑی فوج اکھٹا کر لی ہے اور وہ کافی طاقتور ہو چکا ہے وہ ہماری اس حکومت دولی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا اور ہمیں نجانے کن کن عذابوں میں مبتلا کر دے اگر میں اپنی بیٹی کی عزت قربان کر کے بستی کی باقی بیٹیوں کی عزت بچا سکتا تو میں اس عیسار اور قربانی کے لیے بھی بخوشی تیار ہو جاتا لیکن تمہارے سامنے اس کا کارندہ یہ کہ گیا ہی کہ میری بیٹی کے بعد بستی کی دیگر لڑکیوں کی بھی باری آئے گی کیونکہ سردار کا ان سب پر حق ہے یہ تو سراسر زیادتی اور ظلم ہے ایسے کس طرح کام چلے گا ہمیں ساری بستی والوں کو اس صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں اس کے مقابلے کے لیے تیار کرنا پڑے گا لیکن اس میں خدشہ اس بات کا ہی کہ شامجو کی طاقتور فوجی کہیں بستی میں لوگوں کا قتل عام ہی شروع نہ کر دیں اس صورت میں تو بڑی خون ریزی ہوگی اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے میں نے ماشاءاللہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور فی الحال بستی والوں سے بھی اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم شامجو کی آدمیوں کو واپس آنے دو دیکھو وہ کیا جوابی پیغام لے کر آتے ہیں اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسرا قدم اٹھائیں گے ویسے تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ شامجو اور اس کی فوجیں مل کر بھی ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی تاہم ہمیں سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ نے کہا تم فکر مت کرو میں نے جواب دیا کافی دیر گزرنے کے بعد شامجو کے حرکاریں دوبارہ واپس آئے میں اور ماشاءاللہ ابھی تک اپنی جگہوں پر بلٹے ہوئے تھے ہم نے دور ہی سے ان حرکاروں کو آتے دیکھا اور سنبھل گئے فروس اور ماشاءاللہ حرکاروں کے سردار نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیا ہم نے سردار شامجو تک تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ ساری غستہ خانہ باتیں بھی اس تک پہنچا دی جو تم نے اس کے بارے میں کہی تھی سردار شامجو نے اپنے فیصلے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس کی قربت کا شرف سب سے پہلے ماشاءاللہ کی بیٹی زودہ کو نہیں حاصل ہوگا بلکہ یہ عزاز فروس کی بیوی آرینہ کو بخشا جائے گا چنانچہ فروس کے لیے سردار شامجو کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی آرینہ کو فورا ہمارے ساتھ شاہی محل کے لیے روانہ کر دیں سردار شامجو نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہی کہ جو شخص بھی اس فیصلے کی تعمل کی رحم مزاہمت ہو خواہ وہ فروس ہو یا کوئی اور بلا تعمل اس کی گردن مار دی جائے اور اس فیصلے پر ہر صورت میں عمل کیا جائے میں حرکاروں کے سردار کی بات سن کر بڑے زور سے ہس پڑا تو تمہارا احمق سردار یہ سمجھتا ہی کہ میری بیوی آرینہ کو اپنے بستر کی زینت بنا لے گا جاؤ اس بزدل اور بیغیرت انسان سے یہ کہہ دینا کہ میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اگر اس میں ہمت ہے تو خدا ہے اور آرینہ کو یہاں سے لے جا کر دکھائے سردار شامجو کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے سردار نے اکڑ کر جواب دیا تمہارا سر کو چلنے کے لیے بس ہم لوگ ہی کافی ہیں اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ سیدھی طرح آرینہ کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو ورنہ ایک عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے ساتھ ہی ہرکاروں کے سردار نے اپنی تلوار کھینچ لی معاملہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا پروفیسر میں نے لپک کر تلوار اس شخص کے ہاتھ سے کھینچ لی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی یہ سب کچھ اس قدر جلدی میں اور آنن فانن ہوا تھا کہ خود ماشاءاللہ اور باقی ہرکاریں یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا بات ہوئی ہے انہی تو ہوش اس وقت آیا جب انہوں نے اس شخص کی لاش کو زمین پر گر کر ٹڑپتا ہوا دیکھا ان سب کی آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھائل گئی تھی اچانک ان سارے باقی آدمیوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونٹ لیں اور مجھ پر حملے کی نیت سے آگے بڑھے لیکن میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا سبر سے کام لو اور اپنے مرنے میں اتنی جلدی مت کرو شامجو نے آرینہ کو بلوایا تھا اور میں نے اس کا جواب دے دیا ہے آپ اپنے اس ساتھی کا کٹا ہوا اثر شامجو کے پاس لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اس کے مطالبے کا میں نے یہ جواب دیا ہے اس کے بعد مجھ سے لنڈنے کے لیے آ جانا لیکن ان پر میرے باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی تلواریں سونٹ کر چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ آور ہو گئی میرے پاس اس مردہ ہر کاری کی چھینی ہوئی تلوار موجود تھی میں نے چند ہی منٹ میں اس سارے قصے کو ختم کر دیا لیکن ایک ہر کارہ جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا میں نے اس کا تاقوب نہیں کیا اور خود بھی اسے نکل جانے کا موقع دیا تاکہ وہ شامجو تک پہنچ کر اسے اب تک کے واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کر سکے ماشاءاللہ کا خوف کے مارے پورا حال تھا اس کا سارا جسم تھر تھراتا ہوا کام پرہا تھا ہم دونوں کے سامنے کئی لاشیں پڑھی ہوئی تھی جو شامجو کے ہر کاروں کی تھی اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب ہم لوگوں کی خیر نہیں کوئی دم بھر میں شامجو کے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد حملہ آور ہوگی اور ہم دونوں کو تحتائق کر دے گی اس کے بعد اس کی بیٹی زودہ اور میری بیوی آرینہ کا جو حال ہوگا اس کے خیال سے ہی اس کا دل کام پھٹھا اس اسنا میں شورو گل کی آوازیں سن کر آس پاس کے گھروں سے اور بھی بہت سے لوگ نکل آئی تھی اور وہ سب کے سب سامنے پڑھی ہوئی لاشیں دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئی تھی آن کی آن میں یہ خبر ساری بستی میں پھیل گئی اور بستی کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئی ماشاءاللہ نے انہیں مختصر الفاظ میں وہ سارے واقعات بتا دیئے جو اب تک پیش آئی تھی اور انہیں اس عمر سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ اب سردار شامجو بستی کی تمام عورتوں کو باری باری اپنی بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے کیونکہ بقول اس کے یہ اس کا حق ہے اور بستی کا سردار ہونے کے ناتے اسے بستی کی ہر چیز پر مکمل تصرف حاصل ہے ماشاءاللہ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ شامجو کے کارندوں کو قتل کرنے والا میں ہوں اور ایک کارندہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہی جو شامجو کو سارے واقعات کی اطلاع کر دے گا وہاں موجود سارے لوگوں نے انتہائی حیرت اور دکھ کے مارے یہ ساری باتیں سنی تھی اور انہوں نے اسے وقت آپس میں یہ تیع کر لیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس بدکاری اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے خواہ اس کے لیے انہیں اپنی گردنیں بھی کیوں نہ کٹوا دینی پڑیں شامجو نے ایک مضبوط فوج تیار کر لی بستی کے ایک کسان نے کہا ساری کی ساری فوج بڑے ماہر لڑا کا لوگوں پر مشتمل ہے اگر ہمیں شامجو کے ارادوں کو ناکام بنانا ہی تو ہمیں خود کو اس فوج سے لڑنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا ہم تیار ہیں کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں ہم شامجو کی ایاشیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم اسے مزا چکھائیں گے غرزے کی کافی دیر تک اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں کچھ لوگوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند تھے اور کچھ کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھی اس دوران شامجو کے بعض حرکاری اس طرف آئی لیکن لوگوں کے قریب تک نہ آئی بلکہ دور ہی سے دیکھ کر واپس چلے گئے تھی ان کے جانے کے بعد کوئی دم بھر میں شامجو کی فوج کے سپاہی حملہ کرنے والے ہیں تقریباً ہر شخص جلدی جلدی اپنے گھر جا کر مسلح ہو گیا تھا اور لوگ شامجو کی فوج کے حملے کے انتظار میں بلٹے رہی لیکن کافی رات گزر گئی اور پھر شامجو کا کوئی حرکارہ اس طرف نہیں گزرا جو لوگ وہاں جمع تھی ان میں بعض ایسے لوگ بھی شامل تھی جن کا شامجو سے گہرا اور قریبی تعلق تھا لیکن وہ بھی اس صورتحال سے پریشان تھی اس کے عیاش تبا اور آوارہ مزاج دوست ہیں جن کی صحبت میں وہ ہمیشہ گھیرا رہتا ہی اور وہی اسے تباہی کے دہانے پر بٹھا کر دم لیں گی تاہم ان لوگوں نے یہ تی کیا کہ وہ دوسرے دن صبح جا کر شامجو کو اس معاملے میں سمجھانے کی کوشش کریں گی اور اس بات کے لیے پورا زور لگا دیں گی کہ شامجو اپنے اس مکروح اور غلیظ ارادے کو بدل ڈالے لوگ کافی رات گئے تک شامجو کی طرف سے کسی جوابی کاریوائی کا انتظار کرتے رہی لیکن کوئی کاریوائی عمل میں نہ آئی بلا خیر لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی میں بھی اپنے گھر میں واپس آ گیا اور اس دوران ایرینہ کو محلے کی دوسری عورتوں کی زبانی کافی حالات کا علم ہو چکا تھا اور وہ سخت پریشان نظر آ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اس بستی میں بھی اب آرام اور چین سے نہیں رہ سکتے اس نے مجھ سے کہا ہم اس بستی میں رہیں گے اور آرام اور سکون سے رہیں گے میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا تمہیں گھبرانے کی مطلق ضرورت نہیں لیکن سردار شامجو سے دشمنی مول لینے کے بعد ہم اس بستی میں کس طرح رہ سکیں گے فروز اس نے کہا وہ اس بستی کا سردار ہے اور یہاں کی ساری فوج اس کی تابع ہے وہ اگر چاہے تو ہمیں قتل بھی کروا سکتا ہے اور ہمارے خلاف ہر قسم کی انتقامی کاریوائی کر سکتا ہے جہاں تک میں نے محلے کی عورتوں سے سنا ہی میرے بارے میں اس کے آزائم نہایت خطرناک ہیں اور تم نے تو ظاہر ہے کہ اس کے آدمیوں کو قتل کیا ہی تمہیں وہ بھلا کس طرح معاف کر سکے گا مجھے اس کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے میں نے لاپروائی سے جواب دیا میں اس جیسے بزدل اور عوباش لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ سو گئے ساری رات آرام و سکون سے گزری اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا علیہ الصبح جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ گزشتہ رات جو سپاہی میرے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اب ان کی لاشیں وہاں موجود نہیں تھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کے وقت ان کی لاشیں اٹھوالی گئی تھی اور پھر میں دوبارہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا اپیسوڈ 287 مجھے گھر میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی پروفیسر کہ باہر زبردست شورو غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ساتھی ساتھ میرے گھر کا دروازہ بھی زور زور سے پیٹا جانے لگا بھائی سمجھ گیا کہ شامجو کے فوجیوں نے میرے مکان پر حملہ کر دیا ہی میرے پاس گھر کے اندر ایک تلوار موجود تھی وہ میں نے اٹھا لی اور احتیاطاً آرینہ کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اس کے بعد میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا باہر پچاس سپاہی جمع تھی اور وہ سب کے سب مسلح تھی فوراً اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو ان میں سے ایک شخص نے جو سب سے آگے تھا چلا کر کہا سردار شامجو نے تمہیں طلب کیا ہی وہ تمہیں تمام بستی والوں کے سامنے سخت سزا دینا چاہتے ہیں میں نے سردار شامجو کا کیا خصور کیا ہی میں نے مزاہیہ انداز میں اسے پوچھا اوہ تو گویا اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا ہی اس نے تنس کے ساتھ کہا تمہیں شاید اپنی اس خصور کا علم نہیں کہ تم گزشتہ رات کئی سرکاری حرکاروں کو قتل کر چکے ہو ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی میں نے جواب دیا میں نے تو محض جوابی کا روائی کی ہے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص نے جواب دیا فوراً ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم یہیں تمہاری لاش کے ٹھکڑے کر کے پھینک دیں میں نے چند ثانیوں تک موجودہ صورتحال پر غور کیا اور ایک فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں میں نے کہا اور گھر کا دروازہ کھل کر باہر نکل آیا میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ لوگ آرینہ کو بھی گھر کے اندر سے نکال کر میرے ساتھ ہی لے آئیں گی اور شامجو کے سامنے ہم دونوں کو پیش کر دیں گے لیکن ان میں سے کسی نے بھی گھر کے اندر داقل ہو کر ایرینہ کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میرے گھر دھی گھیرہ ڈال کر چل پڑے اس دوران آس پاس کے علاقے کے تقریباً سارے لوگ جمع ہو گئی تھی اور وہ سب کے سب مسلح تھی میں شامجو کے سپاہیوں کی مایت میں آگے بڑھتا رہا اور لوگوں کا حجوم میرے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتی ان لوگوں کے حجوم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا تقریباً ساری بستی کے ہی لوگ اکھٹا ہو گئی تھی چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے لوگ ابھی اپنے اپنے کاموں پر روانہ نہ ہوئے تھی اور اس لیے وہ ہمارے جلوس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تھی اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے جلوس میں بھی اضافہ ہوتا گیا اس میں مردوں کی علاوہ کسیر تعداد میں عورتیں بھی شامل تھی اور تب میری نظر اچانک آرینہ پر پڑی وہ بھی کچھ عورتوں کے ساتھ ساتھ چلیا رہی تھی مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں تو اسے خود اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنٹی لگا کر آیا تھا اور ایسا میں نے محض اس کے تحفظ کی غرصے کیا تھا لیکن اب وہ آزاد تھی اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اس نے شاید شور مچایا ہوگا اور دروازہ پیٹا ہوگا اور پھر محلے کی کسی عورت نے دروازہ کھول کر اسے آزاد کر دیا ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی اس جلوس میں شامل ہو گئی جلوس میں شامل بعض لوگ خاصے اشتعال کا مظاہرہ کر رہی تھی اور بعض تو اس حد تک جانے کیلئے تیار تھی کہ سپاہیوں پر حملہ کر دیں لیکن میرے اشارے پر دانشمند ماشاءاللہ انہیں روکے اور سمحالے ہوئے تھا تاہم وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھی جلدی ہم سردار شامجو کے آلیشان مکان کے سامنے پہنچ گئی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد مکان کے سامنے تعاینات تھی ان سپاہیوں نے بستی کے باقی لوگوں کو مکان سے ذرا فاصلے پر رکھا اور صرف مجھے معا ان سپاہیوں کے آنے دیا تھا جو مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے مکان کے دروازے پر پہنچ کر ہم سب لوگ رک گئی اور سپاہی ہنوز میرے گرد گھیرہ ڈالے ہوئے تھے چند سپاہی اندر چلے گئی تھی ذرا دیر کے بعد شامجو اپنے مکان کے دروازے پر نمودار ہوا اس کے چہرے پر سخت غیز و غزب کے آثار تھی اور اس کے دائیں بائیں کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے شامجو کو دیکھ کر بستی کے چند برگزیدہ اور سربر آوردہ لوگوں نے جنہیں شامجو کی قربت بھی حاصل تھی ان کے قریب جانے کی کوشش کی لیکن شامجو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا میں تم لوگوں کی بات بھی سنوں گا اور ضرور سنوں گا اس نے کہا لیکن اس سے پہلے مجھے اس مجرم کو عبرتناک سزا دینی ہے جس نے گزشتہ رات میرے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے وجہ خواہ کچھ بھی ہو یہ شخص سخت سزا کا مستحق ہے میں نے اور میرے باپ نے اسے اس بستی میں پناہ دی اسے رہنے کے لیے مکان دیا اور کام کرنے کے لیے زمین فراہم کی لیکن اس ناہنجار نے ہماری انعیتوں کا بدلہ یوں چکایا کہ اس نے میرے آدمیوں کو قتل کر دیا اب میں اسے ایسے عبرتناک سزا دوں گا کہ ساری بستی والے عمر بھر یاد رکھیں گے اس موقع پر ماشاءاللہ آگے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر شامجو کے سامنے کھڑا ہو گیا سردار شامجو اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا لیکن میں نے اندازہ لگایا پروفیسر کہ اس کی آواز خوف کے بجائی غصے کی وجہ سے زیادہ لرز رہی تھی اگر سزا دینا ہی تمہارا آخری فیصلہ ہی تو سزا کا مستحق پہلے مائی ہوں کیونکہ تم نے اپنی سپاہیوں کے ذریعے میری بیٹی زودہ کو طلب کیا تھا اور میں نے اسے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد ہی دوبارہ تمہارے سپاہیوں نے فروز پر حملہ کیا جبکہ تمہارے حکم کے مطابق وہ فروز کی بھیوی آرینہ کو لینے آئی تھی حملہ کرنے میں پہل انہوں نے کی تھی نہ کہ فروز نہیں کیونکہ اس نے آرینہ کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا تم لوگوں پر سراسر ظلم کر رہی ہو شامجو تمہیں اپنے رویے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے مجھے تمہاری نصیحتوں کی فیلحال کوئی ضرورت نہیں ہے بزرگ ماشاءاللہ شامجو نے نقوت سے کہا میں تم سب لوگوں کی باتیں سنوں گا اور تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا تمہیں بتاؤں گا کہ سردار کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ ساری باتیں فروز کو سزا دینے کے بعد ہوں گی اس وقت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں آتش انتقام میں کھول رہا ہوں فروز نے میری توہین کی ہے اس نے میرے اقتدار کو للکا رہا ہی میں اس کے لیے سزا موت کا حکم دیتا ہوں اور یہ موت بھی کوئی آسان موت نہیں ہوگی میں اسے دردناک عذاب سے مارنا چاہتا ہوں اتنا کہہ کر شامجو چند لمحوں کے لیے رکا اس نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اس سے کچھ فاصلے پر بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ موجود تھے اور مسلح سپاہیوں کے دستے انہیں روکے ہوئے کھڑے تھے اسے مضبوط رسیوں کے ذریعے ایک بھاری بھرکم درخت کے تنے سے خوب اچھی طرح کس کر باندیا جائے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کے بعد میرے مخصوص خونی شکاری کتوں کے لشکر کو اس پر چھوڑ دیا جائے وہ آن کی آن میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالی اور اس لمحے اسے پتا چلے گا کہ سردار شامجو کی حکومت دولی کرنی اور اس کی سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے شامجو کے اس اعلان سے چاروں طرف سناٹا پھائل گیا سارے لوگ خاموش ہو گئے فضا میں صرف ہوا کی سرسرہٹ کی آواز گونج رہی تھی اور سارے لوگ دمبخود تھے آخر بستی کے چند برگزیدہ آدمیوں نے حمد کی اور وہ شامجو کی طرف بڑھے سردار شامجو ان میں سے ایک نے لرستی ہوئی آواز میں کہنے کی کوشش کی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں شامجو نے سختی سے کہا میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم لوگوں سے میری جو بھی گفتگو ہوگی وہ فروز کی موت کے بعد ہی ہوگی فروز کی موت کا فیصلہ اٹل ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی اگر تم لوگوں نے کسی قسم کی مضاہمت کرنے کی حماقت کی تو میں مضاہمت کرنے والوں کا بے در ایخ قتل عام شروع کروا دوں گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے کیونکہ میرے پاس مضبوط اور مسلح سپاہیوں کی تیدات کافی موجود ہے سردار شامجو کی اس دھمکی کے بعد لوگوں کے آگے بڑھنے والے قدم رکھ گئے اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے مجھے اندیشہ لاہی قواہ کی چنانچہ میں نے پیچھے پلٹ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہونے والے بستی کے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا سردار شامجو جو کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں یہ معاملہ میرے اور شامجو کے درمیان ہے اگر وہ مجھے قتل کروا سکتا ہے تو ضرور کروا دیں اس میں کسی فکر یا پریشانی کی کوئی بات نہیں میں اپنے معاملات سے نمٹنا خوب جانتا ہوں آپ لوگ ازراہ کرم اس قصے سے دور رہیں معلوم نہیں کہ وہ لوگ میری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے یا نہیں لیکن اتنا ضرور ہوا کہ پھر انہوں نے اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی اور خاموش ہو گئے حکم کی تامل میں جلدی کی جائے شامجو نے کڑک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی بہت سے سپاہی میری طرف بڑھے میں نے اپنے جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور کسی قسم کی کوئی مضاہمت نہیں کی اور سپاہیوں کی ایک جمعیت نے مجھے ایک بڑے درخت کی طرف لے چلی جس کا انتخاب غالباً پہلے ہی کیا جا چکا تھا شامجو خود ان سپاہیوں کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا کہ وہ میری عبرتناک سزا کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا سپاہیوں نے مجھے درخت کے دنے کے ساتھ ملا کر کھڑا کر دیا اور پھر بہت موٹی موٹی رسیوں سے مجھے درخت سے بان دیا گیا یہ ساری رسیاں اتنی موٹی اور مضبوط تھی کہ انسان تو در کنار کوئی بائل یا گھوڑا بھی شاید انہیں نہیں توڑ سکتا تھا بستی کے سارے لوگ خوف و دہشت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے شامجو کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور صفاکانہ مسکراہت تھی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ روزے اول سے ہی مجھ سے نفرت کرتا تھا اور اس کی نظر آرینہ پر تھی آرینہ ہی کی خاطر وہ مجھے ختم کروانا چاہتا تھا اور اب اس نے اپنی حرکتوں سے یہ موقع حاصل کر لیا تھا مجھے رسیوں سے اچھی طرح جکڑ دینے کے بعد شامجو نے فاتحانہ نظروں سے میری جانب دیکھا وہ اپنی اس کامیابی پر بڑا خوش نظر آ رہا تھا پھر اس نے کچھ سپاہیوں کو اشارہ کر کے کہا اب تم لوگ جاؤ شکاری کتوں کو لے آؤ خیال رہے کہ ان کی زنجیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا شامجو کے اس حکم سے مجمع میں بھن بناہٹ کی آواز گون جھٹی کچھ سپاہی فوراں ہی اس کے حکم کی تعمیل میں ایک جانب روانہ ہو گئی تھی ان کی واپسی سے پہلے مجھے بہرحال اپنی کاریوائی مکمل کر لینی تھی میں نے ایک بار زور لگایا اور اس کے ساتھ ہی مضبوط رسیوں کی بندیشیں ڈھیلی پڑھنی شروع ہو گئیں دوسرے جھٹکے میں کئی رسیاں ٹوٹ گئیں اور اس سے اگلے جھٹکے میں میں آزاد تھا یہ کیا ہو گیا؟ شامجو اپنی آواز کی پوری قوت سے دھاڑا یہ کیسے آزاد ہو گیا؟ اس کی رسیاں کیسے ٹوٹ گئیں؟ سپاہیوں اسے فوراں ہلا کر دو یہ بچ کر جانے نہ پائی اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے سپاہی مجھ پر ٹوٹ پڑے تلواریں میرے جسم پر پرسنے لگیں میں نے لپک کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ان پر ٹوٹ پڑا شامجو اور سارے لوگ سخت حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہی؟ ایک تنہا آدمی اتنے بہت سارے آدمیوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور انہیں بے درے غلاق کر رہا تھا میں ان سپاہیوں کو غلاق نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ میرا اصل حدف شامجو تھا میں اس ظالم اور بے رہم انسان کو سزا دینا چاہتا تھا اس اسنا میں وہ سپاہی بھی واپس آ گئی جو شکاری کتوں کو لینے گئی تھی ان کے ساتھ پانچ بھیڑیوں جیسے قد و قامت کے خوفنا کتے تھی جو مضبور زنجیروں سے بندے ہوئے تھے اور جنہیں وہ سپاہی بمشکل کھینچ کر لارہی تھی ان لوگوں کی آنکھوں نے ایک بلکل نیا ہی منظر دیکھا اور وہ حواظ باختہ ہو گئی وہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تھی تو میں رسیوں سے بندہ ہوا تھا اور جب وہ کتوں کو ساتھ لے کر آئے تھی تو میں آزاد تھا اور دوسرے سپاہیوں کے ساتھ نبرت آزما تھا اور وہ اپنے خوفناک جبڑے کھولے میری طرف لپکے تھے میرے قریب آنے سے پہلے ہی وہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتارے جا چکے میری تلوار جو انسانی خون سے تربتر تھی اب کتوں کے خون سے بھی آلودہ ہو گئی اپنی سپاہیوں کے بے تہاشا قتل اور خونی کتوں کی ہلاکت نے شامجوں کے حواس معتل کر دیئے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سپاہی خوف زدہ ہو کر میرے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اب وہ میرے مقابلے میں آنے سے کترا رہے ہیں اس صورتحال نے اسے خاصا پریشان کر دیا تھا جہاں تک بستی کے عام لوگوں کا تعلق تھا تو وہ تو دور کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی شامجوں کے سپاہیوں کی مدد کے لیے آنے پر تیار نظر نہیں آتا ان کے چہروں سے حیرت کے علاوہ مسررت کے جذبات بھی آیان تھے گویا وہ دل ہی دل میں اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ میں شامجوں کے آدمیوں کو نیچہ دکھا رہا ہوں آخر میں نے جلدی سے اس کھیل کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا میں سپاہیوں کی صفوں کو چیردہ ہوا سیدھا شامجوں کی طرف بڑھنے لگا میرے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سپاہی خود ہی میرے لیے راستہ چھوڑتے جا رہی تھی شامجوں نے فوراں ہی محسوس کر لیا کہ میں اس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہوں اس نے پسپائی اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کا موقع نہیں دیا اور جلدی سے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا شامجوں نے خود کو میری بازو کی گرفت سے چھوڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ اسے اس میں کہاں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی میں اسے پکڑ کر کھینچتا ہوا بستی کے لوگوں کے سامنے لائیا جو کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے شامجوں کے سپاہیوں نے کوئی مضاہمت نہیں کی ان کی حوصلے بلکل پست ہو چکے تھے لوگوں یہ ہے تمہارا سردار اسے میں پکڑ کر تمہارے سامنے لائیا ہوں میں نے چلا کر کہا اب میں خود اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتا اسے سزا دینا یا نہ دینا تمہارا کام ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں تک میرے اپنے معاملے کا تعلق ہے تو میں اسے خود نمٹ لوں گا اور تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہی کہ میں اسے نمٹ چکا ہوں اس نے میرے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کی سزا میں اسے دے سکتا ہوں لیکن اصل سزا وہ ہوگی جو تم لوگ اسے دینا چاہو گی اور اگر چاہو تو اسے معاف کر سکتے ہو اور چاہو تو اسے سزا دے سکتے ہو اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے یہ شخص ہرگز معافی کے قابل نہیں ہے مجمع میں سے کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں جن میں سب سے تیز آواز ماشاءاللہ کی تھی یہ ایک ظالم اور جابر انسان ہے ماشاءاللہ اب مجمع میں سے نکل کر سب سے آگے آ گیا تھا اور مجمع سے مخاطب ہو کر بولا لوگوں تمہیں میں ساری بات بتا چکا ہوں اس بدنیت اور بدتنیت انسان نے میری بیٹی کی بے حرمتی کرنی چاہی تھی اس کے بعد یہ فروز کی بیوی کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا اور پھر یہ سلسلہ ناجہ نے کہاں تک پہنچتا اس نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے صاف صاف کہلوا دیا تھا کہ وہ بستی کی تمام عورتوں پر اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنی اس حق کو وہ استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اب تم ہی لوگ بتاؤ کہ کیا ایسا شخص بستی کا سردار بننے کا اہل ہے کیا یہ اس قابل ہے کہ کہ اسے اس منصب پر فائز رہنے دیا جائے نہیں ہرگز نہیں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں یہ سردار رہنے کے لائق نہیں ہے یہ نہ صرف ننگ اصلاف ہے بلکہ یہ پوری بستی کے لیے بھی ایک ناپاک وجود کی حیثیت رکھتا ہے ایک بوڑھے نے کہا اور اس کے غلیز وجود سے بستی کو جتنی جلدی پاک کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے ایسے شخص کو بستی کا سردار بننے کا تو کجا زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے ایک اور برگزیدہ شخص نے کہا جس کا شمار اس سے پہلے شامجو کے مقربین میں ہوتا تھا غرضے کے وہاں موجود زیادہ تر لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ شامجو کو ہلاک کر دیا جائے لیکن یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دینا چاہتا تھا چنانچہ میں نے اس بات کا فیصلہ بستی والوں پر ہی چھوڑ دیا میں اپنے کی یہ پرشر مندہ ہوں شامجو نے اپنے آپ کو موت کے نرغے میں پھستے ہوئے دیکھ کر کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایک عام اور نیک انسان کی طرح زندگی گزاروں گا میں تم سب لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے رحم کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری جن بخشی کر دی جائے تو میں سرداری سے دست برداری کا اعلان کرتا ہوں اور بستی کے محض ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاروں گا اس کی درخواست پر غور کرو میں نے بستی والوں کو مشورہ دیا اسے قتل کر دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ایک لمحے کا کام ہے لیکن اگر افو اور درگزر کے ذریعے ایک خراب آدمی کو اچھا بنایا جا سکے تو میرے خیال میں اسے اس کا موقع دینا چاہیے آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے میرا خیال ہے فروز ٹھیک کہتا ہے ایک شخص نے باعواز بلند کہا اگر شامجو سرداری سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہے تو ہمیں اسے ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دینا چاہیے اگر اس کے بعد بھی یہ کوئی ناقابل برداشت حرکت کری تو پھر اسے واقعی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے دیکھتے ہی دیکھتے اس مسئلے پر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شامجو کو فوراں موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے اور بعض اس خیال کے حامی تھے کہ اسے ایک بار معاف کر دینا چاہیے اور سرداری سے اس کی دست برداری کو قبول کر لینا چاہیے اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی پروفیسر کہ شامجو کی وہ طاقتور فوج جو اس کے ایک اشارے پر لوگوں کو تحتائق کرنے کے لیے تیار تھی بلکل خاموش کھڑی تھی نہ شامجو اپنے فوجیوں کو کوئی حکم دے رہا تھا اور نہ ہی اس کے فوجی اس کا کوئی حکم قبول کر رہی تھی وہ سب کے سب حیران و پریشان اور سراسیمگی کے عالم میں اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھ رہے تھے جب لوگ دو گروہوں میں بڑھ گئی تو بلاخر اس مسئلے کا حل بھی مجھ ہی کو دریافت کرنا پڑا اس کے لیے پروفیسر میں نے جمہوری طریقہ اختیار کیا تھا پہلے ان لوگوں کی تعداد گینی جو اس بات کے حق میں تھی کہ شامجو کو معاف کر دیا جائے اور پھر ان لوگوں کی تعداد کا شمار کیا جو شامجو کی موت کے خواہن تھی ان لوگوں کی تعداد زیادہ نکلی جو شامجو کی معافی کے حق میں تھی چنانچہ میں نے بستی کے بزرگوں سربر آوردہ لوگوں کے سامنے یہ صورتحل پیش کر دی اور ان سے کہا کہ وہ اب خود فیصلہ کر لیں ماشاءاللہ نے فیصلے کا اعلان کر دیا اس نے بستی کے بزرگوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ چونکہ لوگوں کی اکثریت شامجو کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار ہے اس لیے شامجو کو اس بار معاف کیا جاتا ہی اور ساتھی ساتھ سرداری سے بھی معذول کیا جاتا ہی شامجو نے یہ فیصلہ سنتے ہی اپنا سر ماشاءاللہ کے قدموں پر رکھ دیا اور وہ بے ساختہ آنسو بہانی لگا بستی کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے شامجو بستی کے عام لوگوں کی طرح کھیتوں اور زمینوں پر کام کرے گا شامجو نے بے چونچرہ شرط کو تسلیم کر لیا اور اسی وقت اس نے اپنا سردار کا لباس اتار پھینکا اب اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ بستی کا نیا سردار کون ہو میں نئے سردار کے لیے فروز کا نام تجویز کرتا ہوں ایک کمر جھوکے ہوئے بوڑھے نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہا اس جیسا غیر معمولی طور پر بہدر نیڈر اور غیر معمولی صلاحیتوں کا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم لوگ شامجو کے ظلم و ستم سے کسی طرح بھی نجات حاصل نہ کر سکتے تھے اور پھر شاید ہماری تمام بہو بیٹیوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی میری رائے میں سرداری کے منصب کا مستحق فروز سے زیادہ اور کوئی نہیں میں بزرگ مانوش کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں ایک اور بوڑھے نے کہا اس نے دراصل ہم سب کے دل کی بات کہہ دی ہے بھلا فروز سے زیادہ اس منصب کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے میں بھی اس سے بالکل متفق ہوں ماشاءاللہ نے پرجوش لہجے میں کہا میری بات سن لو دوستوں میں نے ان لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا تم نے میری عزت کی اور میرے اوپر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں تم سب لوگوں کا شکر گزار ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی میں معذرت طلب بھی ہوں میں اس بستی میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں اور وہ بھی پناہ کی تلاش میں مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کب تک اس بستی میں قیام کروں گا اور کب اپنی بیوی آرینہ کے ساتھ یہاں سے کسی اور طرف چلا جاؤں گا ویسے بھی اس بستی کی سرداری پر ان لوگوں کا حق زیادہ ہے جو پشت ہا پشت سے یہاں رہتے چلے آئے ہیں اور جنہوں نے اس بستی میں جنم لیا ہے اگر تم لوگ میری بات کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہو تو میں اس بستی کی سرداری کے لیے معزز ماشاءاللہ کا نام پیش کرتا ہوں وہ ایک عمر رسیدہ زیرک دانہ اور دانشمنت انسان ہے اور اس میں معاملات کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے نہیں نہیں فروز ماشاءاللہ نے جلدی سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھلا میں کہاں اور بستی کی سرداری کہاں تم سے زیادہ اس منصب کا کوئی حق دار نہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ تم یہ منصب خبول کر لو میں بستی اور بستی والوں کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں میں نے کہا اور اس خدمت کی انجام دہی کے لیے مجھے سرداری کی بھی ضرورت نہیں میں اس کے بغیر بھی اس بستی اور اس کے رہنے والوں کے لیے سب کچھ کروں گا جو میرے بس میں ہے اور کبھی بھی خدمت سے دریغ نہیں کروں گا غرضے کے پروفیسر بڑی دیر تک اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ نیا سردار کسے بنایا جائے زیادہ تر لوگوں کا اسرار تھا کہ میں سرداری قبول کر لوں لیکن میں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور لوگوں کو سمجھا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ماشاءاللہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں بلاخر ماشاءاللہ کو بستی کا نیا سردار نامزد کر دیا گیا تمام لوگ اس سے مطمئن اور خوش ہو گئی ماشاءاللہ نے اسی وقت اپنی ایک مشاورت تشکیل دی جس میں میں بتاور خاص شامل کیا گیا اور شامجو کے سابق فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ آئندہ وہ نئے سردار کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکامات کی پہیروی کریں گے شامجو کے تمام سابق فوجیوں نے ماشاءاللہ کی اطاعت کو خبول کر لیا اس کے بعد سے بستی میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا شامجو اور اس کی سرداری میں ظلم و تشدد کا جو بازار گرم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور ارمانوس کے زمانے کا امن و سکن واپس لوٹایا بلکہ اب تو بستی کے لوگ ارمانوس کے زمانے کے مقابلے میں بھی زیادہ خوشحالی اور مسررت کی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ ماشاءاللہ کی قائم کردہ مجلس مشاورت نہیں ان کی سہولتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا آرینہ بہت خوش تھی اگرچہ اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے لوگوں کے اسرار پر بستی کی سرداری قبول کر لینی چاہیے تھی لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ میں خود جان بوجھ کر سردار نہیں بننا چاہتا تھا اور ایک عام محنت کش انسان کی طرح زندگی گزارنا مجھے بہت پسند ہے اور وہ میرے اس استدلال سے مطمئن ہو گئی تھی شامجو کی سرداری کی ساری اکڑ فوراں نکل گئی تھی وہ اب ایک عام اور معمولی انسان کی طرح زندگی گزار رہا تھا دن بھر وہ کھیتوں میں محنت کرتا اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا وہ بہت کم لوگوں سے ملتا جلتا تھا اور لوگوں کی محفلوں میں بھی کم اٹھتا بیٹھتا اسے ہر دم شاید یہ خطشہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں اسے دوبارہ کوئی غلطی سرزت نہ ہو جائے اور اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے بستی کا سارا انتظام بہت حسن خوبی چل رہا تھا ماشاءاللہ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا بھرپر مظاہرہ کیا تھا اور بستی کو واقعی ایک مثالی بستی میں تبدیل کر دیا تھا ہر طرف خوشحالی اور مسررت کا دور دورہ تھا اور لوگ خوشی اور چین کی زندگی گزار رہے تھے گو کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تاہم بستی میں ایک اچھی خاصی مضبوط فوج تشکیل کر لی گئی تھی جس کے مختلف دستے بستی کے آس پاس گشت کرتے رہتے اور پہرا دیتے تھی اور ویسے بھی بستی کا ہر شخص فن حرب سے خوب واقع تھا اور ہر شخص کے پاس اپنی ہتھیار بھی موجود تھی اور پھر یوں ہوا پروفیسر کہ اچانک لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ شامجو اکثر بستی سے غائب ہو جاتا ہے اور کئی کئی دن تک نظر نہیں آتا شامجو نے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی موجود تھا جس سے اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا کہ وہ کہاں گیا ہی اور کب تک واپس آئے گا واپسی پر اگر کوئی اس سے دریافت کرتا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا تو وہ جواب میں یہی کہتا کہ کام کرتے کرتے تھک گیا تھا اور چند دن کے لیے جنگلوں میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا سردار ماشاءاللہ اور مجلس مشاورت کے عراقین کو شامجو کی متعدد بار کی غیر حاضرے کی اطلاعات ملی اور میں نے اس سلسلے میں خاصی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شامجو بستی کے خلاف کسی ساتش میں مصروف ہے اور اس کا اس طرح بار بار غائب ہو جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ تیپ آیا کہ شامجو کی خاموشی سے نگرانی کی جائی اور آئندہ جب وہ بستی سے باہر جائے گا تو اس کا چھپ کر تاقب کیا جائے گا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی جلدی معلوم ہو گیا کہ شامجو کہاں جاتا تھا اور کس کام کے لیے جاتا تھا ہماری بستی کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ پڑوس کی کئی بستیوں کی مشترکہ فوج ہم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے پڑوس کی کئی بستیوں نے ہمارے خلاف ایک محاص قائم کر لیا ہے اور وہ ہمارے علاقے کو فتح کر کے آپس میں اس کے حصے باٹ لینا چاہتے تھے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو ہماری فوجی طاقت کا اور ہمارے وسائل کا اور ہماری اندرونی حالت کا پورے طور پر علم ہو چکا ہی اور ہم میں سے بھی کوئی شخص انہیں برابر اطلاعات پہنچاتا رہا ہی اور ظاہر ہے کہ یہ شخص شامجو کی علاوہ اور کون ہو سکتا تھا بستی میں اچانک ایک آدمی غائب ہو گیا تھا وہ جنگل کی طرف گیا تھا لیکن شام تک واپس نہ آیا جب سورج ڈھل گیا اور شام کا اندھیرہ ہر طرف پھائلنے لگا تو بستی والوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے جنگل میں جا کر تلاش کرنا چاہیے چنانچہ مشل نے روشن کی گئی اور کئی کئی ٹکڑیوں میں بڑھ کر لوگ اس آدمی کی تلاش میں مختلف سمتوں میں چلے گئے تھی ایک گروہ میں میں بھی شامل تھا رات گئے تک اس آدمی کی تلاش کا کام جاری رہا لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نشان دریافت نہ ہو سکا اس کی بیوی سخت پریشان اور غمزدہ تھی بستی کے دیگر لوگ بھی پریشانی میں مبتلا تھی اور تقریباً سب ہی کو اس بات کا یقین تھا کہ مسکورہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہی اسے شاید کسی زہریلے کیڑے مکوڑے نے کات کھایا ہی یا پھر کوئی جانور اسے کھا گیا ہی رات زیادہ ہو جانے کے سبب تلاش کا کام روک دیا گیا اور یہ تیئے کیا گیا کہ اب کل صبح دوبارہ اس کام کا آغاز کیا جائے گا تمام ٹکڑیاں دوبارہ بستی میں واپس آ گئیں دوسرے دن پھر سے تلاش کا کام شروع کر دیا گیا جس ٹکڑی میں میں شامل تھا اسے جنگل میں کچھ دور ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے اس شخص کی آدھی کھائیوی لاش مل گئی اس گروہ میں جو دوسرے لوگ شامل تھے انہوں نے لاش کا معاینہ کرنے کے بعد فوراں ہی بتا دیا کہ یہ لاش شیر کی کھائیوی ہے لاش کے بچے کچھ حصے کو احتیاط سے اٹھا لیا گیا اور بستی میں لیا گیا اور باقی گروہوں کو جو جنگل کے دوسرے حصوں میں تلاش کا کام کر رہی تھی انہیں اطلاع دے کر واپس بلوا لیا گیا جب اس شخص کی آدھی کھائیوی لاش بستی میں پہنچی تو ساری بستی میں ایک کوہرام مجھ گیا بستی کے قریب جنگل میں شیر پہلے بھی موجود تھی لیکن بستی والے اس حقیقت سے بخوبی واقف تھی کہ شیر بلوموم آدمی پر حملہ کرنے سے گریز کرتا ہی اور صرف اس وقت انسان پر حملہ کرتا ہی جب اسے چھیڑا جائی بستی کے اکثر لوگوں کا بعض اوقات جنگل میں شیروں سے آمنہ سامنا ہو جاتا لیکن کبھی کسی شیر نے انسان پر حملہ نہیں کیا تھا بستی کے بڑے بوڑھوں کا کہنا تھا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ بستی کے ایک انسان کو شیر نے ہلا کیا ہی بہرحال اس واقعے سے ساری بستی میں خاصی سراسیم کی پھیل گئی لوگ محتاط ہو گئی اور جنگل کے اندر تنہا جانے سے گریز کرنے لگے اور اب وہ کئی کئی ٹکڑیوں میں مل کر اندر جاتی اور خاصے چوکنے رہتے تھے اس واقعے کے دو روز بعد کی بات ہے کہ شام کو جنگل سے واپس آنے والی ایک ٹکڑی کافی دیر سے لوٹی سارے لوگوں کو ان کی آمد کا انتظار تھا اور بستی میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی کافی دیر بعد وہ ٹکڑی جنگل سے واپس آگئی پروفیسر واپس آنے والے سارے لوگ حواز باختہ تھی اور سخت خوف زدہ بھی ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لکڑیاں کاتنے کے لیے کلھاڑیوں سے مسلح جنگل میں چل رہے تھے وہ تیداد میں پانچ تھی شام تک انہوں نے کافی لکڑیاں کات لی اور اکھٹا کر لی اور اس کے بعد کٹی ہوئی لکڑیاں کے دھیر کو وہیں چھپا کر بستی کی طرف واپس چل پڑی اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا دو آدمی آ گئے تھی اور دو ان کے پیچھے تھی اور ایک سب سے پیچھے تھا تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ سب سے پیچھے آنے والا آدمی غائب ہے وہ اس خدر خاموشی کے ساتھ غائب ہوا تھا کہ اس کے غائب ہونے کو آگے جانے والے چاروں آدمیوں میں سے کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک آدمی غائب ہو گیا ہی تو وہ سب کے سب سخت متوہش ہو گئی اور دیر تک اس کی تلاش میں سرگردہ رہی اس وقت ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی جلدی انہوں نے زمین پر ایک انسانی جسم کے گھسیٹنے کے نشانات کو پا لیا اس کے ساتھ ہی انہی خون کے کچھ چھینٹے نظر آئی انہوں نے احتیاط کے ساتھ اس سمت قدم بڑھانا شروع کر دیئے لیکن کچھ دور جا کر زمین سخت پتھریلی ہو گئی تھی نشانات غائب ہو گئی تھی اب اندھیرہ بھی ہو رہا تھا اور اس اندھیرے میں مزید اندر تک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا اس لیے وہ واپس لوٹ آئی ان لوگوں کو یقین تھا کہ اس شخص کو ہلاک کرنے والا بھی وہی شیر ہے جو اس سے پہلے ایک اور آدمی کو ہلاک کر چکا ہی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیر آدم خور ہو گیا ہی بستی کے ایک بوڑھے نے گردن ہلا کر کہا اور جب کوئی شیر آدم خور ہو جاتا ہی تو وہ ایک مصیبت بن جاتا ہی ایک بار انسان کے گوشت کا ذائقہ چکنے کے بعد پھر اس شیر کو کسی اور جانور کا گوشت پسند نہیں آتا اور پھر وہ انسان کے گوشت کا دیوانہ ہو جاتا ہی اس صورت میں وہ انسانوں کی تلاش میں سرگردان رہتا ہی اور جہاں بھی اسے کوئی اکیلہ اور تنہا آدمی نظر آئی وہ اسے پھاڑ کھاتا ہی ہمیں اب بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا وہ ضرور انسانوں کو ڈھونڈے گا اور ہلاک کرتا رہے گا عموماً جب شیر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہی اور کوئی اور جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر وہ اکثر اوقات آدم خور بن جاتا ہی ایک اور بوڑھے شخص نے کہا ایسا شیر بڑا خطرناک ہوتا ہی اور وہ کبھی سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہی اور وہ نہایت خاموشی اور چالاکی کے ساتھ انسان کو آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر ہی اسے دبوچ لیتا ہی اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا دوسرے دن صبح کو اس شخص کی لاش کی تلاش میں لوگ روانہ ہو گئے اور جلدی اس کی لاش دریافت کر لی گئی اس کی لاش ایک جگہ بہت لمبی اگی ہوئی گھاس کے اندر چھپی ہوئی تھی یہ لاش بھی آدھی سے زیادہ کھائی جا چکی تھی اور لوگوں نے صاف طور پر پتا چلا لیا کہ یہ بھی شیر کی کارستانی ہے چند روز کے اندر رونما ہونے والی ایک ہی جیسے ان دو وارداتوں نے بستی والوں کے دل دہلا دیئے تھی اور ساری بستی پر خوف و حراس کی فضا تاری ہو گئی دو روز بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئی اس اسنا میں لوگ برابر احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے تھی اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سارے لوگ بستی واپس آ جاتے تھی جو جنگل کی طرف گئے ہوتے تھی لیکن تیسری رات کو ایک بہت ہی حولناک واقعہ پیش آیا آدم خور شہر ایک مکان کی نیچی سی دیوار کو پھلان کر اندر داخل ہو گیا تھا اور سہن میں سوہیوی ایک بارہ چودہ سال کی لڑکی کو اس خدر خاموشی سے اٹھا کر لے گیا کہ کسی کے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی صبح کو جب گھر والے بیدار ہوئے تھے تو انہوں نے لڑکی کے بستر کو خالی پایا وہ سخت ماتوب ہوئے لیکن انہیں فوراں ہی صورتحال کا انتاظہ ہو گیا کیونکہ مکان کے سہن کے فرش پر گھسیٹے جانے کے نشانات بھی موجود تھے اس نئے واقعے نے بستی میں پہلے ہی پھیلے ہی خوف و حراس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا کیونکہ اب تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی بہرہا لوگ لڑکی کی لاش کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے آدم خور شہر کا یہ تیسرا شکار تھا اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ شہر نے گھر کے اندر گھس کر حملہ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بستی کے بہت کم مکانوں کو محفوظ قرار دیا جاتا کیونکہ زیادہ تر مکانوں کی دیواریں نیچی تھی اور شہر بہ آسانی چھلانگ کر گھروں کے اندر داخل ہو سکتا تھا لڑکی کی لاش بھی تھوڑی سی تلاش کے بعد دریافت کر لی گئی اور لاش کو تقریباً سارا ہی کھایا جا چکا تھا اور جسم کا بہت تھوڑا حصہ باقی بچا تھا اس دن بستی کے لوگوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں یہ تیئے کیا گیا کہ جائے ورنہ یہ انقریب بستی کے بہت سے لوگوں کو لکمہ اجل بنا لے گا اب تک تین افراد اس کا نشانہ بن چکے ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگلی باری کس کی تھی مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ ہر رات کو باری باری چار نوجوانوں کی ایک ٹولی مشلوں اور ہتیاروں سے مسلح ہو کر بستی کا پہرہ دیا کریں دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ آدم خور شیر کی تلاش میں مسلح جتھے دن کے وقت جنگل کی طرف نکل جائیں اور اسے تلاش کر کے گھیر کر مارنے کی کوششیں کریں اسی دن کسی مسلح جتھے آدم خور شیر کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے سارا کام ماشاءاللہ کے مشوری اور میری ہدایت کے تحت انجام دیا جا رہا تھا لوگ سارا دن جنگل میں سرگردان رہی اور انہوں نے جنگل کے خاصے بڑے حصے کو چھان مارا لیکن آدم خور شیر انہیں کہیں نظر نہ آیا رات کے وقت چار مسلح جوانوں کی ایک ٹولی نے مشلوں اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بستی میں پہرا دیا تھا اور ساری رات پوری بستی کا چکر لگاتے رہی اس کے نتیجے میں کوئی واردات نہیں ہوئی تھی اس اسنا میں شامجو نے چپکے چپکے میرے خلاف ایک عجیب و غریب مہم چلا رکھی تھی جس کے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں مجھ تک پہنچ رہی تھی شامجو نے میرے بارے میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک منحوس انسان ہوں اور میری آمد کے ساتھی بستی پر اس عجیب و غریب نحوست کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا شامجو بستی کے ضعیف الاعتقاد لوگوں میں میرے خلاف طرح طرح کی باتیں پھائلانے میں لگا ہوا تھا لیکن اس کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ یہ باتیں سارے لوگوں کے سامنے اور کھل کر کہے وہ اکہ دکہ لوگوں سے تنہائی میں اس قسم کی باتیں کرتا رہتا لیکن مجھے اس کی سرگرمیوں کی بہرے طور کسی نہ کسی طور خبر ہو جاتی تھی اور میں اس کی نادانی میں دل ہی دل میں ہستا تھا پہلی رات تو خیریت کے ساتھ گزر گئی اور آدم خور شیر نے کوئی واردات نہیں کی دوسرا دن بھی خیریت سے گزر گیا تھا لیکن رات خیریت سے نہیں گزری رات کو شیر نے پھر واردات کی اور ایک مکان کی دیوار بھانت کر ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر لے گیا اس بات کا علم بھی صبح کو ہی ہو سکا تھا اب تو بستی میں جیسے کوہرام مجھ گیا نوجوانوں کی ٹولی کے سخت پہرے کے باوجود شیر نے بڑی جھرت سے کام لیتے ہوئے ایک بار پھر خوفناک واردات کی تھی شیر اب ہوشیار ہو چکا ہے بستی کے ایک معامر آدمی نے اس نئی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا پرسوں سے پہلے والی رات اس نے ایک گھر میں گھس کر ایک انسان کا شکار کیا تھا اور اسے کامیہ بھی حاصل ہو گئی پرسوں رات بھی وہ بستی میں ضرور آیا ہوگا لیکن مشل بردار نوجوانوں کو پہرہ دیتے ہوئے اور ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا ہوگا لیکن اب چونکہ اسے چاٹ پڑ چکی ہے اس لیے اس نے کل پھر گھات لگائی اور جب اس نے مشل بردار پہرے داروں کی ٹولی کو بستی کے بالکل دوسرے کنارے پر پایا ہوگا تو پھر اس نے موقع پا کر اور ایک مکان میں چھلانگ لگا دی اور اس بار بھی اسے کامیہ بھی حاصل ہو گئی سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے ماشاء اللہ نے لوگوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا ہمیں ہر قیمت پر اس آدم خور شیر کو ہلاک کرنا ہے میں نے کہا اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں میں چند دن کے اندر اندر اسے ہلاک کر کے تم لوگوں کے قدموں میں لا ڈالوں گا کیا تمہارے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی خاص منصوبہ ہے ماشاء اللہ نے پوچھا ابھی میں اس بارے میں وضاحت سے کوئی بات بتانے سے قاسر ہوں میں نے کہا لیکن انقریب ساری بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی دوسرے دن میں نے کئی ٹکڑیوں کو شیر کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا اور خود تنہا اس کی تلاش میں لگ گیا میں نے سارے دن میں جنگل کا کافی حصہ چھان مارا لیکن شیر کا کہیں پتا نہ چلا شام کو میں واپس آ گیا میرے ساتھ دوسری ٹکڑیاں بھی واپس آ گئیں اس رات پہرہ دینے کی ڈیوٹی دوسرے چار نوجوانوں کے سپور تھی میں نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور مشلیں لیے ہوئے بستی کے گرد گھوم پھر کر پہرہ دیتے رہیں اور میں خود تنہا بغیر کسی مشل کی بستی کے گرد چکر لگاتا رہوں گا میری بات سن کر تمام لوگ حیران رہ گئی کوئی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ میں خود کو تنے تنہا شیر کے مقابلے میں لے آؤں گا لوگوں نے مجھے سمجھانی اور اس خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں یہ بتایا کہ بستی والوں کی جانوں کی حفاظت کرنا میرے فرائز میں شامل ہے اور میں اپنے اس اہم فرض سے کوتا ہی نہیں برچ سکتا سب لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی وہ شاید مجھے پاگل سمجھ رہے تھی یا ان کے خیال میں میں اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا بہرحال رات ہو گئی اور اندھیرہ ہونے کے کچھ دیر بعد نوجوانوں کی ٹولی نے مشلیں اور ہتھیار سنبھال کر بستی کا گشت شروع کر دیا تھا میں نے شام ہی کو بستی کے اطراف میں چاروں طرف اچھی طرح گھوم پھر کر اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جنگل کے کسی حصے کی طرف سے شیر کے داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں یوں تو ایک درندے کے لیے کسی بھی طرف سے جنگل سے بستی میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی داخلے کا آسان راستہ ایک ہی تھا اور وہ مغرب کی سمت تھا مغرب کی طرف شروع میں یعنی بستی سے ملہق جنگل کم گھنا تھا لیکن ذرا سا آگے چل کر وہ کافی گھنا ہو گیا تھا اور گھنی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا تھا درندے کے لیے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں تھی میں نے پہرہ دینے والے نوجوانوں کو پہلے ہی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ مغرب والے راستے کا رخ نہ کریں اور بستی کی دیگر سمتوں میں پہرہ دیا کریں اور اپنی توجہ مبزل رکھیں اور انہوں نے میری ہدایت پر پورا پورا عمل کیا اور مغرب کی طرف کا رخ نہیں کیا تھا اور وہ باقی اطراف میں چکر لگاتے رہے میں مغرب کی سمت جا کر درختوں کے ایک جھنٹ کے قریب کھڑا ہو گیا مجھے توقع تھی کہ آدم خور شیر آج پھر بستی پر حملہ آور ہوگا اور اس کے گزرنے کا راستہ بھی یہی ہوگا کیونکہ پہرے دار نوجوانوں کی جلتی ہوئی مشعلیں دیکھ کر اس کا ان کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے کافی رات گزر گئی اس اسنا میں میں نے کئی بار اپنی جگہ تبدیل کی اور آہستہ آہستہ آہا ٹیم بھی پیدا کی تاکہ اگر آدم خور شیر اس طرف آ رہا ہو تو اسے اس بات کا احساس ہو جائی کہ کوئی انسان ادھر موجود ہے اور وہ اس کا شکار کر سکتا ہے تقریباً رات آدھی سے زیادہ بیٹ چکی تھی جب مجھے دور اندھیرے میں دو آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں میں چوکنہ ہو گیا شیر قریب ہی ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا شیر کو ادھر آتا دیکھ کر میں درخت کی آڑ میں سے نکل آیا اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ شیر مجھے دیکھ لے شیر نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ اس کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی میں صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہو چکا تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ شیر زمین پر بلٹ چکا تھا اور مجھ پر جست لگانے کی تیاریاں کر رہا تھا اور کسی بھی لمبے وہ مجھ پر حملہ آور ہو سکتا تھا اچانک شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا اس نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اکایک ایک جست لگائی تھی اور مجھے گردن سے دبوچنا چاہا میں نے اس کے پہلے ہی حملے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ بستی کے اس معمر شخص کا کہنا ٹھیک تھا یہ ایک بوڑھا اور کمزور شیر تھا اور اب اس میں شاید تیز رفتار اور چستو چالاک جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی اس لیے یہ آدم خور بن گیا ہی بہرحال شیر نے جیسے ہی میری گردن پر حملہ کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود اس کی گردن دبالی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا رات کے سناٹے میں اس دھماکی کی گونج دور تک سنائی دی تھی مشل بردار پہرے دار بستی کے ایک سرے سے میری طرف آ رہے تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مشلوں کی متحرک روشنیاں نظر آ رہی تھی دھماکے کی آواز خواب بلکل ہلکی ہی سہی شاید رات کے گہرے سناٹے میں آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی کیونکہ اگلے چند لمحوں کے دوران میں نے مشلوں کو دیزی سے آواز کی سمت بڑھتے دیکھا شیر ابھی تک زندہ تھا اور پھڑک رہا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب یہ زیادہ دیر کا مہمان نہیں تھا کیونکہ اس کی کمر کی ہٹیاں ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا اس لیے چھلانگ لگا کر کسی دوسرے پر حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا میں اتمنان سے وہیں کھڑا رہا اور مشل برداروں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا اور ذرا دیر میں چاروں نوجوان میری طرف آ گئے انہوں نے مشلوں کی روشنی میں مجھے دیکھ لیا تھا میرے قریب شیر کا جسم ایک پتھریلی چٹان پر پڑا ہوا تھا جو ابھی تک پھڑک رہا تھا ان لوگوں نے مشلوں کی روشنی میں اس منظر کا جائزہ لیا اور سب سے پہلے تو میری شکل دیکھنے لگی اور پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی تم نے اسے ہلاک کر ڈالا فروز ان میں سے ایک نے پوچھا اس کے چہرے پر حیرت کے سخت آثار تھی ہاں دوست میں نے اسے ہلاک کر ڈالا بلکہ یوں کہو تو ذرا دیر میں یہ خود ہلاک ہو جائے گا میں نے جواب دیا میں نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا ہی اور اس کے بدن کی ہٹیاں ٹوٹ گئی ہیں اب یہ زندہ نہیں بچ سکتا لیکن فروز دوسرے نوجوان نے حیرت سے کہا تم نے تنہا یہ کس طرح انجام دیا میرا مطلب ہے کہ تم تو کہیں سے بھی زخمی نہیں ہوئے تم نے اکیلے اسے کس طرح مار لیا میں شہروں کو مارنے کا ماہر ہوں میں نے پورا سرار انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا میرے لئے شہروں کو ہلاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرے نوجوان نے کہا تم آخر ایسا کون سا فن جانتے ہو کہ تم نے کسی ہتھیار کے استعمال کے بغیر ہی اسے اپنے قابو میں پا لیا آخر ایسی کون سی ترقیب آتی ہے تمہیں ایسی ویسی بہت سی ترقیبیں مجھے آتی ہیں میں نے ہستے ہوئے اس انداز میں اس طرح جواب دیا تھا کہ بات آئی گئی ہو گئی رات بہت بیٹ چکی تھی اس لیے ہم سب کے سب اس نم مردہ شیر کو اسی طرح چھوڑ کر واپس بستی آ گئی تھی بستی میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا سارے لوگ سو رہے تھی اور پھر پہرہ دینے والے چاروں مشل برداروں کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا اور ہم سب لوگوں نے بقیہ رات وہیں گزاری وہ بڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہی ان کا اسرار تھا کہ میں انہیں بتاؤں گی میں نے ایک بھاری بھر کم آدم خور اور خون خور شیر کو تنہا اکیلے رات کے اندھیرے میں کسی ہتھیار کے بغیر کس طرح ہلا کر دیا اور میرے پاس انہیں مطمئن کرنے کے لیے معقول دلائل موجود نہیں تھے پروفیسر لیکن میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ ایک خاص فن ہوتا ہی جو میں نے ایک درویش سے سیکھا ہی لیکن اس درویش کے اجازت کے بغیر میں اس فن کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتا صبح کو ساری بستی کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ آدم خور شیر مارا گیا ہی اور بستی کے لوگ ایک جلوس کی شکل میں اس جگہ پہنچے جہاں میں نے اس شیر کو زمین پر پٹھا تھا شیر کی اکڑی ہوئی لاش اس جگہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے مردہ بدن سے ہزار ہاتھ چونٹیاں لپٹی ہوئی تھی بستی کے لوگوں نے شیر کی لاش کو دیکھا اور مجھے دیکھا اور پھر چاروں طرف حیرت بھری سرگوشیاں ہونے لگیں اور دن چڑھنے تک بچے بچے کی زبان پر یہ الفاظ گونج رہی تھی کہ آدم خور شیر مارا جا چکا ہی اور فروس نے بغیر کسی ہتھیار کی مدد کے اسے ہلاک کر ڈالا بیسوں لوگوں نے اس سلسلے میں مجھ سے باز پورس کی لیکن میں نے انہیں کم و بیش وہی جواب دے کر ٹال دیا جو اس سے پہلے مشل بردار پہرے داروں کو دے چکا تھا خود ماشاءاللہ نے انتہائی حیرت کے ساتھ مجھ سے اس بارے میں متعدد سوالات کیے تھی لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس واقعے کی آر لے کر میرے خلاف سازش کا ایک جال بنا جا رہا ہی اس کی باقعدہ اطلاع مجھے دوسرے دن ملی تھی جب ماشاءاللہ نے خاص طور پر مجھے تنہائی میں طلب کیا بلد جاؤ فروس اس نے مجھ سے کہا اس وقت اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا تم میرے سچے اور مخلص دوست ہو ماشاءاللہ نے دوبارہ کہنا شروع کیا مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کروگے نہیں ماشاءاللہ میں نے اتمنان سے جواب دیا مجھے تم سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو دراصل اس وقت مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ تم کوئی چھپے ہوئے بہت بڑے جادوگر ہو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا میں اور جادوگر میں نے حیرت سے کہا یہ فضول بات تمہارے دماغ میں کیوں کرائی کل سے ساری بستی میں تمہارے بارے میں یہ خبر گونج رہی ہے کہ تم ایک چھپے ہوئے جادوگر ہو ماشاءاللہ نے کہا لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے جس طرح اس آدم غور شیر کو ہلا کیا ہی وہ کام ایک جادوگر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اور تم جانتے ہو کہ لوگ جادوگروں سے خوف کھاتے ہیں اور ان سے دھور بھاگتے ہیں اچانک میرے ذہن میں ساری بات واضح ہو گئی تھی میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ کارے فرما ہی اور یہ افواح بھیلانے میں یقینا شامجو سب سے آگے ہوگا میں نے مسکراتے ہوئے کہا میری اس بات کے جواب میں ماشاءاللہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میرے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت کر سکتا تھا اس لیے اس نے ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد کہا تمہارا کہنا درست ہے سب سے پہلے یہ بات شامجو کی زبان پر آئی تھی اور اس نے دوسرے لوگوں سے یہ بات کہی ہے لیکن بعض دوسرے لوگ بھی اس کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ میں نے کہا کیا تم شامجو کی گزشتہ حرکتوں کو بھول گئے ہو کیا تم اس بات کو فراموش کر گئے ہو کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے ہرگز نہیں ماشاءاللہ نے سختی سے جواب دیا میں نہ اس کی باتوں کو بھولا ہوں اور نہ ہی اس کی کمینا خسلت کی طرف سے غافل ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے بلکہ مجھے تو اس کے بارے میں اور بھی ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں جو شاید تمہیں معلوم نہ ہوں میں نے ابھی تک تم سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا مثلا میں نے اس سے پوچھا مثلا یہ کہ مجھے اپنے بعض آدمیوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شامجو اس بستی کے مفادات کے ساتھ غداری کر رہا ہی مجھے کچھ اڑتی اڑتی سی خبریں مل رہی ہیں کہ وہ پڑوس کی بستی کے ساتھ کوئی ساز باس کر گی انہیں اس بستی پر حملہ کرنے کے لیے اکسانی کی تیاریاں کر رہا ہی ماشاءاللہ نے کہا تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے ماشاءاللہ میں نے جواب دیا اس لیے میں اگلا سوال تم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنی بستی کا اور اپنی لوگوں کا وفادار نہ ہو کیا ایسے شخص کی باتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہی اور کیا اس کی بھکواس کو درخور اعتنا سمجھا جا سکتا ہی میرے اس سوال کے جواب میں ماشاءاللہ ذرا دیر کے لیے پھر خاموش ہو گیا اور وہ کچھ نہیں بولا یہ سب ایک کھیل ہے جو شامجو بڑی چالاکی کے ساتھ کھیل رہا ہی میں نے قدر توقف کے بعد دوبارہ کہا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ دوبارہ سردار بننے کا خواہا ہی لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی سردار بننے کا خبت اب تک اس کے دماغ میں موجود ہے اور وہ اپنے اس ذاتی مفاد کے لیے پوری بستی کے مفادات کو دعو پر لگانے کے لیے آمد آئی وہ پڑوسیوں سے ساز باز کر کے یہاں اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہی لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہی کہ اس کی راہ میں سب سے بڑا پتھر میں ہوں اس لیے وہ مجھے اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہی درحقیقت مجھ سے وہ بری طرح خوف زدہ ہی اور اس لیے بستی کے لوگوں کو مجھ سے بدزن کرنے کی غرصے طرح طرح کی بہودہ افواہیں پھیلا رہا ہی تم اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دو وہ لوگوں کو یہ باور کرا کر کہ میں کوئی بدروہ یا جادوگر ہوں انہیں مجھ سے بدزن کرنا چاہتا ہے لیکن تم اتمنان رکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بھی تم لوگوں جیسا ایک انسان ہوں مجھے تمہاری بات کا یقین ہے فروز ماشاء اللہ نے کہا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب تک یہ بات میں نہیں سمجھ سکا کہ تم آخر اس آدم خور شیر کو رات کی تاریکی میں کسی ہتھیار کی مدد کے بغیر کس طرح ہلاک کر چکے ہو میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے خوفناک اور خطرناک جنگلی جانوروں کو ہلاک کرنے کا یہ فن ایک درویش سے سیکھا تھا اس فن کے بارے میں اس درویش کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا اگر میں نے ایسا کیا تو یہ صلاحیت مجھ سے چھین جائے گی اور میں بیکار ہو جاؤں گا پھر شاید میں کسی بھی جانور کا مقابلہ نہ کر سکوں اچانک اس مرحلے پر مجھے خیال آیا پروفیسر کہ پڑوس کی بستی سے آئندہ چند دنوں یا چند ہفتوں یا شاید چند مہینوں میں جنگ ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ جنگ کے اس موقع پر مجھے بہت دوری کی جوہر دکھانے پڑیں گے اور غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار کرنا پڑے گا اس وقت ماشاءاللہ اور دوسرے لوگوں کو اور زیادہ حیرت ہوگی لہذا انہیں اس اچانک تاجب سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ میں ابھی سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا اشارہ دے دوں جس سے بعد میں ان لوگوں کے استجاب کو کم ہونے میں مدد ملے چنانچہ میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا اس درویش نے مجھے نہ صرف جنگلی جنوروں کی ہلاکت کا فند سکھایا تھا بلکہ بعض ایسے پوشیدہ اور خفیہ گروہ بھی بتائی تھی کہ جنگ کی مدد سے میں تنہا بہت سے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں بلکہ بعض اوقات تو تنہا میرا وجود ہی پورے فوجی دستوں پر بھاری ہوتا ہے کیا واقعی؟ ماشاءاللہ نے حیرت سے پوچھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ میں نے جواب دیا لیکن پھر مجھے اس درویش کے حکم کی تعمل کرنی پڑتی ہے میں صرف ان لوگوں پر غالب آ سکتا ہوں جو ظلم اور نائنصافی کی راہ پر گامزن ہوں اور جس نے دوسرے انسانوں کو بلا وجہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رکھا ہی ایسے انسانوں کے حق میں قہر و بجلی کی حیثیت رکھتا ہوں لیکن جو نیک اور انسان دوست لوگ ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی شرافت اور بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کے خلاف میں کوئی کار روائی نہیں کر سکتا اوہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوس کی بستی والوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تم ہمارا ہی ساتھ دوگی بلکل میں نے جواب دیا میں سو فیصدی تمہارا یعنی اس بستی والوں کا ساتھ دوں گا یہ بستی میری ہے میں اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اٹھاؤں گا جو اس بستی کے لیے ضروری ہوگا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اچانک ماشاءاللہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا اس سے بڑھ کر اتمنان کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو برا وقت پڑھنے پر ایک پورے فوجی دستے پر قابو پاسکتا ہے فروس میں تمہاری دل و جان سے عزت کرتا ہوں اور میں نے اس سے پہلے تمہارے بارے میں جس بےہدہ خیالات کا اظہار کیا تھا اس کے لیے میں تم سے موافقہ خواستگار ہوں میں امید کرتا ہوں کہ تم نے میری باتوں کا برا نہیں مانا ہوگا ہرگز نہیں میں نے جواب دیا برا ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تمہارے دل میں جو وسوسے پیدا ہو رہے تھی تم نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو کر لی اور میں نے بھی تمہیں صاف صاف سب کچھ بتا دیا اور اب کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی جہاں تک اس شامجو کا تعلق ہے ماشاءاللہ نے غصے اور تلقی سے کہا میں آج رات اس کا بندوبست کروائی دیتا ہوں میں اسے قید کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ناماقل حرکتوں اور بےہدہ الزاموں کا سلسلہ ختم ہو جائے نہیں نہیں میں نے سختی سے ماشاءاللہ کی مخالفت کرتے ہی بے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شامجو جو کچھ کر رہا ہی اسے کرنے دو اسے اپنے دل کی تمام حسرتیں نکال لینے دو اور اس بات کا پورا اتمنان ہو جائے کہ وہ میرا تمہارا یا اس بستی والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر بھی ماشاءاللہ نے اسرار کرتے ہوئے کہا اسے اپنی ناماقل حرکتوں کی کچھ تو سزا ضرور ملنی چاہیے کیا ہم اسے کھلی چھوٹ دے دیں اسے سزا مل جائے گی اور ضرور مل جائے گی میں نے کہا لیکن اس سلسلے میں کسی جلدبازی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی خوف یا گھبرہت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اسے آزادی کے ساتھ گھومنے دو اور اپنا کام کرنے دو جب وقت آئے گا تو اسے بھی اچھی طرح نمٹ لیا جائے گا اور اس وقت اگر تم نے اسے قید کر دیا تو اس طرح یقیناً اسے کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ضرور حاصل ہو جائیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بستی کے بعض لوگ ہمارے مخالف بن جائیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے فی الحال اسی طرح چھوڑ دو جیسی تمہاری مرضی ماشاءاللہ نے کہا ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہی کرا دوں ویسے چونکہ میں تمہاری بےمثال جرد اور غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ اس سے پہلے اس وقت دیکھ چکا ہوں جب شامجو نے تمہیں ہلا کرنے کا حکم دیا تھا اور تم نے تو اتنے بہت سے آدمیوں کو مہود کے گھاٹ اتار دیا تھا اس لیے اب میں شامجو سے بلکل ہی خوف زدہ نہیں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میرے خلاف سازش کر کے باہر کی بستیوں کے لوگوں سے ہم پر حملہ کر آئی تو اسے ناکامی ضرور حاصل ہوگی اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا جب میں مشالہ کے مکان سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک جگہ شامجو کھڑا ہوا نظر آیا اور اس کے ساتھ بستی کے دو آدمی اور تھی میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے میں دل ہی دل میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اس کے بعد بھی راستے میں مجھے بہت سے لوگ ملے تھے لیکن ان میں سے بیشتر کی نظروں میں میں نے اپنے لیے تحسین و توصیف کے احساسات پائی صرف ایک آدھ آدمی ہی ایسا ملا تھا جس کی نگاہوں میں میرے لیے اجنبیت یا ناپسندیدگی کے آثار موجود تھے بات دراصل یہ تھی کہ شامجو کو بستی کے لوگ پہلے بھی بہت ناپسند کرتے تھے اور اس لیے اس کی مہم زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی تھی تقریباً ایک ہفتے کی مدت گزر گئی اس عرصے کے دوران کوئی خاص واقعہ زہر پذیر نہیں ہوا شامجو مستقل اپنی مہم میں لگا ہوا تھا اور موقع بموقع میرے خلاف زہر اگلتا رہا مجھے اس کی حرکتوں کی خبریں گاہے بگاہے ملتی رہی تھی اور ماشاءاللہ بھی ساری باتوں سے واقع تھا لیکن چونکہ میں نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ شامجو کے خلاف کوئی کاریوائی نہ کری اس لیے وہ ایسا کرنے سے باز رہا تھا تاہم اس مدت کے دوران شامجو نے اپنی حد تل مغدور میرے خلاف کافی پروپگنڈا کیا تھا اس نے لوگوں سے اس واقعے کا ذکر بھی بار بار کیا تھا جب وہ سردار تھا اور اس نے مجھے قتل کروانے کا حکم دیا تھا اور میں نے تنہی تنہا نہ صرف یہ کہ خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کروا لیا تھا بلکہ اس کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر کے سارے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا شامجو اس واقعے کو بھی شیر کے واقعے کے ساتھ ملا رہا تھا اور یہ کہتا پھر رہا تھا کہ یہ شخص کوئی بدروہ یا جادوگر ہے مگر چونکہ خود شامجو اپنی سرداری کے زمانے میں نہایت گندے کردار کا مظاہرہ کر چکا تھا اس لیے بستی میں دو ایک لوگوں کی علاوہ کوئی بھی اس کی بات پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا تقریباً ایک ہفتے کی مودت گزر گئی تھی اس عرصے کے دوران کوئی خاص واقعہ ظہر پذیر نہیں ہوا شامجو مستقل اپنی مہم میں لگا ہوا تھا اور موقع بموقع میرے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا مجھے اس کی حرکتوں کی خبریں گاہے بگاہے ملتی رہتی تھی اور ماشاءاللہ بھی ساری باتوں سے واقف تھا لیکن چونکہ میں نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ شامجو کے خلاف کوئی کاریوائی نہ کری اس لیے وہ ایسا کرنے سے باز رہا تھا ہن تو میں بتا رہا تھا پروفیسر کہ ایک ہفتے کی مودت گزر گئی تھی اس کے دوران دو دن کے لیے شامجو بستی سے غائب رہا اس کے بعد اچانک ایک دن صبح کے وقت ایک مسافر بستی میں وارد ہوا اس نے بستی میں داخل ہونے کے بعد سردار سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا چنانچہ اسے ماشاءاللہ کے پاس پہنچا دیا گیا جیسا کہ بعد میں مجھے ماشاءاللہ نے بتایا اس مسافر نے جس نے اپنا نم واقری بتایا تھا ماشاءاللہ سے کہا کہ وہ اس سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہی ماشاءاللہ نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے مشیرے خاص یعنی میرے بغیر کوئی گفتگو نہیں کرے گا اور اس نے مجھے بلوا بھیجا اجنبی مسافر نے میرے بلائی جانے کی سخت مخالفت کی اور اس بات پر اسرار کرنی لگا کہ وہ صرف ماشاءاللہ سے ہی گفتگو کرے گا اور کسی دوسرے شخص کی موجودگی میں بات نہیں کرے گا ماشاءاللہ چالا کا آدمی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اجنبی مسافر کی باتیں سنیں کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتا ہی لیکن اجنبی مکمل تخلیہ کیے بغیر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا آخر ماشاءاللہ نے اس سے ذرا دیر کی محلت مانگی میں ماشاءاللہ کے گھر کے دوسرے کمرے میں موجود تھا ماشاءاللہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ مکان کے ایک بلکل دوسرے حصے میں اپنی اور اجنبی کی نشستوں کا بندوبست کیا اور مجھے پہلے ہی ایک بھاری پردے کے پیچھے اس طرح چھپا دیا کہ میں کسی کو نظر نہ آسکوں اب میں اجنبی مسافر اور ماشاءاللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ بڑے اتمنان سے سن سکتا تھا اور اس بات کا بھی کوئی خدشہ نہیں تھا کہ میں کسی کو نظر آ جاؤں میں بستی بستی نگری نگری جنگل جنگل سہرا سہرا بھٹکنے والا ایک درویش ہوں واقری نے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا میرے اندر غیر معمولی روحانی قوتیں ہی جن کی مدد سے میں لوگوں کو مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر سکتا ہوں اور انہیں ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتا سکتا ہوں دیوتاؤں کی مہربانی سے مجھے یہ خدرت حاصل ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں تمہیں بھی میں ایک بڑے خطرے سے آگاہ کرنے کی خاطر ہی یہاں تک آیا ہوں میں نے تمہاری اور تمہارے لوگوں کی خاطر بڑی لمبی مصافت تیہ کی ہے میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے امید ہے کہ تم اپنی اور اپنی بستی کی بھلائی کی خاطر میری بات کو توجہ سے سنوگی اور اس پر عمل بھی کروگے تم کیا کہنا چاہتے ہو معزز واقری ماشاءاللہ نے پوچھا جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کا ہو میں تمہاری بات بڑے سکن اور اتمنان کے ساتھ سن رہا ہوں اس وقت یہاں ہم دونوں تنہا موجود ہیں اور تیسرا کوئی اور شخص موجود نہیں جو ہماری گفتگو سن سکے بات یہ ہے سردار ماشاءاللہ واقری نے اپنی آواز میں بھاری پن پیدا کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بستی پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یہ ایک ایسی مصیبت ہوگی جو تمہاری ساری بستی کو لے ڈوبے گی اور اسے تباہ کر دیگی تم خود بھی اس تباہی کا شکار ہو جاؤ گی میں اس مصیبت کے بارے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہوں میں ان لوگوں کی صرف آوازیں سن سکتا تھا ان کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ماشاءاللہ کے چہرے کا کیا رنگ تھا تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس نے بڑی مطمئن آواز میں کہا بتاؤ معزز درویش مجھے اس بستی پر نازل ہونے والی مصیبت کے بارے میں بتاؤ اور اس کے صد باپ کا راستہ بھی بتاؤ سنو سردار ماشاءاللہ واقری نے کہنا شروع کیا جادو کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک انسان طویل جوانی اور زبردست جسمانی قوت حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ عمل کوئی آسان اور نیک عمل نہیں ہوتا یہ ایک انتہائی مشکل اور گندہ عمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت دویل بھی اس عمل کا سلسلہ اس کی قوتوں میں مرحلہ وار اضافہ کرتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ عمل کے مطلوبہ مراحل تیئے کرتا ہے ویسے ویسے اس کی قوتوں میں اور توانائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ عمل کی تکمیل کے بعد وہ شخص طاقت اور قوت کا ایک ایسا پیکر بن جاتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا انسان شکست نہیں دے سکتا پھر اسے کوئی پہنچا ہوا ہوشیار یا درویش یا جادوگر ہی شکست دے سکتا ہے ایسا کوئی جادوگر یا درویش موجود نہ ہو تو پھر یہ قوت یافتہ شخص ایک زبردست خطرہ بن جاتا ہے وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور اسے روکنے کی قدرت کسی میں نہیں ہوتی واقری چند ثانیوں کے لیے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس نے کہا اس عمل کی تکمیل کے لیے اس شخص کو ہفتے میں ایک بار انسانی خون پینا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کی غرصے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو قتل کر دے چنانچہ وہ شخص ہوا کچھ بھی ہو جائی وہ ایک انسان کو ہلاک ضرور کرتا ہے اور اس کا خون پیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص منتر کا جاب بھی جاری رہتا ہے لیکن صرف منتر ہی کافی نہیں ہوتا منتر کے جاب کا اثر فقط اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ شخص ساتھ ساتھ انسانی خون بھی پی لے یہ سلسلہ اسے کئی برس تک جاری رکھنا پڑتا ہے ایک برس کی تکمیل کے بعد اسے اچھی خاصی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ چاہے تو اپنے عمل میں کچھ دنوں کا وقفہ بھی دے سکتا ہے اور مزید قوت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقفے کے بعد بھی عمل کا آغاز کر سکتا ہے اور عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تین سال کا وقفہ درکار ہوتا ہے واقری چند سانیوں کے لیے پھر رک گیا تھا ماشاءاللہ کی کوئی آواز نہیں سنائی دی کمرے میں گہرا سناٹا تھا ایسا ہی ایک جادوگر تمہاری بستی میں داخل ہو چکا ہی اس نے چند سانیوں کے وقفے کے بعد کہا وہ اپنے اس خونی عمل کی ایک سال کی مودت پوری کر چکا ہی اور اس وقت وہ وقفے کی حالت میں ہے اس نے ایک سال کی یہ مدد یہاں سے سینکڑوں میل دور واقعے کسی بستی میں پوری کی تھی وہ کچھ عرصے تک ایک بستی میں قیام کرتا تھا اور ہر ہفتے وہ انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون پی جاتا جب زیادہ عرصہ گزر جاتا اور بستی کے لوگ اس آفت سے پریشان ہو جاتی تو وہ اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں منتقل ہو جاتا اور وہاں یہ سلسلہ شروع کر دیتا اس طرح اس نے ایک سال مکمل کر لیا اور ایک سال کے مدد کے دوران اس نے کافی طاقت حاصل کر لی لیکن ظاہر ہے کہ اس نے اس عمل کا صرف ایک ہی سال مکمل کیا ہے اس لیے وہ سارے مطلوبہ قوت حاصل نہیں کر سکا اور تکمیل کے لیے اسے مزید دو سال اور انتظار کرنا ہوگا اور ان برسوں کے عرصے میں وہ نہ جانے کتنے انسانوں کا خون پیے گا اور اپنے منتر کا جاب جاری رکھے گا وہ شخص تمہاری بستی میں اپنی قوت کا ہلکا سا مظاہرہ بھی کر چکا ہے اور اب اس نے اپنے تول قیام کے لیے تمہاری بستی کو منتخب کیا ہے اور یہاں وہ انقریب انسانوں کی ہلاکت کے کام کا آغاز کرنے والا ہے وہ دن دور نہیں جب تمہاری بستی سے ہر ہفتے ایک آدمی غائب ہونا شروع ہو جائے گا اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہونے پائے گی کہ آخر وہ شخص گیا کہاں تمہارے لوگ مرتے جائیں گے اور وہ شخص اپنی قوت میں اضافہ کرتا جائے گا ممکن ہے کہ اس وقت تم میری بات کو تسلیم نہ کرو اور اس شخص کو بستی میں قیام کرنے کی اجازت اسی طرح حاصل رہی جس طرح کے اس وقت حاصل ہے تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب وہ تمہارے قابو سے باہر نکل جائے گا اور اگر تم چاہو گے بھی تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے واقری ذرا دیر کے لیے ایک بار پھر رکا کمرے کی فضاء پر ایک بار پھر خاموشی کا غلبہ ہو گیا وہ شخص کون ہے اور اس کا نام کیا ہے ماشاءاللہ کی آواز بلند ہوئی پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ ان دنوں سے جبکہ سردار ارمانوس زندہ تھا تمہاری بستی میں کتنے نئے لوگ داخل ہوئے واقری نے پوچھا صرف ایک ماشاءاللہ کی آواز سے اتمنان جھلگ رہا تھا اور وہ کون ہے واقری نے پوچھا گو کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن پھر بھی میں تمہاری زبان سے اس کے بارے میں سننا چاہتا ہوں اس کا نام فروز ہے ماشاءاللہ نے کہا اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اسے ایک نیک دل بہدر اور انسان دوست آدمی پایا ہے بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی محنت کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہتا ہے اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو انتہائی مضبوط رسیوں کی گرفت سے تنہی تنہا آزاد کرا لیا تھا اور اس کے بعد بہت سے سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا اور پانچ خوفناک شکاری کتوں کو بھی آنن فانن ہلاک کر دیا تھا واقری نے پوچھا ہاں یہ وہی شخص ہے ماشاءاللہ نے کہا ماشاءاللہ واقری نے کہا تم ایک بزرگ اور جہاندیدہ شخص ہو تم نے اتنی عمر گزاری ہے کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شخص سے پہلے تم نہیں کسی آدمی کو اس قدر عجیب و غریب بہدوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں ماشاءاللہ نے جواب دیا میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا اور کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک تنہی تنہا آدمی کے لیے وہ سب کچھ کرنا ممکن ہے جو اس آدمی نے کر دکھایا ہے واقری کے اس سوال کے جواب میں چند لمحن تک خاموشی تاری رہی اور اس کے بعد ماشاءاللہ کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اتنا ناممکن بھی نہیں ہے وہ ایک جرری اور بہدر شخص ہے اور اس کے بدن میں قوت کا خزانہ پوشیتا ہے دوسرے الفاظ میں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بہدر اور توانہ ہے بہدر سے بہدر اور توانہ سے توانہ انسان بھی وہ سب نہیں کر سکتا جو اس شخص نے کیا ہے ایسا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہی جس کے پاس غیر انسانی طاقتیں موجود ہوں اچھا تو اب تم اس سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دینا چاہتے ہو ماشاءاللہ نے پوچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اس شخص کو بستی سے نکال دو تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہ ہوگا ممکن ہے تمہارے حکوم پر وہ شخص بستی چھوڑ کر چلا جائے لیکن ظاہر ہے کہ وہ کسی دوسری بستی میں قیام کرے گا اور وہاں بھی اس کی یہی سرگرمیاں ہوں گی اس شخص کا واحد علاج یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور وہ آئندہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے زندہ ہی نہ رہے ماشاءاللہ نے ایک لمبا ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا لیکن جیسا کہ تم نے خود بتایا تم اس عمر سے بقوبی واقف ہو کہ وہ کافی زیادہ طاقتور ہے اور بہت سے لوگ مل کر بھی اسے ہلاک نہیں کر سکتے شامجو اپنی سرداری کے زمانے میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ چکا ہی پھر تمہارے خیال میں اسے ہلاک کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر تم میری رائے سے اتفاق کرتے ہو اور اس بات کے لیے تیار ہو کہ اس شخص کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر یہ کام مجھ پر چھوڑ دو واقری کی آواز سنائی دی تم اس کی ہلاکت کے لیے کیا طریقہی کار اختیار کروگے ماشاءاللہ نے پوچھا میں نے کہا نہ کہ اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس کی ہلاکت کی ذمہ داری میری ہے بس تم چند روز تک مجھے اس بستی میں قیام کرنے کی اجازت دے دو اور اس کے بعد سارے معاملے کو میں خود سمحا لوں گا میں کوئی نہ کوئی صورت نکال کر اسے ضرور ہلا کر دوں گا میں تمہاری اس تجویز پر غور کروں گا ماشاءاللہ نے جواب دیا اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے اٹھ کر باہر گیا اور ایک آدمی کو بھلا کر لائیا اس نے اس آدمی کو ہدایات دی کہ وہ واقری کو فلا فلا مکان میں لے جائے اور اس کے خیام و تعام کا بندبست کر دے وہ شخص واقری کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد جب یہ اتمنان ہو گیا کہ وہ وہاں سے نکل کر کچھ دور آگے جا چکا ہے ماشاءاللہ نے مجھے آواز دی کہ میں پردے کے پیچھے سے باہر آ جاؤں میں باہر نکل آیا ماشاءاللہ کے ہنٹوں پر مسکرہ ہٹ کھل رہی تھی تم نے اس شخص کی ساری باتیں یقیناً سن لی ہوگیں ماشاءاللہ نے ہستے ہوئے مجھ سے پوچھا ہاں ظاہر ہے میں نے جواب دیا اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ میں سن چکا ہوں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اس شخص کے بارے میں میری رائے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ یہ ایک دھوکے باز اور فریبی آدمی ہے اور مکاری کا پتلا ہے یہ لازمی طور پر شامجو کا بھیجا ہوا آدمی ہے اور تمہارے خلاف ایک باقیدہ سازش تیار کی جا رہی ہے اس سازش کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح ہلاک کر دیا جائے شامجو اس بات سے بہخوبی واقف ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اور اس بستی میں موجود ہو اس وقت تک اس کی دالگلنی مشکل ہے اس لیے وہ چاہتا ہی کہ ہماری بستی پر دوسری بستی والوں کے حملے سے پہلے ہی تمہیں ٹھیکانے لگوا دے تاکہ اس کے بعد اسے سخت مقابلہ نہ کرنا پڑے شامجو نے ہی یہاں کے سارے حالات اس شخص کو بتائے ہیں اور وہ ایک جادوگر کا روب دھار کر یہاں آیا ہے میں اس کی تمام چالوں کو بہخوبی اچھی طرح سمجھتا ہوں گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس شخص کی بات کا اعتبار نہیں ہے اور اسے تم پرلے درجے کا جھوٹا اور شامجو کا ایک کاریندہ سمجھتے ہو میں نے پوچھا بلکل یہی بات ہے ماشاءاللہ نے کہا مجھے تمہاری ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے اور اس نے تمہارے خلاف جتنی بھی باتیں کہیں ہیں میری نظر میں ان کی اہمیت جھوٹ کے پلندے سے زیادہ کچھ نہیں اب میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ تم نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے ممنون کر دیا ہے میں نے کہا اس میں ممنونیت کی کوئی بات نہیں ہے فروس ماشاءاللہ نے کہا مجھے اس بات کا سو فیصد یقین ہے کہ تم ایک بہدر اور شریف النفس انسان ہو میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے تم شامجو کے آدمیوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھی اور صرف ایک میری ہی بیٹی نہیں بلکہ ساری بستی کی بیٹیوں کے لیے تم نے جو کچھ کیا تھا وہ قابل تعریف ہے تمہاری غیر معمولی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ غیر انسانی نویت کی بہت دوری واقعی ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھی لیکن جب تم نے بعد میں مجھے اس کا اصل سبب بتا دیا تو میرا دل اب تمہاری جانب سے بلکل مطمئن ہے اب میں وہی کروں گا جو تم کہو گے اگر یہ بات ہے تو پھر غور سے سنو میں نے ماشاءاللہ سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک درویش نے مجھے بعض خاص قوتیں عطا کی ہیں جن کی بدولت میں ایسے بہت سے کام کر سکتا ہوں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے اس لیے میں اس بحروپیے سے بلکل خوف زدہ نہیں ہوں اب میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح تم کرو وہ شخص تم سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی ساری باتیں مان لو وہ تم سے بستی میں کچھ دن رہنے کی اجازت طلب کر رہا ہے تم اسے یہ اجازت دے دو بلکہ یوں کرو کہ اسے رہنے کے لیے میرے ہی گھر میں جگہ فراہم کر دو میرا گھر کافی بڑا ہے اور میں اور ایرینہ اس کے لیے ایک پورا کمرہ خالی کر سکتے ہیں اس طرح تم اسے اس بات کا یقین دلا سکو گی کہ تم واقعی مجھے ہلاک کروانا چاہتی ہو اس کے بعد وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگے گا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا میں تمہیں اس بات کا پورا یقین دلاتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ نہیں کر سکے گا اور میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا نہیں فروز ماشاءاللہ نے فکر مندانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا خطرہ کس طرح مول لے سکتا ہوں بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو تمہارے مکان میں رہنے کے لیے جگہ فراہم کروں جس کا اصل مقصد ہی تمہیں ہلاک کرنا ہی ایسا کس طرح ہو سکتا ہی ایسا بلکل ہو سکتا ہی اور ایسا ہی ہوگا میں نے مطمئن لہجے میں کہا تمہیں اس سلسلے میں قدرن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس شخص کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے دو پھر میں اس کی ساری جادوگری نکال پھینکوں گا اچھی طرح سوچ لو فروز ماشاءاللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کی تم ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو کر کوئی نقصان اٹھا جاؤ میں ہرگیز یہ نہیں چاہوں گا کہ تم شامجو کی کسی گندی سازش کا نشانہ بنو مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے بلکہ اس ساری بستی والوں کو تمہاری ضرورت ہے ہم تم سے محروم نہیں ہونا چاہتے اتمنان رکھو ماشاءاللہ تم مجھ سے محروم نہیں ہوگی اور میں شامجو کی کسی سازش کا شکار نہیں بنوں گا بلکہ اصل لطف تو اس وقت آئے گا جبکہ اس شخص کے تمام بےہدہ اور ناماکول حربے میرے اوپر ناکام ہو جائیں گی اور پھر اس کی اور شامجو کی جھلہت قابل دید ہوگی اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ایسا ہی ہوگا ماشاءاللہ نے جواب دیا لیکن میں تم سے ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ تم اتنا بڑا اور پرخطر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے ماشاءاللہ میں نے ہستے ہوئے کہا میں خوب سوچ سمجھ کر ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسے میرے گھر میں رہنے کی اجازت دو اس کے بعد سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو اچھی بات ہے ماشاءاللہ نے کہا میں کل سے اس کی رہائش کا بندوبست تمہارے گھر میں ہی کر دوں گا لیکن اس سے ایک بات تائی کر لینا میں نے کہنا شروع کیا کہ تم اس سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم اسے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کی محلت دے سکتے ہو اور اس ایک ہفتے کی اندر اندر وہ مجھے ہلاک کر دی اور اگر وہ ایک ہفتے کی مدت کے دوران مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہا تو پھر اسے بستی سے نکل جانا پڑے گا ظاہر ہے کہ میں اس مصیبت کو ایک ہفتے سے زیادہ اپنے گھر میں موجود رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور تمہیں یقین ہے کہ یہ پورا ہفتہ تمہارے لیے خیریت سے گزر جائے گا ماشاءاللہ نے پوچھا اس بات کا تو پورا یقین ہے کہ میرے لیے یہ ہفتہ خیریت سے گزر جائے گا لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اس کے لیے یہ ہفتہ خیریت سے گزرے گا یا نہیں میں نے ہستے ہوئے کہا اچھی بات ہے ماشاءاللہ نے کہا تم اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کے لیے خالی کروالو میکل صبح ہی اسے وہاں بھیجوا دوں گا اسی دن شام کو ماشاءاللہ نے مجھے بتایا کہ اس نے واقری سے بات کر لی ہے اور واقری اس بات پر بہت خوش ہے کہ اس نے اسے میرے مکان میں قیام کرنے کی اجازت دی دی ہے اور واقری نے ایک ہفتے والی شرط بھی خوشی سے منظور کر لی ہے اور اس بات کا پکا دعویٰ اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے ہلاک کر دے گا تو پروفیسر ماشاءاللہ سے گفتگو کرتے وقت ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں نکل آیا اور وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ واقری مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن آرینہ بہرحال ایک عام انسان تھی ناکام ہونے کی صورت میں جھلاہٹ اور جھنجلاہٹ کے عالم میں وہ آرینہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اس لیے اب مجھے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑی تھی گھر آ کر میں نے آرینہ کو تمام باتیں تفصیل سے بتا دی اور اسے پورا اتمنان دلایا کی گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے میں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ واقری کی دھیوی کوئی چیز نہ تو کوئی کھائے پیے اور کھانا وقت کے وقت اس طرح تیار کرے کہ واقری کو اتنا موقع نہ مل سکے کہ وہ باورچی خانے میں جا کر کھانے میں کوئی چیز ملا سکے نیز یہ کہ جتنی دیر تک واقری گھر کے اندر موجود ہے وہ حد تل مغدور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے ارینہ نے میری ساری باتوں کو غور اور توجہ کے ساتھ سنا اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن اس نے اس بات کو قطعی پسند نہیں کیا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو اپنی گھر میں ٹھہرانے کا بندبستر لیا ہی جو میرے خون کا پیاسا ہی اور جس کا مقصد میری جان لینا ہے لیکن میرے سمجھانے بجھانے سے وہ ساری بات سمجھ گئی تھی اور اس نے محتاط رہنے کا وعدہ کیا میں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ اس کے طرز عمل سے کبھی ہرگز بھی اس بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ واقری کے اس منصوبے سے واقف ہو چکے ہیں ہمیں اسے صرف یہی تاثر دینا ہی کہ وہ بستی کے سردار کا مہمان ہے اور سردار کے حکم پر ہم نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہی دوسرے دن ماشاء اللہ نے مجھے اپنے گھر پر بلوایا اور اس کے کمرے میں اس کے ساتھ واقری پہلے سے موجود تھا آؤ فروس ماشاء اللہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بیٹ جاؤ میں سردار کے حکم کی تامیل میں بیٹ گیا ماشاء اللہ نے کہا اس معزز شخص کا نام واقری ہے اور یہ میرا مہمان ہے اس نے واقری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے اس بستی میں ہمارے مہمان کی حیثیت سے ایک ہفتہ قیام کرنا ہوگا میں یہ عزاز تمہیں بخشنا چاہتا ہوں کہ سردار کا معزز مہمان تمہارے گھر میں ایک کمرے میں قیام کرے گا اور تم اور تمہاری بیوی اس کی میزبانی کے فرائز انجام دیں گے تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں معزز سردار ماشاء اللہ کا حکم سر آنکھوں پر میں نے جواب دیا بھلا اس میں اعتراض کی کیا بات ہو سکتی ہے میرے لیے تو واقعی یہ عزاز ہے کہ سردار نے ایک معزز مہمان کو میرے مکان میں ٹہرانے کا بندبست کیا ہے واقری کے ہنٹوں پر ایک منافقانہ اور مکارانہ مسکرہت رقص کر رہی تھی جسے میں خوب محسوس کر رہا تھا اور یقینی طور پر ماشاء اللہ بھی محسوس کر رہا تھا میں نے اور ماشاء اللہ نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا میں اپنے گھر میں معزز مہمان کا خیر مقدم کروں گا میں نے ماشاء اللہ اور واقری دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا معزز واقری جب بھی چاہیں میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں اچھا تو میں تھوڑی دیر بعد واقری کو تمہارے گھر بھیز دوں گا ماشاء اللہ نے کہا اب تم جاؤ اور اپنے گھر میں واقری کے قیام کا بندوبست کر لو اپنی بیوی ایرینہ سے کہہ دینا کہ معزز مہمان کے آرام کا خاص طور پر خیال رکھے تم بے فکر رہو سردار ماشاء اللہ میں نے جواب دیا معزز مہمان کو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میری بیوی ان کے آرام کا پورا پورا خیال رکھیں گی اتنا کہہ کر میں گھر واپس آ گیا تھا اب آج کا سارا دن مجھے واقری کے ساتھی گزارنا تھا اور کام کرنے بھی نہیں جانا تھا اس بارے میں ماشاء اللہ سے بہت پہلے بات ہو چکی تھی گھر آ کر میں نے آرینہ کو بتا دیا تھا کہ تھوڑی دیر میں واقری آنے والا ہی آرینہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی کوئی ایک گھنٹے کے بعد واقری ایک آدمی کی معیت میں میرے گھر میں آ گیا تھا میں نے بڑی خوشدلی کے ساتھ اس کا خیر مغدم کیا اور آرینہ کو بلا کر ان دونوں کا آپس میں تعریف کروایا واقری آرینہ کے حسن جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ بڑی دیر تک آرینہ سے گفتگو کرتا رہا آرینہ نے بھی اپنی طرز عمل سے اس پر یہ بات قطعی ظاہر نہیں ہونے دی کہ ہم اس کے گندے عزائم کا پہلے سے ہی علم رکھتے ہیں ہم تینوں نے ساتھی کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا واقری اپنے بارے میں ہم لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ دراصل وہ ایک سیاہ ہی اور اس نے نئی نئی جگہیں اور نئے نئے شہر اور بستیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے اس نے ہماری بستی کا نام بھی سن رکھا تھا اور بہت مدد سے اس طرف آنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس سے پہلے وہ بارہ پڑوس کی بستیوں میں جا چکا ہی اور وہاں قیام کر چکا ہی مئی اور آرینہ بڑے غور اور دلچسپی کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہی واقری نے دوران گفتگو کہیں بھی اپنے درویش یا جدگر ہونے کا اشارہ بھی نہیں کیا تھا دن گزر گیا اور رات آ گئی میں نے اپنا اور واقری کا بستر ایک ہی کمرے میں لگایا اور آرینہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی میں نے سارا دن واقری کی نقل حرکت پر کڑی نظر رکھی اور خاص طور پر کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ واقری چپکے سے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھی جس کے نتیجے میں بیچاری آرینہ کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے لیکن اب مجھے اس بات کی طرف سے کافی اتمنان محسوس ہو رہا تھا کہ واقری آرینہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا میری تجربے کار اور دوربین نگاہوں نے صاف طور پر دیکھ لیا تھا کہ واقری آرینہ کو گہری پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہی ممکن ہے شامجو کے ساتھ اس کی یہی بات تیہ ہوئی تھی کہ اگر وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد بستی پر دوسرے لوگوں کی مدد سے شامجو کی سرداری دوبارہ قائم ہو جائے تو وہ ایرینہ کو واقری کے حوالے کر دے گا بہرحال مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا لیکن میں واقری کی آنکھوں میں لکھی ہوئی تحریر کو صاف طور پر پڑھ رہا تھا اب ایرینہ کی جانب سے میری تشویش کافی کم ہو گئی تھی مجھے یقین تھا کہ واقری کے پاس چونکہ وقت کم ہے اور اسے ماشاءاللہ کی جانب سے مجھے ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک ہفتے کی محلت دی گئی ہے اس لیے وہ بلکل وقت زائن نہیں کرے گا اور ممکن ہے وہ آج راتھی کوئی کاریوائی کرے اور میرا خیال غلط ثابت نہیں ہوا رات ہو جانے کے بعد ہم دونوں لیٹ گئے تھے اور واقری تھوڑی دیر بعد زور زور سے خراتے لینے لگا میرا اندازہ تھا کہ وہ فی الحقیقت جاگ رہا ہی اور محض یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہی کہ وہ سو چکا ہی تھوڑی دیر بعد میں نے بھی اس کی طرح خراتے لینے شروع کر دیئے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں سو چکا ہوں کافی دیر گزر گئی اور اس کے بعد اچانک میں نے محسوس کیا کہ واقری کے خراتے بہت بلند ہو گئے ہیں میں حضب معمول خراتے لیتا رہا واقری کی طرف سے اب بالکل خاموشی تھی اس کے ذرا دیر بعد میں نے ایسی آوازیں سنی گویا واقری اپنے پلنگ پر سے آہستہ آہستہ اتر رہا ہو کمرے میں مدھم روشنی کی ایک شما جل رہی تھی میں نے چپکے سے اپنی آدھی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ واقری آہستہ آہستہ اپنے بستر سے نیچے اتر رہا تھا میں نیم و آنکھوں سے اس کی حرکات و سکنات کا متعلیہ کرتا رہا پلنگ سے نیچے اترنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے سامان کی گھٹری کے پاس آیا اس کے پاس سامان کی ایک واحد گھٹری تھی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا اس دوران میرے مسنوعی خراتے برابر جاری تھے اب واقری نے اپنے سامان کی گھٹری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبا نکالا پھر اس نے اس ڈبے کو کھولا اور ڈبے میں سے اس نے ایک لمبی سی سوئی جیسی چیز نکالی اور اسے بغور دیکھنے لگا اور اس کے بعد آہستہ سے اسی ڈبے میں سے اس نے ایک پتلی سی شیشی نکالی شیشی اس نے زمین پر رکھ دی تھی اور اس کا ڈھکن کھول دیا اور پھر گھٹری میں سے ایک کپڑا نکالا اور سوئی کے پچھلے حصے پر کپڑا لپیٹ کر اس سوئی کو اچھی طرح ہاتھ میں پکڑ لیا تھا کہ اس کی گیرفت کپڑے پر قائم رہی اس کے بعد اس نے سوئی کے اس کھلے ہوئے حصے کو اس نے شیشی میں ڈبو دیا تھا اور دیر تک ڈبوتا رہا پھر اس نے آہستہ سے سوئی کو باہر نکال لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں چلتا ہوا میرے بستر کی طرف بڑھا اب میں نے فوراً اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی تھی چند لمحوں کے بعد میں نے اپنی گردن پر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا لمس محسوس کیا اور اس نے میرے نرخرے کو آہستہ سے ٹٹولا اس کے فوراً بعد ہی میں نے اپنے نرخرے پر سوئی کا چپتا ہوا لمس محسوس کیا میں نے جان بوجھ کر اپنے جسم کو اس طرح حرکت دی تھی کہ گویا مجھے سوتے میں کسی تکلیف کا احساس ہو رہا ہی نیز سوئی کی چوبھن کا یہ لمس چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھا اس کے فوراً بعد اس نے معا سوئی اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا تھا میں نے کن اکھیوں سے دیکھا وہ واپس اپنی گھٹری کی طرف جا رہا تھا واقری اپنی گھٹری کے پاس پہنچ کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا اس نے وہ سوئی بڑی احتیاط کے ساتھ دوبارہ اس ڈبے میں رکھ دی شیشی کا ڈھکن بند کیا اور پھر شیشی کو بھی ڈبے میں رکھ دیا پھر اس نے ڈبے کو گھٹری میں رکھا اور گھٹری کو پہلے کی طرح باندھیا اس کے بعد وہ آہستگی سے چلتا ہوا ایک بر پھر میری طرف بڑھا میں نے بھی جلدی سے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں واقری کچھ دیر تک میرے بستر کے پاس کھڑا رہا اور پھر اس نے آہستگی سے میرے ہاتھ ٹٹولنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنے دھونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے اس لیے وہ میرا ہاتھ چھو نہیں سکا وہ یقیناً میری نفس دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے ایسا کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ذرا دیر بعد میں نے دوبارہ نیموہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس وقت تک وہ میرے پاس سے جا چکا تھا اور اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا واقری کا پورا کھیل میں اب سمجھ چکا تھا اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایک محفوظ دیز اور با اعتماد طریقہ اختیار کیا تھا وہ اپنے ساتھ نہایت دیزی سے اثر کرنے والا زہر لے کر آیا تھا اس نے ایک سوئی کو زہر میں ڈبو کر وہ سوئی میرے جسم میں چپ ہو دی اور اس طرح زہر کو میرے جسم کے اندر داخل کر دیا اور یقیناً یہ اتنا زیادہ سریول اثر زہر تھا کہ اس کی انتہائی خفیف سی مقدار بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی اس بار اس نے محض زہر میں ڈبی ہوئی سوئی میری گردن میں چپ ہونے پر اکتفا کیا تھا اور اب اسے یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں گا وہ دل ہی دل میں خوش اور مطمئن ہو رہا ہوگا کہ پہلے ہی رات اسے کامیابی حاصل ہو گئی اور انتظار کی زحمت گوارہ نہیں کرنی پڑی ایدھر میں تھا کہ دل ہی دل میں اس کی اس حماقت پر ہس رہا تھا ذرا دیر بعد مجھے واقری کے سانسوں کی بھاری آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے مصنوعی خراتوں کی آواز سے بلکل مختلف تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب واقعی سو چکا ہی اس کے دل کو پورا اتمنان ہو چکا تھا کہ وہ مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہی اور سوئی میں لگا ہوا خوفناک زہر میرے جسم کے اندر سرائت کر چکا ہی وہ ساری رات میں نے اتمنان سے جاگ کر گزاری ظاہر ہے کہ میرے سونے یا جاگنے سے کیا فرق پڑتا تھا بلکہ واقعی بقیہ تمام رات خوب مزے سے سوتا رہا اور صبح کو ایک دلچسپ حیرت انگیز اور نہایت مایوس کن صورت حل اس کی منتظر تھی اپیسوڈ ٹو نائنٹی الہصبح واقری اٹھ بیٹھا تھوڑی دیر تک وہ بستر پر بیٹھا آنکھیں ملتا رہا اور جب نیند کا خمار کچھ کم ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا میں نے جھٹ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس طرح ظاہر ہو گیا کہ گویا میں گہری نیند میں ہوں پھر میں نے اس کی بستر سے نیچے اترنے کی آہٹ سنی اور چند لمحوں کے بعد اپنے ماتے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا میں دم سادھے خاموش پڑا رہا واقری ذرا دیر تک میرے ماتے پر ہاتھ رکھے رہا اور میں اس کے دل کی قیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ جب وہ مجھے ہاتھ لگائے گا تو میرا جسم زندگی کی حرارت اور گرمی سے خالی محسوس ہوگا اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی ماشاءاللہ کو جا کر اس بات کی اطلاع کر دے گا کہ کام پورا ہو چکا ہے کہہر نے میری گردن کے راستے جسم میں پہنچ کر مجھے ختم کر دیا ہوگا اور اب بستر پر محض میری اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی لیکن اس وقت وہ جس قیفیت سے دوچار تھا اس کا اندازہ کر کے میں دل ہی دل میں اس کی ناکامی پر ہس رہا تھا چند لمحوں تک میرے ماتے پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا اور پھر بڑی آہستگی کے ساتھ اسے دوبارہ میرے دل کی دھڑکن پر رکھ دیا میرا دل حضب معمول ایک زندہ انسان کی طرح دھڑک رہا تھا چند لمحوں تک واقری وہاں ہاتھ رکھے رہا اور پھر اس نے وہاں سے بھی ہاتھ ہٹا لیا اور آہستہ سے میری نبس ٹھٹولنے لگا اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں نے اس کے واپس جانے کی آہت سنی وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گیا تھا ذرا دیر بعد میں نے آنکھیں کھول دی اور ایک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا میں نے مسکرہ کر واقری کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں میں عجیب و غریب تاثر تھا جس میں حیرت بھی شامل تھی غصہ بھی نفرت بھی اور ناکامی کا درد بھی رات کیسی گزری معزز واقری میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا بہت اچھی فروز واقری نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا مجھے خوب گہری نیندائی اور میں رات بھر اتمنان سے سوتا رہا مجھے یہ بات سن کر خوشی ہوئی کہ معزز مہمان کو میرے گھر میں آرام حاصل ہوا ہے میں نے کہا تمہاری بستی کا موسم بہت اچھا ہے اور یہاں کی راتیں بہت خوشگوار ہوتی ہیں واقری نے کہا کل کی رات بھی بہت خوشگوار تھی اور مجھے بڑے سکون و اتمنان کی نیندائی اس نے صفاق نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا بہت اچھی گزری میں نے جواب دیا میں تو ایسا پڑھ کر سویا کی پھر مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا ساری رات بلکل بے خبری کے عالم میں سوتا رہا میں نے دیکھا کہ واقری کے چہرے پر اتمنان کے آثار پیدا ہوئی اس نے اس امر کا یقین حاصل کر لیا کی مجھے اس کی رات والی حرکت کا کوئی علم نہیں ہے واقری نے ہاتھ مدھویا اور اس اسنا میں اہرینہ ناشتہ تیار کر چکی تھی ہم تینوں نے مل کر ناشتہ کیا آج مجھے اپنے کام پر جانا تھا اس لیے میں نے واقری سے کہہ دیا کی آج میں سارا دن اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور دوپہر کے کھانے کے وقت واپس آؤں گا اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کام پر واپس چلا جاؤں گا پھر اس کے بعد شام کو ہی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہی باہر نکلوں گا واقری نے کہا اب میں تنہا تمہارے گھر میں رہ کر کیا کروں گا ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائے گی میں ذرا ماشاءاللہ سے اور بستی کے دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور دوپہر کو کھانے کے وقت یہاں واپس آ جاؤں گا جیسی تمہاری مرضی میں نے کہا ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں اور واقری ساتھ ساتھ باہر نکل گئے مجھے آج اپنے کھیت کی طرف جانا تھا اور وہاں کی سروتحل کا جائزہ لینا تھا گھر سے باہر نکلنے کے بعد تھوڑی دور جا کر میرے اور واقری کی راستے الگ الگ ہو گئے دوپہر کے کھانے پر جب میں گھر واپس آیا تو اس کی تھوڑی ہی دیر بعد واقری بھی واپس آ گیا ایرینہ نے مجھے بتایا کی میرے جانے کے بعد واقری دوبارہ واپس نہیں آیا تھا ہم تینوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اس دوران میں نے واقری کی حرکات و سکنات پر قڑی نظر رکھی کیونکہ مجھے ایرینہ کی فکر لاہق تھی گو کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کی واقری ایرینہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کا اصل حدف تو مئے تھا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پھر ایک دوسرے سے جدہ ہو گئی شام کو کام ختم کرنے کے بعد مئے گھر جانے سے پہلے ذرا دیر کے لیے ماشاءاللہ کی طرف چلا گیا کیونکہ مجھے اس کا پیغام ملا تھا کہ میں اس سے ملنے کے بعد اپنے گھر جاؤں ماشاءاللہ میرا منتظر بیٹھا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ واقری نے آج دن کا بیشتر وقت شامجو کے ساتھ گزارا ہے ماشاءاللہ نے مجھ سے کہا اس میں تجرب کی کوئی بات نہیں ہے میں نے جواب دیا مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ گزشتہ رات کے واقعے کی اطلاع دینے کیلئے فوری طور پر شامجو سے رابطہ پیدا کرے گا اور اسے سب کچھ بتا دے گا گزشتہ رات کا واقعہ ماشاءاللہ نے چونکر پوچھا کیسا واقعہ کیا گزشتہ رات کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہی اس نے مجھے ہلا کرنے کی کوشش کی تھی میں نے مختصر سا جواب دیا اچھا ماشاءاللہ نے حیرت سے کہا لیکن اس وقت تمہارا یہاں زندہ موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس قبیز کو اپنی کوشش میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ اس نے کیا کیا تھا میں نے ماشاءاللہ کو گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتا دی ماشاءاللہ کے چہرے پر غصے کے ساتھ حیرت کے اثار بھی تھے اور اس کے قاتل زہر کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ماشاءاللہ نے حیرت سے مجھ سے پوچھا ظاہر ہے کہ اگر اثر ہوتا تو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود نہ ہوتا میں نے ہستے ہوئے کہا اوہ تو کیا تمہارے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرتا ماشاءاللہ نے حیرت سے کہا میں یہ بات تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں ماشاءاللہ کہ میرے اوپر ایک درویش کا سایہ ہے اور مجھے واقری جیسے احمق اور شامجو جیسے سازشی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اس درویش کا سایہ میرے اوپر موجود ہے مجھے اس قسم کے لوگوں سے حراسہ یا غوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم واقعی ایک حیرت انگیز انسان ہو ماشاءاللہ نے کہا ہماری بستی کے لیے تمہارا وجود ایک نیامت کی حیثیت رکھتا ہے میں دل سے یہ چاہوں گا کہ تم ہماری بستی میں ہمیشہ قیام کرو اور کبھی یہاں سے نہ جاؤ اگر تم نے کبھی یہاں سے جانے کی خواہش کا اظہار کیا بھی تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا اور سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کروں گا فی الحال تو میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بات کی بات بات میں دیکھی جائے گی ابھی تو مجھے دیکھنا ہے کہ واقعی اب کیا گل کھلاتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے پاس بھی آئے گا ماشاءاللہ نے کہا اور ممکن ہے کہ اپنی کارکردگی کے بارے میں مجھے بھی بتائی کہ اس نے تمہیں نہایت سریع الاسر زہر کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی اور اس طرح وہ اپنی اس بات کو مزید تقویت پہنچانے کی کوشش کرے گا کہ تم ایک خطرناک جادوگر ہو اور کافی قوتیں حاصل کر چکے ہو وہ جو کچھ کہے گا میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا لیکن کسی بھی حالت میں ایک ہفتے سے زیادہ بستی میں قیام کی اجازت نہیں دوں گا اس کے قیام کا ایک دن بیٹ چکا ہے اور اب اس کے پاس صرف چھے دن باقی رہ گئے ہیں مجھے اس بات سے بلکل اتفاق ہے میں نے کہا اور ہم اسے زیادہ دنوں تک یہ تماشا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا پروفیسر واقری میرے گھر پہنچنے کے بہت دیر بعد واپس آیا میں تمہاری بستی کے سردار ماشاءاللہ کے پاس گیا تھا اس نے کہنا شروع کیا اس کے ساتھ باتوں میں دیر ہو گئی تھی تم دونوں یقیناً میرا انتظار کر رہے ہوگی ہاں معزز واقری میں نے جواب دیا میں اور اہرینہ بڑی دیر سے کھانے پر تمہارے منتظر تھی میں تم دونوں سے اس زہمت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں واقری نے شائزدگی سے کہا اور اس کے بعد ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا میں نے حضب معمول واقری کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی لیکن کوئی خاص بات پیش نہیں آئی اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی میں جاکتا رہا لیکن اس طرح خراتے لیتا رہا گویا کہ میں سو چکا ہوں کافی رات گزر جانے کے بعد واقری نے پھر کل والی حرکت کی اور بستر سے اس کے اٹھنے کی آہٹ پیدا ہوئی اور میں نے نیموہ آنکھوں سے اسے دیکھا وہ بستر سے اتر کر نیچے اپنی اس گھٹری کے پاس آیا اس نے گھٹری کھولی اور اس میں سے وہی کل والا ڈبا نکال کر اس میں سے زہر کی شیشی باہر نکالی اور پھر اس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کی بتی سی بنائی بتی کافی لمبی تھی اس نے بتی کے ایک سرے کو شیشی کے اندر ڈبو دیا تھا اور دیر تک اس نے اسے اسی طرح ڈوبا رہنے دیا تھا پھر باہر نکال لیا اب وہ دبے قدموں میرے بستر کی جانب بڑھ رہا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے خراتے لے رہا تھا پھر میں نے بھیگے ہوئے کپڑے کے لمس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا واقری آہستہ آہستہ اس بتی کو میرے ہونٹوں پر رگڑ رہا تھا میں نے جانبوجھ کر تھوڑا سا اپنا مو کھول لیا تھا اور واقری نے فوراں وہ بتی میرے مو میں داخل کر دی اور اسے ادھر ادھر گھمانے لگا کافی دیر تک وہ بتی کو میرے مو کے اندر گردیش دیتا رہا ایک بہت کڑوا کسالہ زائقہ میرے مو میں اترتا چلا جا رہا تھا کچھ دیر کے بعد واقری نے بتی کو میرے مو سے باہر نکال لیا گویا آج اس نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا پروفیسر وہ اور شامجو دونوں گزشتہ رات کے واقعے پر گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہوں گی کہ شاید سوئی کے ذریعے زہر میرے جسم میں ٹھیک طرح سے سرائیت نہیں کر سکا اس لیے انہوں نے تیئے کیا ہوگا کہ اب براہ راست میرے ہونٹوں پر زہر مل دیا جائی تاکہ وہ زبان کے راستے میرے جسم کے اندر اتر جائی اور اس لیے واقری نے میرے ہونٹوں پر زہر میں بھیگی ہوئی کپڑے کی بطی کی اچھی طرح مالش کر دی تھی اور پھر اس نے اس بات کو اپنی خوش ختمتی پر ہی محمول کیا ہوگا کہ میں نے آئین وقت پر اپنا مو بھی کھول دیا تھا اور اسے اس بات کا موقع مل گیا تھا کہ وہ زہر میں ڈوبی ہوئی بطی کو براہ راست میرے مو کے اندر داخل کر سکے اپنی اس کاریوائی سے مطمئن ہو جانے کے بعد واقری اپنے بستر پر پڑھ کر سو گیا تھا اور ذرا دیر میں اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں واقری کے سو جانے کے بعد میں نے بھی اب جاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلدی میں بھی سو گیا لیکن صبح کو واقری کے بیدار ہونے سے پہلے ہی میں بیدار ہو گیا مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور خاموشی کے ساتھ لیٹا رہا کچھ دیر بعد واقری اٹھ بیٹھا میں نے اس کے بستر پر آہٹ سنی مجھے معلوم تھا کہ اب گزشتہ روز کی طرح ایک بار پھر میرا ٹی بی معاینہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا تھا واقری نے وہ سارے کام کیے جو وہ کل کر چکا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے زور سے سانس لینے اور دھم سے اپنے بستر پر بیٹھ جانے کی آواز سنی اس بار تو اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو چکا تھا کیونکہ وہ زہر کو میرے موہ کے اندر داخل کر چکا تھا لیکن اس تازہ ناکامی نے بجا طور پر اس کے حواس معطل کر دیے ہوں گی آخر تھوڑی دیر بعد میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے واقری کو اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے پایا تم مجھ سے پہلے ہی بیدار ہو جاتے ہو معزز واقری میں نے کہا ہاں واقری نے خوشک لہجے میں جواب دیا آج اس کے چہرے پر کوئی منافقہ نہ مسکراہت بھی موجود نہیں تھی میں جلدی سو جانے اور جلدی بیدار ہو جانے کا آدھی ہوں میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود بے پناہ نفرت کو صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا آج کی صبح تو کل سے بھی زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہی ہے میں نے واقری کو جلانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہی فضا کی تازگی اور فرحت میں اضافہ ہو رہا ہی اور ہوا کے جھونکوں میں کتنی نرمی ہے ہاں موسم واقعی خوشگوار ہے واقری نے سخت بیزار لہجے میں کہا اس کی آواز اس کی دلی قیفیت کی آئینہ دار تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑ کر میرا گلا گھونٹ دے میں دل ہی دل میں اس کی اس قیفیت سے محضوظ ہو رہا تھا میں نے دیکھا کہ واقری مجھے کنکھیوں سے بار بار دیکھ رہا ہی اور میرے جسم کا جائزہ لے رہا ہی اور شاید وہ میرے جسم پر زہر کے اثرات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن میرا جسم تو شبنم میں دھولے ہوئے گلاب کی طرح ترو تازہ تھا اس پر زہر وغیرہ کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھی واقری سخت مایوس نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کی جھلاہت آیان تھی تھوڑی دیر بعد ایرینہ نے آ کر اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے اور ہم تینوں نے ناشتہ کر لیا ناشتہ بالکل خاموشی کے ساتھ ہوا واقری کسی گہری سوچ میں نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھی اچھا معزز واقری میں نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کہا میں اب تم سے اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے اپنے کام پر جانا ہی کل کی طرح آج بھی میں دوپہر میں گھر آ جاؤں گا تاکہ ہم کھانا اکھٹے کھا سکیں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اور پھر تم سے شام کو ہی ملاقات ہوگی میں بھی ابھی گھر سے نکل رہا ہوں واقری نے خوشک لہجے میں کہا مجھے کچھ ضروری کام سر انجام دینے ہی اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں اور میں دوپہر کا کھانا بھی باہر ہی کسی اور کے گھر کھا لوں گا میرا انتظار مت کرنا لیکن معزز واقری تم میرے مہمان ہو میں نے اسے اور زیادہ جلاتے ہوئے کہا یہ بات مناسب نہ ہوگی کہ میرے گھر کے ہوتے ہوئے تم کھانا کسی اور کے گھر میں کھاؤ میری تم سے گزارش ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تم دوپہر کو یہاں بعد پھر تم جہاں جی چاہے چلے جانا اور لوگوں سے ملتے جلتے رہنا اس عزت افضائی کا شکریہ فروس واقری نے اسی خوشک لہجے میں جواب دیا لیکن میں معافی چاہتا ہوں آج کا دن میں باہر ہی گزارنا پسند کروں گا اور تم سے درخواست کروں گا کہ مجھے مجبور نہ کرو جیسی تمہاری مرضی میں نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا بہرحال رات کو تو تم ضرور آوگی ہاں رات کو میں آؤں گا اور رات کا کھانا یہیں کھاؤں گا واقری نے جواب دیا اور میرا انتظار کیے بغیر گھر سے نکل گیا آج کیا بات ہو گئی ہے یہ بڑا ناراض ناراض سا نظر آ رہا ہی واقری کے جانے کے بعد ایرینہ نے مجھ سے پوچھا گزشتہ روز مجھے ایرینہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اب واقری کے جانے کے بعد میں نے اتمنان سے اسے گزشتہ راتوں میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا دی وہ یہ ساری تفصیل سن کر حیران رہ گئی اس نے زہر تمہارے جسم کے اندر داخل کر دیا اور تم بج گئے تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس نے نہایت حیرت کے ساتھ پوچھا اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ہے میں نے سکون سے جواب دیا میں پہلے تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک درویش کی انعیات حاصل ہیں اور جب تک اس کی انعیات کا سایہ میرے اوپر برقرار رہے گا مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ایرینہ میرے جواب سے مطمئن ہو گئی اس کے بعد میں اپنے کام پر روانہ ہو گیا چلتے وقت میں نے ایرینہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا لے کر خود ہی کھیت پر آ جائے شام کو میں کام سے واپسی پر گھر آنے سے پہلے گزشتہ روز کی طرح ماشاءاللہ کے پاس گیا اور اسے گزشتہ رات کی پوری رودات سنا ڈالی اور اس نے اس شبہ کا اظہار کیا تھا کہ شاید زہر میرے جسم میں ٹھیک سے سرائیت نہیں کر سکا جس کی وجہ سے وہ مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہا اس نے اس خیال کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ میرے جسم میں اس کی توقعوں سے کہیں زیادہ قوت مدافیت موجود ہے تاہم اس نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ اگلی رات وہ مجھے ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لے گا ماشاءاللہ نے مجھے بتایا کہ آج واقری سے اس کے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اس کے پاس آئے گا ضرور کیونکہ وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا میں ذرا دیر تک ماشاءاللہ کے پاس بٹنے کے بعد واپس اپنے گھر چلا گیا جب میں گھر پہنچا تو اس وقت تک واقری واپس نہیں آیا تھا مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ماشاءاللہ سے ملاقات کرنے کے بعد ہی واپس آئے گا چنانچہ کافی رات گئے واقری واپس آیا نہ جانے وہ سارا دن کیا کرتا رہا تھا شامجو سے تو وہ ضرور ملا ہوگا اور وہ دونوں مل کر نہ جانی کیا کیا نئی سکیمیں بناتے رہی ہوں گی مجھے تو اب اس کے اگلے اغدام کا انتظار تھا آج بھی مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہت پیدا کرتے ہوئے کہا دراصل اس وقت بھی میں سردار ماشاءاللہ کے پاس سے ہی آ رہا ہوں ظاہر ہے کہ جب تک میں اس بستی میں مقیم ہوں سردار کے سامنے حاضری دینی تو ضروری ہے میں نے اس سے تمہاری مہمان نوازے کی بڑی تعریف کی ہے تم دونوں میاں بیوی نے مجھے واقعی گھر کا سارا آرام پہنچایا ہے اس کے لہجے سے منافقت صاف آیان تھی نہیں معزز واقری میرے بولنے سے پہلے ایرینہ بول پڑی ہم نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا سچ پوچھو تو تم صرف رات کو سونے کے لیے ہمارے گھر آتے ہو کل کا بھی سارا دن تم نے باہر گزارا اور آج تو تم دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئی ہاں آج مجھے کچھ لوگوں سے ملنا جلنا تھا اس لیے میں نے دوپہر کا کھانا ایک دوسری جگہ کھا لیا واقری نے پرشوق نگاہوں سے ایرینہ کو گھورتے ہوئے کہا حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بہت لذیز اور مزیدار ہوتا ہے اس انعیت کا شکریہ ایرینہ نے مسکراہٹ کی بجلیاں کی راتے ہوئے کہا اور اس کے بعد وہ کھانا لینے چلی گئی ہم تینوں نے گزشتہ شب کی طرح ایک ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد ایرینہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں اور واقری اس کمرے میں چلے آئی جس میں ہم گزشتہ راتوں سو رہے تھے تمہارے گھر میں میرے قیام کے پانچ دن اور باقی ہیں واقری نے اپنے بستر پر لڑتے ہوئے کہا اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا کیوں معزز واقری میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا بھلا پانچ دن کی بعد تم کیوں کر رہے ہو یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے تم جب تک چاہو اتمنان کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو تمہارے رہنے سے مجھے یا میرے بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ تم جیسے مہمان کا ہمارے گھر رہنا ہمارے لیے بائی سے سعادت ہے نہیں میرے دوست فروس واقری نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا وہ بڑی امدہ اداکاری کر رہا تھا میں اب پانچ دن سے زیادہ تمہارے گھر میں قیام نہیں کر سکتا یہ میرا فیصلہ ہی اور میں نے اس فیصلے سے تمہاری بستی کے سردار ماشاءاللہ کو بھی آگاہ کر دیا ہی پانچ دن کے بعد میں یہاں سے رخصت سفر باندھنے والا ہوں میں تو بستی بستی پھرنے والا ایک آوارہ گرد مسافر ہوں بھلا ایک جگہ زیادہ دنوں تک جم کر کیس طرح رہ سکتا ہوں بس اب پانچ روز کے بعد یہاں سے کسی اور بستی کا رخ اختیار کروں گا مجھ ہی تمہاری جدائی کا افسوس ہوگا معزز واقری میں نے اپنے چہرے پر تاثف کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا میری تو یہ خواہش تھی کہ تم طویل عرصے تک میری بستی میں قیام کرتے اس کے بعد واقری بہت دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا میں نے محسوس کیا کہ اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں ظاہر ہے کہ شامجو میرے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ اسے پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوگا اب واقری اپنی طور پر میرے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے میرے بارے میں بہت سے سوالات کر ڈالی وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اور میری بیوی اس بستی میں آنے سے پہلے کونسی بستی میں رہتے تھی ہم نے وہ بستی کیوں چھوڑی اور وہ کیا حالات تھی جن کے سبب ہم اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ایک دوسری بستی میں آباد ہونے پر مجبور ہوئے تھے میں اسے مطمئن کرنے کے لیے اس کے سوالات کے مناسب جوابات دیتا رہا پروفیسر میں نے اسے بتایا کہ دراصل ہم لوگ ایک بہت ہی دور دراز بستی کے رہنے والے ہیں ایرینہ کے بعض رشتے داروں نے میری اور ایرینہ کی شادی کو ناپسند کیا تھا اور وہ مجھے ہلاک کرنے کے درپی تھی اس وجہ سے ہم دونوں نے اپنے اصل وطن کو خیر بات کہا اور مہینوں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر اس بستی میں آ کر آباد ہو گئے واقری یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آیا مجھے جادو سے بھی کوئی دلچسپی ہے یا نہیں یا یہ کہ کیا میں کسی خاص دیوتا کی پوجا کرتا ہوں یا کسی خصوصی جاب سے واقف ہوں میں نے اسے بتایا کہ مجھے نہ تو جادو آتا ہی اور نہ ہی میں کسی خصوصی جاب سے واقف ہوں اور نہ کسی خاص دیوتا کی پوجا کرتا ہوں اس کے بعد واقری مجھ سے یہ پوچھتا رہا کہ میں عام طور سے کیا کیا چیزیں استعمال کرتا رہا ہوں اور پھر یہ کہ آیا میری غزہ میں کوئی خاص چیز شامل ہے میں اس کے تمام تر سوالات کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہا تھا لیکن بظاہر بڑی معصومیت کے ساتھ اس کے سوالوں کے جوابات دیتا رہا میں نے اسے اس بات کا بلکل اندازہ نہیں ہونے دیا کی میں اس کے سوالات کرنے کے اصل مقصد سے پوری طرح واقف ہوں وہ مجھ سے تقریباً ایک دیڑ گھنٹے تک کریت کر میرے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتا رہا لیکن پروفیسر میرے تمام تر جوابات سننے کے بعد وہ میرے بارے میں کوئی بھی حاتمی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا دراصل وہ یہ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میری غیر معمولی صلاحیت کا اصل راست کیا ہی اور اس کے سارے سوالات محض اسی ایک مقصد کے تابعی تھی لیکن ظاہر ہے کہ بھلا میں اسے اس بارے میں کیا بتا سکتا تھا کافی دیر تک باتنگ کرتے رہنے کے بعد بلاخر واقری خاموش ہو گیا اور ذرا دیر بعد اس کی سانسوں کی بھاری آواز کمرے میں سنائی دینے لگی وہ بہانہ نہیں کر رہا تھا بلکہ واقعی سوچ چکا تھا گویا اس کا مطلب تھا کہ آج رات اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا اور واقعی اس رات کچھ نہیں ہوا میں تقریباً ساری رات جھاگ رہا تھا اور واقعی کی طرف سے کی جانے والی کسی نئی کاریوائی کا منتظر تھا لیکن ساری رات وہ سوتا رہا اور اس نے کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا اس کا مطلب صاف طور پر یہ تھا کہ اس نے اور شامجو نے مل کر مجھے ہلاک کرنے کی اور ترکیب سوچی تھی جس پر بہرحال آج رات عمل نہیں کیا جانا تھا ساری رات کسی خاص واقعیے کے بغیر گزر گئی اور صبح کو جب واقعی بیدار ہوا تو گزشتہ روز کی طرح بیزار اور چڑھ چڑھا نہیں تھا بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اب وہ شامجو کی مدد سے دوسرا نیا اور زیادہ خطرناک منصوبہ بنا چکا ہے میں سیدھا کھیت پر پہنچا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور کھانے کا وقت ہو گیا مجھے ایرینہ کی آمد کا انتظار تھا میں نے کام بند نہیں کیا بلکہ یہی سوچ کر کام کرتا رہا کہ جب ایرینہ آئے گی تو اس وقت کام بند کر دوں گا اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھالیں گی لیکن دوپہر ڈھل گئی اور ایرینہ نہیں آئی شروع شروع میں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید اسے کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو یا وہ گھر کے کام کاج میں کچھ زیادہ مصروف ہو گئی ہو لیکن دوپہر سے سہ پہر ہو گئی اور سورج تیزی سے مغرب کی طرف بندے لگا تو میں سخت تشویش میں مبتلا ہو گیا میں نے کام بند کر دیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں گھر کے دروازے پر پہنچ گیا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا میں نے ہاتھ مارا تو دروازہ کھل گیا میں سیدھا اندر داخل ہو گیا جب میں پہلے کمرے میں گھوسا تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں اور واقری سودے تھی واقری بڑے اتمنان سے اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھی مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ بڑے اتمنان اور آسودگی کے ساتھ مسکر آیا اس کی مسکرہت میں گہری تمانیت کے علاوہ گہرا تنز بھی پوشیدہ تھا تم؟ میں نے حیرت سے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو تم نے تو کہا تھا کہ تم رات کو آوگی تو کیا ہوا اس نے مسکرہ کر کہا میں تمہارا مہمان ہوں اور کسی وقت بھی تمہارے گھر آ سکتا ہوں تم نے مجھے خود اس کی اجازت دی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے میں نے جھنجلا کر کہا لیکن آرینہ کہا ہے وہ دپہر کا کھانا لے کر گھیت پر نہیں آئی کیا وہ اندر ہے نہیں واقری نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا وہ اندر نہیں ہے پھر وہ کہاں ہے میں نے بھی سخت لہجے میں کہا لیکن میرے لہجے کی سختی کا واقری پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اسی طرح اتمنان سے بستر پر لیٹا ہوا مجھے گھورتا رہا میں پوچھتا ہوں آرینہ کہا ہی میں نے چلا کر کہا اور جاریہانہ انداز میں واقری کی طرف بڑھا وہیں روک جاؤ فروز واقری نے بھاری آواز میں کہا اگر تمہیں آرینہ سے واقعی محبت ہے اور تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے حواس پر قابو رکھنا ہوگا اور کوئی جذباتی غلطی نہیں کرنی ہوگی کیا تم میری بہت غور سے سننے کے لیے تیار ہو میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آرینہ کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہاری ہٹیوں تک کا سرما بنا دوں گا میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایسا کرنے میں ایک منٹ سے بھی کم عرصہ لگے گا واقری نے بڑے سکون سے کہا تھا میں تمہاری طاقت و توانائی سے بقوبی واقف ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا اور وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کے بعد پھر تمہیں آرینہ کبھی نہیں مل سکے گی تمہیں اس کی مسک شدہ لاش حاصل کرنے کے لیے جنگل کی خاک چھانی ہوگی اس لیے اگر تم آرینہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں کہوں اس پر خاموشی سے عمل کرتے رہو یوں سمجھ لو یہ آرینہ کے ساتھ تمہاری محبت کی شدتوں کا امتحان ہے جس سے تمہیں گزرنا پڑے گا واقری کی بات میں وزن تھا پروفیسر میں اگر چاہتا تو ایک لمحے کے اندر اندر اس کا کام تمام کر سکتا تھا لیکن یہ عمر یقینی تھا کہ اس کے بعد آرینہ مجھے نہ ملتی اس نے اور شامجونے مل کر ضرور کوئی ایسی سازش تیار کی ہوگی کہ اگر میں تائش اور اشتعال کے عالم میں واقری کو ہلاک کر دوں تو بعد میں شامجون آرینہ کو بھی ہلاک کر دے گا ان دونوں نے مل کر کسی ترکیب سے اسے اغوا کیا تھا اور کسی خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا اور اب ان لوگوں نے مجھے اس پوزیشن میں لا ڈالا تھا کہ واقری کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارائکار نہیں رہ گیا تھا میری ذرا سی غلطیہ اشتعال کے نتیجے میں ایرینہ ہلاک ہو سکتی تھی چنانچہ میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایرینہ کی جان بچائی جائے واقری سے تو میں بعد میں نمٹ سکتا تھا وہ بھلا میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے دھیمے لہجے میں واقری سے کہا میں تمہاری بات سننے کے لئے تیار ہوں یہ ہوئی نہ اقل مندی کی بات واقری نے مسکراتے ہوئے کہا زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو واقری میں نے اپنے کندے پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا مجھے سیدھی طرح اور جلدی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا کوئی خاص تکلیف میں تمہیں نہیں دوں گا واقری نے میرے رویے کا برا منائے بغیر تنزیہ اور فتح مندانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے کہ وہ چالاک آدمی اس بات سے بہخوبی واقع تھا کہ اس وقت میں اس کی مٹھی میں ہوں اور جو کچھ وہ کہے گا اس پر عمل کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا بس تم میرے ساتھ اس گھر سے باہر نکلو اور میرے ساتھ ساتھ وہاں چلو جہاں میں تمہیں لے جاؤں گا میں پہلے ہی تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کہاں جانا ہی اور ہاں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ راستے میں ملنے والے لوگوں سے تم اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروگی اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تم کہاں جا رہی ہو تو جواب میں صرف تم اتنا کہو گی کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ کسی کام سے جا رہی ہو اور اگر تم نے کسی بھی شخص کو اشارتاً اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ تم غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو تو یہ بات تمہاری اور سب سے بڑھ کر یہ کی ایرینہ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی امید ہے کہ تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ گئے ہوگی اور ان پر عمل کرنے کیلئے بھی تیار ہوگی میں تمہاری باتیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور ان پر عمل کرنے کیلئے بھی تیار ہوں میں نے آہستہ سے کہا چلو اب یہاں سے نکلو زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں چلو واقری نے کہا اور میں اور وہ دونوں مکان سے باہر نکل آئی موسیقی